ایس 3 امران سیریز اپیسوڈ 1 ٹائگر نے حیرت سے کہا کیونکہ وہ ہٹیل میں رہتا تھا اور صبح کافی دیر سے وہ باہر نکلنے کا آدھی تھا اس وقت بھی دن کے تقریباً 11 بجے کا وقت تھا اور وہ باہر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ دستک کی آواز آئی تھی میرا میں مانسما ہے اور میں آپ سکھ ضروری بات کرنے آئی ہوں آپ ہی اکیلے رہتے ہیں یا فیملی کے ساتھ لڑکی نے مانسومانہ لاجے میں کہا میں اکیلے رہتا ہوں ٹائگر نے واپس آ کر فون کا ریسیور اٹھایا اور ہوتیل کے استقبالیہ کا نمبر پریس کر دیا یس ٹائگر بول رہا ہوں آپ نے میرے کمرے میں کسی خاتون کو بھیجنے سے پہلے مجھ سے فون پر اجازت کیوں نہیں لی ٹائگر نے قدرہ وسائلے ریزمے کہا خاتون اور آپ کی کمرے میں نہیں جناب یہاں تو کسی نے اکر بات ہی نہیں کی اچھا ٹائگر نے ریسیور رکھ دیا وہ سمجھ گیا کہ اس لڑکی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہوگی اور کسی نے اسے اس کے کمرے کا نمبر بتا کر یہاں بھیج دیا ہوگا بہرال وہ دروازے کی طرف بڑھا جب وہ لابی میں پہنچا تو وہاں وہ لڑکی خاموش بیٹھی تھی ٹائگر کے قریب پہنچنے پر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تشریف رکھیں ٹائگر نے ویٹر کو کافی لانی کا اوڈر دیا اب فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں لڑکی چپ چاپ بیٹھی رہی جیسے کسی تذبذب کا شکار ہو آپ کھل کر بات کریں میسے آسمہ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو میرے کمرے کا نمبر اور میرے بارے میں کس نے بتایا ہے ہوتل شیراس کا ویٹر ہے رحمت علی اس نے مجھے آپ کے پاس بھیجائے اس نے بتایا ہے کہ ویسے تو آپ زیر زمین دنیا کے بدنام آدمی ہیں لیکن آپ انتہائی شریف آدمی ہیں اور آپ مجھے میرے حق پلا دیں گے حق؟ کیسے حق؟ کھل کر بات کریں اسی لنے کافی آ گئی ویٹر کے جانے کے بعد ٹائگر نے کافی بنا کر ایک پیالی آسمہ کے سامنے رکھی میری آپ سے گزارش ہے اگر آپ میری مدد نہ کر سکے تو مجھے صاف جواب دے دیں کیونکہ میں بار بار اس طرح ہوتل میں نہیں ہو سکتی اب بھی نہ جانے کس طرح اپنے آپ پر جبر کر کے یہاں تک آئی ہوں آپ بے فکر رہیں اور کھل کر بات کریں ویٹر رحمت علی نے آپ کو درست بتایا ہے میں واقعی شریف آدمی ہوں ہم دو بہنیں مجھ سے چھوٹی کا نام آتکہ ہے ہمارے والد جو محکمہ فون میں سپروائزر تھے گزشتہ برس فوت ہو گئے وہ انتہائی ایماندار آدمی تھے اس لیے صرف تنخواہ پر گزارا کرتے تھے ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں ہے صرف ایک ماں ہے جو آنکھوں سے تقریباً نابینہ ہے میں گریجورٹ ہوں بارت کی وفات کے بعد میں نے ایک پرائیوٹ اسکول میں ملازمت کر لی اس طرح کسی نہ کسی انداز میں گزارا ہوتا رہا میری چھوٹی بہن کالیج میں فورت یار کی طالبہ ہے ہم گوپی محلے میں رہتے ہیں وہاں ایک بہت بڑا بردماش بھی رہتا ہے جس کی دہشت پورے محلے پر ہے لیکن میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا اور نہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے اس کا نام جیگر ہے وہ ہوتیل شیراز میں بھی کام کرتا ہے اس کا ایک بھائی ہے جس کا نام مارٹی ہے وہ اس علاقے کا دادہ ہے اس نے وہاں کیسٹوں کی دکان کھول رکھی ہے سنائے کہ وہ بھی بہت بڑا گنڈا ہے میری چھوٹی بہن پرسو کالیج سے واپس آ رہی تھی کہ اس مارٹی نے اسے سب کے سامنے زبردستی اقویٰ کر لیا اور کار میں ڈال کر لے گیا چونکہ یہ کاروائی سب کے سامنے ہوئی تھی اس لیے ان لوگوں کی دہشت کی وجہ سے کوئی بھی ان کا ہاتھ نہیں پکڑ سکا البتہ انہوں نے گھر آ کر اطلع دے دی میں تو بے بس اور کمزور سی لڑکی ہوں میں ان گنڈوں سے نہ لڑ سکتی ہوں اور نہ ہی ان کا مقابلہ کر سکتی ہوں ہمارے کوئی بھائی بھی نہیں ہے ایک دور کا رشتہ دار ہے جو اس محلے میں رہتا ہے وہ بڑھا آدمی ہے میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے جا کر محلے کے بزرگوں سے بات کی لیکن کوئی بھی ان گنڈوں کی مقابلے پر آنے کے لیے تیار نہ ہوا البتہ انہوں نے پولیس میں تلع دینے کو کہا میں اور چچا پولیس تھانے گئے لیکن انہوں نے ہماری کوئی بات نہ سنی اور ہمیں ڈرہ دھمکا کر واپس بھیج دیا گیا چچا بورے اور بیمار آدمی ہیں وہ زیادہ چل پھر نہیں سکتے اس لیے وہ بھی بے بس ہو کر بیٹھ گئے البتہ محلے کے ایک بزرگ اور شریف آدمی نے مجھے بتایا کہ اگر جیگر چاہے تو میری بہن کو واپس کرا سکتا ہے وہ بزرگ مجھے ساتھ لے کر ہوتیل شراز آئے اور اس جیکر سے ملے لیکن اس نے الٹا مجھے بھی اخوا کرنے کی دھمکی دے دی اور کہا کہ میں آتکا کو بھول جاؤں اور ہمیں دھمکیاں دے کر واپس بھیجوا دیا تم مجھے بیٹر حمد علی ملا وہ بھی بورا آدمی ہے اس نے ہماری حالت دیکھی تو اس نے ہمیں آپ کا نام بتایا اور آپ کے ہوتیل کا نام اور کمرہ نمبر بھی اور یقین دلایا کہ اگر آپ ہماری مدد کرنے پر آمادہ ہو گئے تو ہمارا حق ہمیں واپس ضرور مل جائے گا مہلے دا مزرد نے یہاں آنے سے صاف انکار کر دیا اور میں خود ہی حمد کر کے آئی ہوں آسمان کے آنکھوں سے آسو ٹپکنے لگے وہ جیکر کیا کہتا ہے کہ اس کے بھائی نے آتکا کو کیس طرح اخوا کیا ہے اس کی وجہ وہ آتکا کو چھڑتا تھا ایک بار آتکا نے اسے گالیاں دی تو اس نے بتلا لینے کی دھنکی دی آتکا خوف کے مارے اس دن کالیس بھی نہیں گئی پھر میں نے اسے سمجھا بجھا کر بھیجنا شروع کر دیا لیکن پھر یہ واقعہ ہو گیا آپ بے فکر رہے آپ اور آتکا دونوں میری بہنیں ہیں اور میں آپ کا بھائی ہوں میں آپ کی بدد کروں گا آپ میرے ساتھ آئیں میں کار پر آپ کو آپ کے گھر ڈراب کر دیتا ہوں اور یقین رکھیں شام تک آتکا گھر واپس بہت جائے گی کیا کیا واقعی ہم پیسے کریں گے کیا وہ واقعی واپس آ جائے گی میں جو کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ مجھ پر اعتماد کریں لیکن لیکن میں آپ کے ساتھ کار میں نہیں جا سکتی ورنہ مہنے والے باتیں کریں گے میں بس پر واپس چلی جاؤں گی البتہ آپ کو اپنا پتہ بتائے دیتی ہوں اس کے ساتھ ہی آسمانوں سے اپنا پتہ بتا دیا ٹھیک ہے آپ کافی پیئیں میں آپ کو بس اڈرے تک چھوڑ آتا ہوں آسمان نے جلدی جلدی کافی ختم کی خدا کرے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہو جائے سارے کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں بھائیوں سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے پولیس میں ان کے ہاتھوں میں رہا ہوں کام بھی آپ کے بھائی کے سامنے یہ دوروں دو منٹ بھی کھڑے نہیں رہ سکیں گے آسمان کھڑی تو ہو گئی لیکن اس نے ٹائگر کے اسرار کے باوجود اس کے ساتھ کار میں بٹنے سے انکار کر دیا اور سلام کر کے تیز تیز قدم اٹھاتی بس سٹاپ کی طرف بڑھتی چلی گئی ٹائگر نے بے اختیارک طویل سانس لیا تھوڑی در بعد اس کی کار ہٹیل شیراس کی پارکنگ میں پہنچ کر رک گئی اس نے کار لوگ کی اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہٹیل کے مین گیٹ کی طرف جانے کی بجائے سائیڈ میں موجود کلپ کے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا جائگر اس کلپ کا مینجر بھی تھا اور مالک بھی یہ کلپ جرائم پیشہ اور گنڈوں کی آماج کا تھا اور جائگر خود بھی ہر قسم کے جرائم میں ملاوث رہتا تھا زیر زمین دنیا میں واقعی اس کے نام کی دھاک بٹھی تھی لیکن چونکہ ٹائگر کی یہ فیلڈ ہی نہ تھی اس لیے وہ پہلے کبھی برہ راست اس کلپ میں نہیں آیا تھا البتہ ہٹیل شیراس کے مینجر کے آفس میں اس کا اکثر جائگر سے آمنہ سامنا ہوتا رہتا تھا جائگر پھیلے ہوئے تنو توش کا آدمی تھا اور اپنے چہرے مہرے اور انداز سے ہی لڑا کر نظر آتا تھا کہا جاتا تھا کہ اس نے ہٹیل شیراس کے مالکان کو بھی درہ دھمکا کر ان سے کلپ کھولنے کی جازت لے لی تھی ورنہ اس نے ان کے سارے ہٹیل کو آگ لگا کر دبا کرنے کی دھمکی دی تھی کلپ کی گیٹ پر ایک مسئلہ آدمی موجود تھا جائگر ہے کلپ میں جی ہاں بوس اپنے آفس میں ہے ٹائگر سارے لاتا آگے بڑھا پھر ایک ہال سے گزر کر وہ سائٹ سے ہوتا ہوا جائگر کے آفس کی طرف بڑھ گیا اس نے آفس کا بندروہ سے دھکیل کر کھولا اور اندر داخل ہوا تو سامنے ایک بڑی سی میس کے پیچھے جائگر موجود تھا اور ٹائگر تم آج ادھر کیسے بھول پڑے تم سے ضروری کام پیش آ گیا ہے اچھا کونسا کام تمہارے بھائی مارٹی نے اپنے محلے کی ایک شریف لڑکی آتکا کو دندہارے زبردستی اقوا کر لی ہے میں اس لڑکی کی واپس ہی چاہتا ہوں اچھا مگر تمہارا ان لوگوں سے کیا تعلق ہے میرا ان سے بڑا عراس کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے اس محلے کے ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ وہ شریف لوگ ہیں اس لیے ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے ایم سوری ٹائگر تم لیٹ آئے ہو وہ لڑکیاں واپس نہیں ہو سکتی کیوں کیا ہوا اسے اس کی اچھی قیمت مل گئی تھی اس لیے ہم نے اسے فروق کر دیا ہے کہاں فروق کیا ہے کافرستان کے سمگلرز لے گئے ہیں اتفاق سے کس مگلر آئے تھا اسے لڑکیوں کی ضرورت تھی میں نے اسے دکھایا تو اس نے معقل قیمت لگا دی اور میں نے اسے دے دیا کہا ہے وہ سمگلر اور وہ لڑکی کیوں تم کی پوچھ رہو وہ ایسے ہی پوچھ رہو وہ اسے بہوشی کے انجیکشن لگا کر لے گیا تھا اب تک تو وہ مناکہ بھی پہنچ گئے ہوں گے شاید اب تک تو وہ مناکہ بھی پہنچ گئے ہوں گے مناکہ یہ کونسی جگہ ہے کافرستان اور پاکیشہ کے سرد پر ایک گاؤں ہیں اس گاؤں میں تمام اسمگلروں کے اٹھنے ہیں نام کیا اس اسمگلر کا راملال بڑا مشہور اسمگلر ہے وہاں مناکہ میں اس کا اٹھنے کا ہیں مناکہ کا سردار چودری شفی ہے اسے معلوم ہوگا میں ویسے وہاں کبھی نہیں گیا جو کچھ میں نے بتایا ہے یہ بھی اس راملال نہیں بتایا تھا مجھے یہ مناکہ کس رڑک پر آتا ہے کیا تم وہاں جانا چاہتے ہو مگر تمہارے پہنچنے سے پہلے وہ لوگ سرد کر جائیں گے وہ تو یہاں سے بہت دور ہے میں پہنچ جاؤں گا اور اس راملال کو ڈبل قیمت دے کر اسے واپس لے کر آوں گا میں نے وعدہ کر لیا ہے سٹاجر روڈ کے آخر میں مناکہ گاؤں آتا ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا بیسے وہاں کو فون ہے تو یہاں سے ہی اس راملال سے بات کر لی جائے ہوگا شاید مجھے معلوم نہیں ٹھیک ہے شکریہ ٹائگر نے اٹھ کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ پہلے اس لڑکی کو واپس لائے گا اور پھر ان لوگوں سے نمٹ لے گا چنان سے وہ کار لے کر سیدھا اپنے ہٹال گیا اس نے کار گہ راز میں بند کی اور پھر ٹیکسی لے کر سیدھا ہیلیکاپٹر کرائے پر دینے والی کمپنی کے آفیس گیا یہ کمپنی تفریحی مقاصد کے لیے ہیلیکاپٹر کرائے پر دینے کا کام کرتی تھی میں نے فوری طور پر منہ کا گاہ پہنچنا ہے آنے جانے کے لیے ہیلیکاپٹر چاہیے کتنے افراد جائیں گے مینجر نے پوچھا جاؤں گا تو میں کلاؤں لیکن واپسی پر ایک خاتون بھی میرے ساتھ ہوگی تو پھر آپ چھوٹا ہیلیکاپٹر لے جائیں وہ تیار ہے مینجر نے کہا اور پھر ضروری معاملات کا اندراج کرنے اور زمانت کے طور پر بھاری رقم کا چیک اور بینک کے حکام کی فون پر زمانہ دینے کے بعد اسے ہیلیکاپٹر مل گیا تھوڑی دربا پہ ہیلیکاپٹر تیزی سے سہرت کی طرف بڑھائے چلا جا رہا تھا تم نے منہ کا گاؤں دیکھا وہ ہے ٹائگر نے پائلٹ سے پوچھا یا سر بے شمار بار وہاں گیا ہوں اکثر پارٹیاں وہ ہلیکاپٹر پر ہی جاتی ہیں تمہارا نام کیا ہے ہوری وہاں کا سردار چودری شفی ہے میں نے اس سے ملنا ہے مجھے دونی معلوم جنا پھر دو گھنٹوں کی پیرواز کے بعد پائلٹ نے ایک گاؤں کے قریب ہلیکاپٹر اتار دیا تم میرا انتظار کرو ٹائگر ہلیکاپٹر سے اترا اور گاؤں کی طرف بڑھ گیا ابھی وہ تھوڑی دور گیا تھا کہ دو آدمی گاؤں سے نکل کر اسے اپنی طرف آتے دکھائی دیئے وہ دونوں مسلہ تھے اور چہرے مہرے اور انداز سے جناہیم پیشہ دکھائی دیتے تھے ٹائگر سمجھ گیا کہ وہ ہلیکاپٹر دیکھ کر معلوم کرنے آئے ہیں آپ کون ہیں اور کس لیے آئے ہیں میرا نام ٹائگر ہے مجھے چودری شفی سے ملنا ہے شیراز کلپ کے جائگر نے مجھے اس کے پاس بھیجا ہے ایک سادہ کرنا ہے اوہ اچھا آئیے وہ دونوں مطمئن ہوتے واپس مڑ گیا ٹائگر ان کے پیچھے چلتا وہ گاؤں میں داخل ہوا اور پھر وہ ایک کافی بڑے آتے میں آئے آہاتے میں بند باڈی کی دو جی پہ بھی موجود تھے اور چار پائیوں پر کافی افراد بیٹھے تھے وہاں ایک طرف برامتہ بنا تھا جس کے پیچھے کمرے تھے ایک ادھر عمر آدمی انہیں دیکھ کر برامتہ سے نیچے اترا سرداد کہ تم سے ملنے آئے ہیں شیراس کلپ کے جیگر نینے بھیجا ہے اوہ اچھا آئیے جناب ادھر عمر نے قدر مردبان انداز میں کہا جیگر نے ایک لڑکی راملال کیا فروخت کی ہے میں نے اسے واپس لے جانا ہے کیونکہ میں نے ایک آدمی سے وعدہ کر لیا ہے راملال اس کی جو قیمت کہہ گا میں دینے کے لیے تیار ہوں کیونکہ میں وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں راملال تو بیس لڑکیاں لے آیا ہے آپ کو کونسی چاہیے جو لڑکی اس نے جیگر سے خریدی ہے ٹھیک ہے میں راملال کو بلائے لیتا ہوں پھر بات ہوگی چودری اٹھ کر بہاں سے لے گیا ٹائگر بیس لڑکیوں کے بارے میں سن کر بہت پریشان ہو گیا تھا کیونکہ بہرحال یہ بیس لڑکیاں بھی اقوی شدہ ہو گی اور ٹائگر یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ وہ انہیں چھوڑ کر صرف ایک لڑکی کو لے کر واپس سلا جائے کمرے کا دروازہ کھلا اور چودری شفی ایک آدمی کے ساتھ اندر آیا یہ آدمی لمبے قدر بھاری جسم کا تھا چہرے سے ہی خباسر ٹپک رہی تھی جی بتائیں کیا مسئلہ ہے اس آدمی نے بڑے جھٹکے دار نہجے میں ٹائگر سے کہا آپ کا نام راملال ہے جی یہی راملال ہے چودری شفی نے جواب دیا آپ جیگر سے جو لڑکی خرید کر لائے ہیں وہ مجھے چاہیے اور یہ بھی بتا دوں کہ جیگر نے مجھے یہاں بھیجا ہے آپ جو منافع لینا چاہیں گے وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں کیا آپ اس کی تصدیق جیگر سے کرا سکتے ہیں وہ ہمارا مین سپلائر ہے وہ کیسا آپ کو بھیج سکتا ہے یہاں فون ہے تو میں تصدیق کرا دیتا ہوں ہاں فون تو ہے میں منگواتا ہوں چودری نے کہا اور اٹھ کر باہر چلے کیا آپ نے سرد صبح پار کرنی ہے یا رات کو کیوں آپ کی پوچھ رہے اس لیے کہ اگر آپ رات تک رکھ جائیں تو وہ سکتا ہے کہ میں آپ کے مالکہ یہاں ہی اچھا سودا کرا دوں پورے مالکہ یہاں کس کے ساتھ یہاں تو فروخت کرنے والے خریدنے والے تو نہیں ہیں یہاں کونسا کام نہیں ہوتا اگر کافرستان سے لڑکیاں یہاں آ کر فروخت ہو سکتی ہیں تو یہاں کی لڑکیاں بھی تو خرید دی جا سکتی ہیں نہیں جناب میں نے وہاں سپلائی دینی ہے اب بھی مجھے ایک دانے کے لیے مسئلہ بنے گا بہرحال اگر جاگر کہہ دے تو میں سودا کر لوں گا تھوڑی گھر بعد چودری واپس آ گیا اس کے ہاتھ میں کارڈلیس فن تھا آپ کو جاگر کا نمبر تو معلوم ہوگا ہاں راملال نے کہا اور نمبر بتا دیا ٹائگر نے نمبر ڈائل کی اور لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا یس جاگر ہے ٹائگر بول رہاں مناکہ میں چودری شفیق کے ڈیرے سے ارے تم اتنی جلدی پہنچ بھی گئے ہاں تمہیں معلوم تو ہے میں جب وعدہ کر لوں تو اسے پورا ضرور کرتا ہوں میں ہیلیکاپٹر لے کر یہاں پہنچاؤں راملال صاحب اور چودری شفیق صاحب بھی یہاں موجود ہیں راملال صاحب کہہ رہے کہ اگر جاگر صاحب میری تصدیق کر دیں تو وہ سادہ کر لے گا اس لیے فون کیا ہے اوہ اچھا بات کراؤ ہلو راملال بول رہا ہوں یہ کیا مسئلہ ہے آج تک تو ایسا نہیں ہوا یہ صاحب ٹھیک تو ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے بے فکر رہے انہوں نے اس لڑکی کے بارے میں کسی آدمی سے وعدہ کر لیا ہے اور وعدہ نبھانے کے لئے سک کچھ کر رہے ہیں تم معقول منافع لے لو اور میں اگر انکار کر دوں تو تو تمہاری مرضی ہے راملال اب ظاہر ہے تم اس کے مالک ہو تمہیں زبردستی تو مجبور نہیں کہا جا سکتا ٹھیک ہے شکریہ جیگر نے فون بن کر دیا بولیں جی کتنا منافع دیں گے آپ راملال نے ٹائگر سے پوچھا تم مانگو تمہیں کتنا چاہیے صرف پانچ لاکھ روپے دے دوں اور لے جاؤ لڑکی کو صرف ایک لاکھ منافع لے رہا ہوں اور وہ بھی اس لیے کہ جیگر نے تمہیں بھیجا ہے ٹھیک ہے منظور ہے ٹائگر نے کوٹ کے اندرونی جیب سے نوٹو کی گڑڈیاں نکال کر میز پر رکھ دیں راملال نے جھپٹ کر گڑڈیاں اٹھائیں نوٹو کو چیک کیا اور مسکراتے ہوٹ کھڑا ہوا میں یہ رقم رکھاؤں راملال نے کہا اور راپس چلا گیا پچاس ہزار میرا کمیشن بھی دیں چودری نے کہا تو ٹائگر نے خاموشی سے جیب سے ایک اور گڑڈی نکالی اور اس میں سے پچاس نوٹ نکال کر چودری شفیق کو دے دیئے آپ واقعی کمال کے آدمی ہیں جناب کہ وعدہ پورا کرنے کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں میں واقعی ایسا ہی آدمی ہوں پیسے یہ واقعی نوٹ بھی آپ کے ہو سکتا ہے اگر آپ میری ایک بات مان لے تو چودری چونک پڑا کیا آپ رات تک مال سمیت راملال کو یہاں روک لے میں اس کے سارے مال کا سعودہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس میں سے اپنی خرص کی ہوئی رقم نکال سکوں آپ کا کمیشن بھی اسی شرح سے ہوگا اور یہ پچاس ہزار بھی اٹھا لو مگر راملال تو مال فروغ نہیں کرے گا اس نے دلبر سنگھ کو سپلائے دینی ہے وہ میں خرید سکتا ہوں میں اسے معقبول محفظہ دلا دوں گا ٹھیک ہے رات بارہ بجے تک کی گارنٹی دیتا ہوں اس کے بعد کی نہیں ٹھیک ہے لیکن یہ بات ہم دونوں کے درمیان رہنی چاہیے چودری نے اس بات میں سنیل آیا تو تاکہ نے بقیہ پچاس ہزار بھی اسے دے دیئے اس میں جلدی سے گڑی کتنی چادر کے نیچے چھپایا اور اٹھ کر بہار چلا گیا کچھ دیر بعد راملال آیا ارے چودری کہاں گیا تھوڑی دیر بعد وہ ایک طرف بنے ہوئے زیر زمین بڑے ہال نمہ کمرے میں پہنچے تو وہاں واقعی بیس نوجوان مقامی لڑکیاں فرش پر بے ہوش پڑی نہیں انہیں شاہد بے ہوشی کی انجیکشن لگائے گئے تھے وہاں دو مسلح افراد بھی موجود تھے یہ ہے وہ لڑکی جناب راملال نے کونے میں فرش پر بے ہوش پڑی لڑکی کی طرف اشارہ کیا ٹائگر نے اس بات میں سر علا دیا کیونکہ اس کی شکل کیونکہ اس لڑکی کی شکل اور آسمان کی شکل میں بہت مشابعت تھی اسے ہوش ملاؤ تاکہ میں اسے ساتھ لے جا سکوں ارے نہیں یہ تو چیخنا چلانا شروع کر دے گی آپ اسے اٹھا کر لے جائیں میں نے اسے کمپنی سے قرائب پر لیے ہوئے ہیلیکاپٹر پر لے جانا ہے ورنہ تو وہ سیدھے تھانے پہنچا دیں گے ہمیں تمہیں اسے ہوش ملاؤ میں اسے خود ہی سمان لوں گا اچھا میں اسے اٹھا کر راملال بولا پھر اس نے ایک آدمی سے کہا تو اس نے آگے بڑھ کر آتکہ کو اٹھا کر کندے پر ڈالا اور پھر وہ سب اس کمرے سے باہر آ گئے ایک اور کمرے میں لے جا کر آتکہ کو فرش پر لیٹا دیا گیا پھر راملال کے کہنے پر ایک آدمی نے جیب سے ایک سرنج نکالی اور اس کی سوئی پر موجود کیپ ہٹا کر آتکہ کے بازوب انجیکشن لگا دیا آپ جائیں مجھے اسے سنبھالنا ہوگا راملال اور اس کا آدمی باہر چلے گئے ٹائگر نے آگے بڑھ کر آتکہ کو اٹھا کر ایک کرسی پر ڈال دیا تھوڑی دن بعد اس کی جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہوئے پھر اس نے ہلکی سی چیخ مار کر آکے کھول دی دوسری لگوں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی لیکن اس کا چہرہ خوف کی وجہ سے مسک ہو رہا تھا آتکہ بہن تم بے فکر رہو میں تمہارا بھائی ہوں میرا نام ٹائگر ہے مجھے تمہاری بڑی بہن آسمہ نے بھیجا ہے میں تمہیں یہاں سے واپس لے جا کر تمہارے گھر پہنچانے آئے ہوں نہیں نہیں تم کانو میں تمہیں نہیں جانتی مجھے آسمہ نے ساری تفصیل بتا دی ہے وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں تاکہ تمہاری تسلیح ہو جائے پھر اس نے آسمہ کے اس تک پہنچنے اور اس سے ہونے والی ساری گفتو کو دہرا دی اور آسمہ نے اپنے گھر کا جو پتہ بتایا تھا وہ بھی بتا دیا کیا واقعی تم بھائی ہو آتکہ نے اس بار قدر مطمئن لہجے میں کہا تو ٹائگر نے باقاعدہ کلمہ شریف پڑھ کا حلف دیا آتکہ کے چہرے پر گہرے اتمنان کے تاثرات پھیلتے چلے گئے میں کہوں کی جگہ کونسی ہے ٹائگر نے اسے یہاں تک پہنچنے اور اس واپس حاصل کرنے کی ساری تفصیل بتا دی آپ نے اتنا کچھ کیا اتنی بڑی رقم تھی مگر یہ میرے لی معمولی رقم ہے مجھے خوشی صرف اس بات کی کہ تم ان درندوں کے ہاتھوں سے محفوظ رہی ہو آؤ اب چلیں اور ہاں ہیلیکاپٹر کے پائلٹ کے سامنے تم نے ایسی کوئی بات نہیں کرنی ورنہ وہ تھانے میں اطلاع دے دے گا اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا ٹائگر آتکہ کو ساتھ لی کمرے سے باہر آ گیا معاملہ سیٹ ہو گیا ہاں راملال تمہارا شکریہ چوزری صاحب کو میرا سلام دینا ٹائگر نے کہا اور پھر براندس اتر کر وہ حویلی کروس کر کے باہر آ گیا آتکہ خوفزدہ ہڑنے کی طرح ادھر ادھر دیکھتی ہوئی ٹائگر کے پیچھے چل رہی تھی اس کے کپڑے مسئلے پہ تھے لیکن یہ ایسی مجبوری تھی جس کا کوئی علاج ٹائگر کے پاس نہیں تھا وہ دونوں ہیلیکاپٹر میں سوار ہو گئے چلو غوری واپس غوری نے اس بات میں سرہ لائیا اور تھوڑی دربت ہیلیکاپٹر فضا میں بلند ہو گیا پھر دو گھنٹے کے سفر کے بعد ہیلیکاپٹر واپس کمپنی کے ہاتھے میں بنے ہیلی پیٹ پر اتر گیا ٹائگر اور آتکہ باہر آ گئے تھوڑی دربت انہیں خالی ٹیکسی مل گئی وہ خود فرنڈ سیٹ پر بیٹھا اور آتکہ پیچھے بیٹھ گئی گوپی محلے کے قریب انہوں نے ٹیکسی چھوڑ دی آتکہ اس کو رہنمائی کرتی ہوئے اپنے مکام تک پہنچ گئی وہاں گلی میں سب آتکہ کو دیکھ کر حیران رہ گئے آسمہ بھی گلی میں تھی اسے شاید پہلے اتنا مل گئی تھی اور وہ بھی گھر سے باہر آ گئی تھی آتکہ بہن کو دیکھ کر روتی ہوئے اس سے چمٹ گئی بہن کو سمحلو آسمہ میں پھر آؤں گا مجھے ضروری کام سے جانا ہے آپ بیٹھے تو صحیح بھائی ابھی نہیں پھر آؤں گا پھر دفصیل سے بات ہوگی ٹائگر تیجی سے واپس مڑ گیا بہن شڑک پر پہنچ کر اس نے ایک بار پھر ٹیکسی لی اور سیدھا عمران کے فلائٹ پر آیا عمران اسے اچانک دیکھ کر حیران رہ گیا ٹائگر نے صبح سے اب تک کی ساری رودات اسے بتا دی ویری گوڈ ٹائگر تم نے تو میرا دل خوش کر دیا بہت اچھے بس وہاں اب بھی انیس لڑکیاں موجود ہیں ہم نے انہیں بھی رہا کر آنا ہے آپ بتائیں کیا کیا جائے میں اسی لیے آذر ہوا ہوں فور اسٹارز کو کہنا پڑے گا ورنہ پولیس میں پہلے انہیں اطلاع دے دی نہیں ہے اور وہ غائب ہ جائیں گے عمران نے ریسیور اٹھایا اور صدیقی کو کال کر کے اس نے اسے ساری تفصیل بتا دی آپ ٹائگر کو میرے پاس بھیج دیں میں باقی اسٹارز کو بھی کال کر لیتا ہوں صدیقی بولا میں خود بھی ساتھ آ رہا ہوں عمران نے کہا اس کی ضرورت نہیں عمران صاحب ہم ٹائگر کے ساتھ گھہت بن کر جائیں گے اور پھر کارروائی کریں گے آپ بے فکر رہیں صدیقی نے کہا عمران نے ٹائگر کو صدیقی کے پاس پہنچنے کا کہا اور ٹائگر سالی لاتا وہ اٹھ کھڑا ہوا وہ سلام کر کے فلیٹ سے باہر آ گیا اب اسے اتمنان ہو گیا تھا کہ صدیقی اور اس کے ساتھ ہی وہاں موصل کارروائی کر لیں گے عمران اپنے فلیٹ میں بیٹھا اخبارات کے مطالعے میں مصروف تھا کہ فون کی گھنٹی بچی عمران نے ریسیور اٹھا لیا علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن بول رہا ہوں صدیقی بول رہا عمران صاحب عمران چونکا ارے ہاں کیا ہوں لڑکیوں کا آپریشن مکمل ہو گیا ہے ہم نے وہاں سمگلہ راملال اور چودری شفیز ہمیں سب کا خاتمہ کر دیا ہے اور ان لڑکیوں کو ایک بڑی ویگن میں لے کر واپس آئے ہیں میں نے سوپی ٹانڈن فیاض صاحب کو فون کر کے فور اسٹارز کے چیف کے طور پر ساری بات بتا دی تو فیاض صاحب بہت خوش ہوئے انہوں نے لڑکیوں کو اپنی تحویل میں لے کر پولیس سے بات کی اور پھر پولیس کے ذریعے ان لڑکیوں کو ان کے والدین تک پہنچا دیا گیا میں بھی فارغ ہوا ہوں تو سوچا کال کر کے آپ کو بتا دوں ارے وہاں پھر تو میرا بھی سکوپ بن گیا ٹائگر کا ہے اس نے مجھ سے رابطہ ہی نہیں کیا وہ ہمارے ساتھ رہے بیسے عمران صاحب اس راملال کی تلاشی کے دوران اس کے بیگ سے ایک ایسا کارڈ مجھے ملا ہے جس نے مجھے چونکا دیا کیسا کارڈ یہ کارڈ کافرستان کی وزیر داخلہ کے پرسنل سیکرٹری کا ہے لیکن اس کے اقم میں ایس تری مشن کے الفاظ لکھے ہوئے تھے تمہارا مطلب ہے کہ پرسنل سیکرٹری بھی زندہ میں ملافظ ہے لیکن اس میں عجیب بات کیا ہے میں اس ایس تری مشن کے بارے میں کہہ رہا ہوں کیا نام ہے اس سیکرٹری کا یعنی چند لیکن ایک عام سا سمگلر کے پاس موجود کارڈ پر اگر ایس تری مشن لکھا ملا ہے تو اس کی کیا ہمیت ہو سکتی ہے شاید عورتوں کی سمگلنگ کا کوئی مشن جو گئی ہے تم یہ بتاؤ اس سمگلنگ کے سلسلے میں تم نے مزید کیا کیا ہے عمران صاحب فور سٹارز نے اس پر کام شروع کر دیا ہے اور اس سارے سلسلے کو چیک کر کے اس خوفناک پرائی کو انشاءاللہ جر سے اکھار پھیکیں گے ہم میں نے تو اسی لئے اس کارڈ کے بارے میں آپ سے بات کی ہے کہ شاید اس سے کوئی اہم بات سامنے آ جائے ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے میں چیف کو بتانے سے پہلے اپنے طور پر نارٹران سے بات کرتا ہوں وہ اس معاملے کو چیک کر لے گا اوکے تھنکس دوسری طرف سے کہا گیا اور آپ تا ختم ہو گیا عمرانے گریٹل دبایا اور ٹونانے پر ایک نمبر ڈائل کرنا شروع کیا نارٹران ہیر نارٹران تم کافرستان کے وزیر داخلہ کے پرسنل سیکریٹری گیانی چند کو جانتے ہو کیا کیا کہہ رہے ہاں عورتوں کے کافرستانی سمگلہ راملال سے ایک کارڈ فور سٹارز کو دستیاب ہوا ہے یہ کارڈ اس گیانی چند کا ہے اس کارڈ کی پشت پر ایس تری مشن کے الفاظ ہاتھ سے لکھیں گے ہیں اب یہ تم نے معلوم پڑنا کہ یہ مشن عورتوں کے سلسلے کا ہے یہ کوئی اور مسئلہ ہے یعنی چند سے میں اچھی طرح واقف ہوں وہ خاصے پرسرار کردار کا آدمی ہے خالی خولی پرسنل سیکریٹری نہیں ہے مجھے تلات مینی ہے کہ اکثر اس کی مراقعاتیں کافرستان ملیٹری انٹیلیجنس کے چیف سے ٹاپ رینگ آفیسرز کلب میں ہوتی رہتی ہیں میں نے کوشش بھی کی کہ ایک خاص بات سامنے آ جائے لیکن ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا البتہ آپ خصوصی طور پر اس سے معلوم کرنا ہوگا کس طرح معلوم کروگے کیا اسے اخوا کر کے اس پر تشدود کروگے نہیں اس کے ضرورت نہیں ہے گیانی چند کی رکاسہ سے بڑی گہری دوستی ہے اس رکاسہ کو بھاری رقم دے کر اس سبارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہے کیونکہ یہ بات مجھے معلوم ہے گیانی چند اور یہ رکاسہ ٹی ایس نامی مخصوص شراب پینے پلانے کے بڑے شوقین ہے اور جب یہ شراب ذہن پر چڑ جائنا تو پھر لاشا اور بھی سامنے آ جاتا ہے کیا یہ رکاسہ اس قابل ہے کیسے معاملات کو سمر سکے جی ہاں وہ بہت تیز عورت ہے اور دولت پر مرتی ہے پہلے بھی ہم نے اس کے ذریعے کافی قیمتی معلومات اس گیانی چند سے حاصل کرائی ہے اوکے اس بارے میں معلوم کر کے مجھے کال کر دینا عمران نے ریسیوہ رکھے تھا کہ فون کی گھنٹی بجی علی عمران ایم سی ڈی ایس سی آکسن بول رہا ہوں ٹائگر بول رہا ہوں باس رامرال کے ایک ساتھی جگدیش کے جیب سے کافرستان ملٹری انٹیلیجنس کا خصوصی کارڈ ملا ہے مجھے اس کا مطلب ہے کہ یہ گروپ صرف عورتوں کی سمگلنگ میں ملاوث نہیں ہے بلکہ یہ یہاں پاکی ایشیا میں کسی خاص مشن پر آئے تھے عمران بیختر چونک پڑا اوہ یہ تم نے واقعی اہم بات کی ہے اس سے پہلے صدیقی نے مجھے بتایا ہے کہ اس رامرال سے کافرستانی وزیر داخلہ کے پرسنل سیکریٹری گیانی چند کا کارڈ ملا ہے جس کی پشت پر ایس تری مشن کے الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں اور اب تم نے یہ بات بتا دی اس کا مطلب ہے اس اس سمگلنگ کی آر میں یہاں وہ کوئی اہم مشن مکمل کرنے آئے تھے کیا یہ سب نے کھلاک ہو چکے ہیں یا ان میں سے کوئی زندہ بھی بچا ہے ایک زندہ آدمی سپر فیاس کا حوالے کیا گیا تھا کیونکہ وہ ان کی گاڑی کا عام سے ڈرائیور تھا اور ہم نے اس لئے زندہ رکھا کہ وہ عورتوں کے بارے میں تفصیلی معلومات بتائے گا نام کیا اس کا سونو رام ٹھیک ہے میں چیک کرتا ہوں عمران نے خیڑل دبا کر لائن کارٹی اور ٹون آنے پر نمبر ڈائل کرنے شروع کیے فیاس بول رہا ہوں سپری ٹینڈرن سینٹرل انٹیلیجنس بیرو علیم ران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن بول رہا ہوں تو تم کیسے فون کیا فور اسٹارز کے چیف نے شاید تمہیں پکی پکائے کھیر مجھ سے پوچھے بغیر دے دی جبکہ میں نے مدت سے کھیر کھائی نہیں بلکہ میں تو اس کا ذاقہ تک بھول گیا ہوں یہ سرکاری معاملاتیں سمجھے اور تم غیر متعلق آدمی ہو اس لیے مہتات رہا کرو ورنہ کارے سرکار میں بیجا مداخلت پر تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی لگ سکتی ہیں ٹھیک ہے میں فور اسٹارز کے چیف کو کہہ دیتا ہوں کہ وہ ڈیڈی کو تفصیلی رپورٹ بجوا دے کیا کہہ رہو مطلب کیا تمہارا فور اسٹارز کے چیف سے تمہارے کا تعلق سپر فریاس کا نحجہ بتا رہا تھا کہ وہ عمران کی ایک ہی بات پر ساری چوکڑی بھول گیا ہے ظاہر ہے اس نے یہ سب کچھ اپنی کارکردگی کے طور پر سر عبدالرحمن کے سامنے پیش کیا ہوگا اور اب اگر واقعی سر عبدالرحمن کو چیفہ فور اسٹارز کے رپورٹ مل جاتی تو سپر فریاس کا جو مشہن ہونا تھا وہ تو ظاہر ہی ہے جو تعلق تم جیسے سرکاری افسر سے ہے اوہ مگر یہ کیا کہہ رو میں نے تمہیں پہلے بھی کئی بار بتایا ہے کہ ہاتھی سے گنے چھیننے کی کوشش ٹانکیا کرو لیکن تم باز نہیں آتے میں تمہیں اپنا دوست سمجھ کر تمہارے بھلے کے لیے ایکسٹو سے کہتا رہتا ہوں کہ وہ تمہیں پروجیکٹ کرتے رہا کریں اور فور اسٹارز کے چیف سے بھی میں نے تمہاری منت کی تھی کہ وہ میرے دو سپر فیاس کی مدد کیا کریں اور تم ملٹا مجھے یہ آنکر دکھانے لگ گئے ہو اوہ یہ بات نہیں ہے امران تم تو میرے بھائی ہو دوستو وہ دراصل میں ایک فائل مل جاوا تھا آئم سوری تم بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں بھئی میں تو غریب آدمی ہوں تم تو میرے ہاتھوں میں ہتھ کر گیا ڈالوا سکتے ہو ارے سوری ارے ارے میں نے سوری کہا دیا نا ایک بار پھر سوری کرتا ہوں بس ہرڑہ ہٹ میں مجھ سے بات مکل گئی بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے میں نے تمہیں اس لیے فون کہتا کہ تمہارے سینے پر ایک تمہارے لگوا دوں مگر کیا کروں تم تو قابو میں نہیں آتے نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے کیا مسئلہ ہے تم مجھے بتاؤ پلیز عمران جو آدمی اس عورتوں کی سمکلے کے سلسلے میں گرفتار ہوا ہے وہ آپ کہاں ہیں ہمارے لوک اپ میں ہے اس سے تفتیش ہو رہی ہے کل اسے عدالت میں پیش کی جانا ہے کیوں اس کا نام سونو رام ہے وہ ڈرائیور ہے وہی ہے نا اوہ ہاں ہے تو بالکل وہی پر اس نے کیا کیا ہے ڈرائیور ہے تو ظاہرے ڈرائیورنگ ہی کرتا ہوگا اور سنائے بڑا استار ڈرائیور ہے میں چاہتا ہوں اسے ڈرائیورنگ کے گھر سیکھ لو تم ایسا کرو میری اس سے ملاقات کرا دو تاکہ میں تمہاری لی ایک اور بڑے تمگان اس نے کارکردگی کا بندوبست کر سکوں اچھا اچھا ٹھیک ہے تم فاراں آ جاؤ میں بندوبست کر دیتا ہوں جلدی آ پلیز عمران نے مسکرات پر ریسیور رکھا اور پھر اٹھ کر ڈرسنگ روم کی طرف بڑھ گیا سلیمان مارکٹ گیا ہوا تھا اس لیے وہ فلیٹ میں اکیلہ تھا لباس تپیل کر کے اس نے فلیٹ لوگ کیا اور تھوڑی دیر بعد اس کی کار سینٹرل انٹیلیجنس بیوروں میں داخل ہو رہی تھی اس نے کار پارکنگ میں روکی اور سیدھا فیاض کے آفیس کی طرف بڑھ گیا آؤ عمران خوش آمدید چاہے پیو گا یا کول ڈرنگ نہیں مجھو اس ڈرائیور سے ملنا ہے میں نے اسے الہدہ انکاریور میں بلوائے ہے چلو میرے ساتھ اور پوچھ لو اس سے کیا پوچھنا ہے نہیں وہاں میں اکیلہ جاؤں گا ورنہ وہ تمہیں دیکھ کر روپ میں آ جائے گا کہ جو کچھ اس کے ذہن میں ہوگا وہ بھی بھول جائے گا مجھے معلوم ہے پھر تم مجھے کچھ نہیں بتاؤگے اس لیے جو پوچھنا ہو میرے سامنے پوچھو فیاض نے کہا ارے میں نے کیا کرنا ہے میں کوئی سرکاری آتنی ہوں میں تو صرف تمہاری شہرت کے لیے سب کچھ کرنے آئے ہوں اگر تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے تو پھر میں یہی سے واپس چلا جاتا ہوں اب میں کیا کہوں اچھا وعدہ کرو تم مجھے بتاؤگے سب کچھ جو تمہارے کام کی بات ہوئی وہ ضرور بتاؤں گا وعدے کی ضرورت نہیں ہے اچھا آؤ میرے ساتھ وہ دونوں دروازے کی طرف بڑھ گئے تھوڑی دیر بعد فیاض اسے ایک طرف ہٹ کر بنے وے بڑے سے کمرے میں لائے یہاں ایک ادیر عمر لیکن مضبوط جسے کا آدمی کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں تھی اور اس کے ساتھ ایک سپاہی موجود تھا کرسیاں لے آؤ اور اس کے ہتھکڑیاں کھل دو عمران نے سنجیتہ رہجے میں کہا تو سپر فیاض نے حکامات دینے شروع کر دیئے ٹھیک ہے اب تم جاؤ فیاض نے اپنے سپاہیوں کو باہر جانے کا شارع کیا اور خود بھی کمرے سے نکل گیا کمرے کا دروازہ بند کر دیا گیا تمہارا نام سونو رام ہے اور تم ڈرائیور ہو وہ آدمی جو ہوت پیچے خاموش کھڑا تھا اس نے صرف اس بات میں سرع لائیا عمران نے دروازے کی طرف مڑ کر دیکھا اور پھر آگے کی طرف جھگ گیا کیا اس تری مکمل ہو چکا تھا یا نہیں عمران نے سرگوشی میں کہا تو سونو رام بیختار اچھل پڑا اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابر آئے کہ کیا مطلب یہ تم کیا کہہ رہے ہو بڑے صاحب گیانی چند پوچھ رہے میں بڑی مشکل سے تم تک پہنچا ہوں تمہیں یہاں سے نکلوا لیا جائے گا کیا تم دروازہ رہے ہو وقصہ آیا مت کرو کسی بلانگوں نے شک پڑ سکتا ہے اور صاحب فون پر منتظر ہے لیکن وہ تو بڑے صاحب کے پاس بہت پیچھو کہا ہوگا پیارے رام اسے پہلے لے کر نکل گیا تھا اگر پہنچ جاتے تو بڑے صاحب پوچھتے کیوں تفصیل بتاؤں تاکہ میں انہیں بتا سکوں تفصیل کیا بتاؤں تفصیل کا علمی پیارے رام کوئی تھا وہی نیوی ہیڈکارٹر گیا تھا وہاں افسر اتشاں میں اس سے انہوں نے حاصل کیا اور پھر پیارے رام واپس آیا اور فوراں کافرستان روانہ ہو گیا رام لال تو لڑکیاں بعد میں لے کر آئے تھا اچھا اچھا ٹھیک ہے میں صاحب کو یہی بات بتا دیتا ہوں تم بے فکر ہو جلدی تمہیں یہاں سے نکال لیا جائے گا سولو رام نے اس بات میں سر الا دیا اس کے چہرے پر اب اتپنان کے تاثرات ابھیر آئے تھے امران نے دروازے پر جا کر باہر موجود سپاہیوں کو اندر جانے کا کہا اور تیز تس قدم اٹھاتا سپر ویاز کے آفیس آ گیا ہاں کیا ہوا کس پتہ چلا وہ واقعی ڈرائیور ہے وہیں سردی گاؤں میں رہتا ہے باقی سب ہلاک ہو گئے اس لیے کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا لیکن تم نے معلوم کیوں کرنا تھا ٹائگر نے اس کیس کا سراخ لگایا تھا وہ فورسٹراز کے لیے بھی کام کرتا رہتا ہے اس نے مجھے کال کر کے کہا کہ ایک آدمی نے مرتے وقت لا شعوری انداز میں کسی مشن کی بات کی تھی اس پر میں چونکا کہ لفظ مشن کیوں عدا کیا گیا جبکہ یہ عام سے سمگلرز ہیں میں نے سوچا اس ڈرائیور سے معلوم کرلوں لیکن یہ بھی چھوٹا آپ بھی نکلا اس سے کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا فیاض کا چہرہ لٹک گیا عمران نے اس سے اجازت لی اور تھوڑی در بعد اس کی کار تیزی سے دانش منزل کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی اس کے ذہن میں کھل بلی سی مچی ہوئی تھی دانش منزل کے آپریشن روم میں پہنچتے سلام دعا کے بعد عمران نے رسیور اٹھایا اور تیزی سے ایک نمبر ڈائل کرنے شروع کیے پی اے ٹو سیکریٹری خارجہ علی عمران بول رہا ہوں سر سلطان سے بات کراؤ بہتر جناب ہلو سلطان بول رہا ہوں علی عمران بات کراؤں آپ فورم معلوم کر کے مجھے دانش منزل کے فون پر بتائیں کہ نیوی ہیڈکورٹر میں احتشام نام کا بڑا افسر کون ہے اور وہ فوری طور پر کہاں دستیاب ہو سکتا ہے لیکن خیال رکھیں یہ بات اس تک نہ پہنچے ورنہ وہ غائب بھی ہو سکتا ہے اوہ اچھا سر سلطان نے کہا تو عمران نے رسیوہ رکھ دیا کیا ہوا عمران صاحب کیا کوئی نیا کیس شروع ہو گیا بلیک زیرو نے پوچھا تو عمران نے ساری تفصیل بتا دی اوہ تو اس کا مطلب ہے اس بار کافرستان کی ملیٹری انٹیلیجنس نے سمگلروں کے ساتھ آدمی بھیج کر کوئی مشن مکمل کیا ہے ہاں اب یہ عام سمگلنگ کی بات نہیں رہی بلیک زیرو نے اس بات میں سرے لیا دیا پھر تو قریبن پندرہ میٹ بعد فون کی گھنٹی بچی عمران نے رسیوہ اٹھایا ایکس ٹو سلطان بول رہا ہوں عمران کیا ہوگا عمران بول رہا ہوں کیا معلوم ہوا ہے عمران نے کہا کمانڈر اہتشام آپ دوزوں کے سیکشن کا انچارج آئے اور اس وقت اپنے آفیس میں موجود ہے اس کی شہرت بے داغ ہے تم نے کیوں سنداز میں اس کے بارے میں معلوم کرایا فیلحال کچھ کہا نہیں جا سکتا ابھی صرف ایک اطلاع ہے ہو سکتا ہے کہ اطلاع غلط ہو آپ نیوی ہیڈکورٹر کے انچارج ایڈمیرل شہباز صاحب کو میرے بارے میں بتا دے باقی بات چیت میں خود کر دوں گا میں نے اسی سے تو معلوم کیا ہے ٹھیک ہے تم اس سے مل لو میں اسے کال کر دیتا ہوں عمران نے شکریہ کہہ کر فون من کر دیا پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیز رفتاری سے نیوی ہیڈکورٹر کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی اس سے معلوم تھا کہ اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی سر سلطان فون کر دیں گے اور پہلی پھر آخری چیک پوسٹ پر بھی صرف نام بتانے پر اسے آگے جانے کی جازت دے دی گئی پھر تھوڑی دیر بعد وہ ہیڈکورٹر انچارج ایڈمیرل شہباز کے آفس میں داخل ہوا اس سے پہلے بھی وہ کئی بار ایکس ٹو کے نمائندہ خصوصی کے طور پر ان سے مل چکا تھا اس لیوہ سے جانتا تھا اس سے اٹھ کر عمران کا استقبال کیا عمران صاحب کمانڈر احتشام سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ چیف صاحب میں آپ کو بھیجا ہے ایڈمیرل نے قدر پریشان سلحچہ میں کہا ایسی کوئی بات نہیں چیف کو مختلف قسم کی اطلاعات ملتی رہتی ہے جن کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہے کمانڈر احتشام صاحب سے بھی معلومات ہی حاصل کرنی ہے اوہ اچھا میں انہوں نے کہہ دیتا ہوں احتشام پاکیشہ سیکرٹ سروس کی چیف کے نماندہ خصوصی علی عمران صاحب آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں وہ آپ سے کسی بارے میں چند معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں امید ہے کہ آپ ان سے تعاون کریں گے مجھے نہیں معلوم کے مسئلہ کیا ہے لیکن عمران صاحب نے کہایا کہ صرف چند معلومات حاصل کرنی ہے اس کے ساتھ انہوں نے ریسیور رکھ دیا پھر انہوں نے اپنے عدلی کو بلا کر اس سے کہا کہ وہ عمران صاحب کو کمانڈر احتشام کے آفس پہنچا دے عمران اٹھا اور ان کے آفس سے باہر آ گیا تھوڑی دیر بعد وہ احتشام کے آفس میں داخل ہوا احتشام لمبے قدر بھاری جسم کا مالک تھا اس کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی کے تاثرات نمائے تھے آپ کیا بھی نہ پسند کریں گے عمران صاحب سوری میں اس وقت ڈیوٹی پر ہوں اور ڈیوٹی بھی بہت سخت ہے کیونکہ آپ جیسے محب وطن اور ایماندار افسر سے کچھ پوچھنا میرے لئے امتحان سے کم نہیں لیکن کیا کیا جائے چیف صاحب نادر شاہی احکامات دے دیتے ہیں جی فرمائیے وہ آدمی پکڑا گیا ہے جو ایس تری مشن کے سلسلے میں آپ سے مل کر گیا تھا عمران نے بڑے سادہ سا لہجے میں کہا تو کمانڈر احتشام بے اختیار اچھل پڑا اس کا چہرہ اس قدر تیزی سے مسخ ہوا کہ عمران خود آرام رہ گیا لیکن جلدی اس نے اپنے آپ کو سمحل لیا کہ کیا مطلب کون آدمی کیا کہہ رہے آپ اس کا نام پیارے رام ہے مگر میں کسی پیارے رام کو نہیں جانتا اور نہ ہی مجھے کوئی آدمی ملا ہے کمانڈر صاحب معاملات بہت سیریس ہیں اور آپ کا کوٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے لیکن میں نے درمیہ میں پڑھ کر ابھی اس معاملے کو روک دیا ہے کیونکہ آپ کی شورت بیدا ہے یقیناً آپ نے کسی انتہائی مجبوری کی بنا پر ایک کام کیا ہوگا اب بھی وقت ہے آپ کو انتہائی سزا سے بچا جا سکتا ہے آپ کھل کر سب کچھ بتا دیں ورنان آپ جانتے ہیں کہ کیا نتائج نکل سکتے ہیں عمران صاحب آپ یقین کیجئے جو کچھ آپ کہہ رہے مجھے اس کا کوئی علم نہیں اس بار کمانڈر احتشام میں انتہائی سمبلنے گے رہجے میں کہا عمران سمجھ گیا کہ وہ دنی دل میں کوئی فیصلہ کر چکا ہے ٹھیک ہے میں چیف کو یہ ریپورٹ دیتا ہوں اب کیا ہو سکتا ہے عمران نے اٹھتے ہوئے کہا آپ بے شک انہیں ریپورٹ دے دیں میں درست کہہ رہا ہوں کمانڈر نے بھی اٹھتے ہوئے کہا عمران اس سے ہاتھ ملا کر تیزی سے باہر آ گیا تھوڑی دیر بعد اس کی کار ہیڈکوارٹر سے نکل کر سائیڈ پر موجود نیول آفیسرز کالونی کی طرف بڑھی چلی جاری تھی اسے معلوم تھا کہ نیوی کے تمام بڑے افسروں کی رہائش گاہیں اسی کالونی میں ہیں کالونی کے آغاز میں چیک پوز تھی لیکن انہوں نے کوئی رکاوٹ نہ ڈالی تھی عمران کار چلا تھا کالونی میں داخل ہو گیا شاید وہاں چیکنگ رات کو ہوتی تھی کیونکہ وہاں عام کارے اور جیپیں آ جا رہی تھی عمران نے کار ایک سائٹ پر بنی ہوئے پارکنگ میں روکی اور اسے لوگ کر کر نیچے اترا پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا رہائش گاہوں کی طرف بڑھتا چلا گیا اسے معلوم تھا کہ کمانڈر احتشام افرار ہونے کی کوشش کرے گا اور اس کے لیے لازمان پہلے وہ اپنی گھر آئے گا ویسے اسے وہاں چیکنگ سے یہی معلوم ہاں ہوگا کہ عمران واپس جا چکا ہے اور چونکہ آفس میں وہ اسے زبردستی کچھ معلوم نہیں کر سکتا تھا اس لیے اس نے یہی فاصلہ کیا کہ وہ اس کی رہائش گاہ میں ہی پوچھ گچھ مکمل کرے گا تھوڑی سی تلاش کے بعد اس نے کمانڈر کی کوٹی تلاش کر لی وہ اس کی اقبی طرف پہنچ گیا اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ اقبی دیوار پھلان کر اندر داخل ہوا پھر وہ اقبی طرف سے کھولی کھڑکی کے ذریعے ایک کمرے میں پہنچ گیا اس کمرے سے رہداری میں آیا اور تھوڑی سی جدو جہد کے بعد وہ یہ معلوم کر چکا تھا کہ کوٹی میں کمانڈر احتشام کی فیملی موجود نہیں ہے صرف گارڈ ہے ایک کمرے میں امران ایسی جگہ پہنچ کر چھپ گیا جہاں سے وہ کمانڈر احتشام کو اندر آتے چیک کر سکیں اس نے کوٹ کی خصوصی جیب سے وہ کیپسول نکال لیا جس میں بے ہوش کر دینے والی گیس موجود تھی ایسی چیزیں وہ ہنگامی طور پر استعمال کے لیے رکھا کرتا تھا پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس کو پھارٹک کے باہر گاڑی کا حرن سنائی دیا پھارٹک کے ساتھ گارڈ روم میں سے ایک گارڈ میں نکل کر جلدی سے پھارٹک کھولا تو سیاہ رنگ کی کار اندر باخل ہوئی امران نے دیکھا کہ اسے باوردی ڈرائیور چلا رہا ہے جبکہ کمانڈر احتشام پشلی سیٹ پر موجود تھا کار پورچ پہنکہ رکی تو کمانڈر تیزی سے نیچے اترا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اندرونی امارت کی طرف بڑھتا چلا گیا امران نے ہاپ پہ پکڑے کیپسول کو پوری قوت سے اچھال کر فرش پہ دے مارا اور خود سانس روٹ لی سفید رنگ کا دھوہ اس جگہ سے ابرتا ہوا چند لمحوں کے لیے دکھائی دیا جہاں اس نے کیپسول پھیکا تھا اس کے ساتھ ہی اس نے کار سے نکل کر پاس کھڑے ڈرائیور کو لہرہ کر نیچے گرتے دیکھا تو اس نے اتمنان بھرے انداز میں سر ہیلا دیا تھوڑی دربت اس نے آہستہ سے سانس لیا اور پھر کچھ نہ ہونے پر زور جو سے سانس دیا پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اندرونی طرف کو بڑھ گیا چند لمحوں بعد وہ کمانڈر احتشام کو ٹریس کر چکا تھا وہ ایک کمرے میں کرسی پر اس حالت میں پڑا ہوا تھا کہ اس کے ایک ہاتھ میں فون کا ریسیور تھا جبکہ دوسرا ہاتھ نمبروں پر رکھا ہوا تھا اس نے جھک کر کمانڈر احتشام کو ٹھا کر کاندھے پر لادا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اس کمرے سے نکل کر باہر سہن میں آ گیا اس نے گیٹ کے ایک سائٹ پر اس سے زمین پر لٹایا گارڈ بھی اپنے گارڈ روم میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا لیکن اس کا رسم بھی ڈھلک چکا تھا امران نے چھوٹا پھاٹک کھولا اور باہر نکل کر تیز تیز قدم اٹھاتا کار پارکنگ کی طرف بڑھتا چلا گیا اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہاں پوچھ گچھ کرنے کی بجائے وہ کمانڈر کو کار کی پشتے سیٹوں کے درمیان میں ڈال کر رانہ ہاؤس لے جا اور پھر تفصیلی معلومات اس سے حاصل کرے کمرے کا دروازہ کھولا تو آفس ٹیبل کے پیچھے بیٹھے کافرستان ملٹری انٹیلیجنس کے نئے چیف بکراما نے سر اٹھا کر دروازہ کی طرف دیکھا ایک نوجوان اندر داخل ہو رہا تھا اس کے جسم پر سوٹ تھا اس نے آگے بڑھ کر باقاعدہ فوجی سے لیوٹ کیا کیا رہا کیپٹن سوریش کامیابی چیف ہمارا پلانس آفیس ات کامیاب رہا اور ایٹمی عبدوزوں کے آپریشنل سپورٹس کے مکمل پوائنٹ ہمارے پاس مہت چکے ہیں کیپٹن سوریش نے کورٹ کی جیب سے ایک تیر شدہ فائل نکال کر انتہائی مودبانہ انداز میں چیف کو دی چیف میں سے بیٹھنے کو کہا اور فائل کھوڑ کر اس میں سے موجود کاغذات کو غور سے پڑھنے لگا گوڈ یہ واقعی تازہ ترین شیڈیول ہے اب پاکیشے عبدوز بی ایس ایم بان کو کور کرنا ہے اس سے ایس تھری کا حصول ہمارے لیے مشکل نہیں رہا اور شیڈیول کے مطابق آج رات ہی شاید یہ کام ہو جائے تفصیل بتاؤ کیپٹن پاکیشے ملیٹری انٹیلیجنس کو تو اس کل نہیں ہوا ایسا نہ ہو کہ وہ بی ایس ایم بان کو اپنے پاس غر مہینہ مدت کے لیے روک لیں نہیں سر ہم نے پلان یہ ایسا بنایا تھا کہ پاکیشے کے کسی ایجنسی کو اس بارے میں معلوم ہی نہیں ہو سکا اس اس مگلروں والے پلان کی بات کرے ہو تم لیکن ظاہر ہے وہاں سے شیڈیول تو اس مگلروں نے حاصل نہیں کیا ہوگا جناب ہم نے صرف اس مگلروں کی آر لی ہے اور وہ بھی عورتوں کے اس مگلروں کی جن کے بارے میں اب تک کسی ایجنسی کو علم نہیں ہے میں نے اپنے سیکشن کے چار افراد ان کے ساتھ بھیجے تھے جن کا انجاج سارجنٹ پیارے رام تھا پیارے رام کا رابطہ پاکیشے کے نیوی ہیڈکورٹر کے ایک سیکنڈ کمانڈر سے پہلے سہی تھا کیونکہ وہ بھاری رقم کے عوض ہمیں نیوی کی سلسلے میں تلات بھیجواتا رہتا تھا اور اس سے یہ شیڈیول پیارے رام ہی حاصل کرتا تھا لیکن اب دوزوں کے شیڈیول کے بارے میں وہ معلوم نہ کر سکا کیونکہ یہ اس سیکشن کے کمانڈر احتشام کی ذاتی تحویل میں تھا اور اسے ٹاپ سیکرٹ قرار دیا گیا تھا اس کمانڈر احتشام نے اب تک شادی نہیں کی اور وہ انتہائی عیاش فطرت آدمی ہے اس کے ساتھ وہ پاکیشے کو چھوڑ کر ایکریمیاں سٹل ہونے کی کوششوں میں مصروف ہے لیکن وہ وہاں کسی لارڈ کے سے انداز پر رہنا چاہتا ہے اس لئے اسے انتہائی بھاری رقم کی ضرورت ہے اس ضرورت کو وہ ٹاپ رینگ آفیسرز کلب میں جوا کھل کر پورا کرنا چاہتا ہے لیکن ظاہر ایسا ممکن نہ تھا کیونکہ ٹاپ رینگ آفیسرز کلب میں جوا انتہائی محدود پیمانے پر ہوتا ہے اور چونکہ والا افسر ہے اور اس کے ساتھ انتہائی اہم پوسٹ پر ہے اس لئے وہ عام کلبوں میں جا کر جوا نہیں کھل سکتا تھا ان کمزوری کا علم ہونے پر پیارے رام اس سیکشن کمانڈر ہاشن کے ذریعے احتشام سے ملا اور اسے نہ صرف انتہائی بھاری نقد رقم کی آفر کر دی بلکہ ساتھ ہی یقین دلایا کہ اسے ایکریمی سیڈل ہونے میں پوری مدد دی جائے گی اور اس سے ایٹمی آبدوزوں کے آپریشن شیڈیول میں بی ایس اینگ بن کا شیڈیول طلب کیا چونکہ یہ سپورٹ پاکیش ہے حدود میں ہیں اس لئے کمانڈر احتشام نے زیادہ اعتراض نہ کیا اور بھاری رقم نقد حاصل کر کے اس نے پیارے رام کو اس سیڈیول کی کاپی دے دی اور کسی کو کانو کان خبر تک نہ ہوئی باقی سیکشن اس مگلروں کے ساتھ رو گیا تاکہ اس کے ساتھ ہی واپس آئے اور کسی کو ان پر شک نہ ہو جبکہ پیارے رام سیڈیول لے کر یہاں پہنچ گیا ہے اس طرح ہمارا مشن مکمل ہو گیا گوڈ تم نے واقعی کارنامہ سر انجام دیا ہے گوڈ شو اب اصل مرالہ باقی ہے کہ اس سیڈیول کے مطابق جیسے ہی پاکیشی ایٹمی آبدوز بی ایس ایم ون سپورٹ پر پہنچے اس سے ایس تھری حاصل کر لیا جائے اس کے لیے تم نے کیا پلان کیا ہے جناب اس سیڈیول سے معلوم ہے کہ بی ایس ایم ون آبدوز رات کو سپورٹ نمبر دو میں پہنچے گی اور اس سپورٹ پر کافرستان نیوی پہلی قبضہ کر لے گی اس کے بعد جیسے ہی آبدوز رہا پہنچے گی اس سے ایس تھری حاصل کر کے سپورٹ کو چھوڑ دیا جائے گا اور ایس تھری اسپیشل لیبورٹری بھیجوا دیا جائے گا مشن مکمل ہو جائے گا کیپٹن سوریش نے کہا لیکن اس طرح سپورٹ پر قبضہ کرنا بھی تو جنگ کے اعلان کے مترادف ہے تو وہ احمق تو نہیں ہو تم کافرستانہ پاکیشن میں ایٹمی جنگ شروع کران چاہتے ہو او چیف میں ایسے قبضے کی بات نہیں کرے جیسے آپ سمجھ رہے ہیں وہاں ہمارا ایک آدمی موجود ہے وہ وہاں بہوش کر دینے والی مخصوص گیس فائر کر دے گا اس طرح آپریشن سپورٹ اور آپ دوست میں موجود تمام افراد بہوش ہو جائیں گے پھر وہ آدمی جو خود بہوش نہ ہوگا نیوی انجینئروں کو کال کرے گا نیوی انجینئر اس تھری نکال لیں گے اور وہاں گریٹ لینڈ کا ساختہ اس تھری نسب کر دیا جائے گا جو عام حالات میں ایک جیسا ایکشن کرتا ہے جبکہ وہ اس تھری جو پاکیشن نے شگران کی مدد سے ایجاد کیا ہے وہ اسپیشل لیب میں پہنچا دیا جائے گا جب ان لوگوں کو ہوش آئے گا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا سب اوکی ہوگا اس لیے وہ سے کوئی اہمیت نہیں دیں گے اور بیشن مکمل ہو جائے گا او گوڈ اب ٹھیک ہے تم کام کرو اس پر کیپٹن سریش نے اٹھ کر سلام کیا اور دروازے کی طرف مڑ گیا اس کے جانے کے بعد چیف نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کیے یس سر پرائم منسٹر صاحب سے بات کر رہا ہوں میں نے انہیں اہم خوشقبری سنانی ہے اس کے ساتھ ہی اس نے رسیوہ رکھ دیا تھوئی درمت گھنٹی بچی یس پی ایم صاحب سے بات کیجئے بکرمہ بول رہا ہوں سر یس کیا بات ہے مستر چیف سر ایس تھری بشن کے سلسلے میں رپورٹ دینی تھی ہم نے اسے تقریباً مکمل کر دیا ہے تقریباً مکمل کیا کیا مطلب ہوا کھول کر اور وزاعت سے بات کرو دوسری طرف سے قدر ناخوشگوار ناجے میں کہا گیا ایم سوری سر میں ڈیٹیل بتاتا ہوں سر چیف نے معافی مانگ دے ہوئے کہا اور اس نے پھر شروع سے لے کر آخر تک پوری بات بتا دی آپ کا مطلب ہے کہ یہ مشن آج راتی مکمل ہو جائے گا یس سر پاکشن سیکرٹ سروس کو اس بارے میں معلوم نہیں ہو سکا نہیں جناب ایسا نہیں ہوا ہے یہ مشن عورتوں کے اس مقبروں کی آر میں کیا گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ اگر معلوم ہو بھی گیا تو بھی وہ ہم تک کسی صورت بھی نہیں پانچ سکتے آپ اس مشن کی تکمیل کے بعد ایک کام کریں اور وہ یہ کہ اس کمانڈر احتشام اور اس کا ڈیپٹی کمانڈر جو آپ کا آدمی ہے دونوں کو فنش کرا دیں تاکہ اس مشن کے سلسلے میں کام کسی صورت بھی آگی نہ بڑھ سکے یس سر حکم کی تعمیل ہوگی میشن مکمل ہونے پر آپ نے پہلے مجھے فن کر کے اطلاع دینی ہے اور پھر تحریری ریپورٹ بھی دینی ہے یس سر دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا چیف نے ابھی ایک تبیل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا رانہ ہاؤس کے بلیک روم میں کرسی پر کمانڈر احتشام بیٹھا تھا اس کی جسم کی گرد روڈز تھے اور اس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی وہ ابھی تک یونیفارم میں تھا کیونکہ امران اسے رہشگاہ پر پہنچتے بے ہوش کر دیا تھا اس نے اس پر کمبر ڈال دیا تھا اور کالونی کی چیک پوست پر چوئے کہ اسے واپسی کے وقت بھی نہ روکا گیا تھا اس لیے کسی کو معلوم نہ ہوا کہ کمانڈر احتشام کو بے ہوش کر کے اغوا کیا جا رہا ہے جوزف کمانڈر احتشام کی ناکسک شیشی لگائے کھڑا تھا جبکہ جوانہ امران کی کرسی کے ساتھ کھڑا تھا جوزف نا شیشی ہٹائی اور اس پر ڈھککن لگا کر وہ واپس علماری کی طرف بڑھ گیا ماسٹر یہ پاک شیئی فوج کا عالی عدودار ہے کیا اس نے ملک سے غداری کی ہے جوانہ نے پوچھا ابھی معلوم ہو جائے گا کس نے کیا کیا ہے امران بولا چلنہ امباد کمانڈر احتشام کو جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونا شروع ہوئے کچھ ہی دیر بعد اس نے کراتے گا کے کھول دی اس نے اپنے کی کوشش کی لیکن ظاہر ہے روڈز میں جکڑے ہونے کی وجہ سے وہ صرف قسمسہ کر رہے گیا یہ یہ کیا مطلب میں کہا ہوں امران یہ کیا ہے کمانڈر تم نیوی کے عالی عدودار ہو لیکن یہ میری کرسی کے دائم باجے تمہیں سیادے ہو نظر آ رہے ہیں انہیں کسی چھوٹے بڑے سے کوئی دلچسپ بھی نہیں ہے یہ دونوں انسانی ہڈیاں توڑنے میں مہارت رکھتے ہیں اس لئے تم بتا دو کہ تم نے پیارے رام کے ساتھ کیا ڈیل کی ہے کون پیارے رام یہ کیا کیا رہا تم میں کسی پیارے رام کو نہیں جانتا جوانا یس ماسٹر اس کمانڈر اعتشام کی کانک نکال دو یس ماسٹر کمانڈر اعتشام چیخنے لگا رک جاؤ بتاتا ہوں نے وہ جوانا کے چہرے پر اُبھرنے والی صفاقی دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا تھا نہیں رک جاؤ جوانا جیسے یہ زبان روکے یا جھوٹ بولے اس کی کانک نکال دینا یس ماسٹر پہلے وعدہ کرو کہ تم میری بات کی ریپورٹ نہیں کرو گے میں ناکھ بھی چھوڑ کر ایکری میں چلے جاؤں گا مجھے معاف کر دو کیوں آپ اپنی آنگ ضائع کرانا چاہتے ہو کمانڈر اصل بات کرو میں نے پیارے رام کو عبدوزوں کے شیڈیول کی کاپی دی ہے اور کسٹی دیا اور یہ کوئی ایسا اہم راز نہیں ہے ہماری ملیٹری اٹیلیجنس پر کافرستان کی عبدوزوں کا شیڈیول وہاں سے حاصل کیا ہوا ہے اس شیڈیول میں کیا ہوتا ہے صرف یہ کہ کون کون سی عبدوز کس کس روز کس آپریشنل سپورٹ میں جائے گی پورے مہینے کا شیڈیول ہوتا ہے جو ہم ہر ماہ نیا تیار کرتے ہیں یہ آپریشنل سپورٹ کیا ہوتا ہے کافرستانی سمندری حدود کے قریب پاکیشہ سمندری سہردوں کے اندر عبدوزوں کے لیے باقاعدہ آپریشنل سپورٹ بنائے جاتے ہیں یہ زیر زمین ہوتے ہیں اور ایک چھوٹی سی عمارت کے اندازیں بنائے جاتے ہیں جو وہاں تیرتے رہتے ہیں اس کے اندر عبدوز رکھتی ہے اور پھر وہاں اس عبدوز کی مدد سے دشمن کی عبدوزوں اور جہازوں کو نشانہ بنانے کی مشکل کی جاتی ہے ان سپورٹ کی جدید سائنسی آلات سے باقاعدہ حفاظت کی جاتی ہے کافرستان میں بھی اپنی سرد میں ایسے اپریشنل سپورٹ بنائے ہیں کیا وہاں عملہ مستقل رہتا ہے ہاں لیکن ہر پندرے دن بعد عملہ تبیل کر دیا جاتا ہے کیونکہ پندرہ روز سے زیادہ وہ زیر سمندر نہیں رہ سکتے کیا ان سپورٹ کو دشمن ملک طبع نہیں کرتے نہیں اس لیے کہ یہ سب کچھ ایک پینول اقوامی مہدے کے تحت ہوتا ہے البتہ اعلان جنگ ہونے پر انہیں بلاسٹ کرنا نیوی کا پہلا فرض ہوتا ہے لیکن اگر زمانہ امن میں ایسا کیا جائے تو اسے دونوں ملکوں میں اعلان جنگ کی مترادف قرار دیا جاتا ہے پیارے رام تم تک کیسے پہنچا اس نے تمہیں کیا دیا اس کے بدلے میں میرا ڈپٹی کمانڈر ہاشم میرے پاس آیا تو اس کے ساتھ پیارے رام تھا ہماری ملاقات کلب میں ہوئی تھی میں یہاں کی ناکنی چھوڑ کر مستقل طور پر ایکریمیاں میں زیٹل ہونا چاہتا تھا کیونکہ ایکریمیاں میرا خواب ہے لیکن میں وہاں کسی لوٹ کی طرح رہنا چاہتا تھا اس کے لئے مجھے بھاری رقم چاہیے تھی اس لئے میں نے کلب میں جھوہ کھلنا شروع کر دیا لیکن باوجود اکثر جیتنے کے میں معمولی سے رقم بھی کھٹی نہ کر سکا اس لئے جب پیارے رام نے مجھے ایک کروڑ ڈالر دینے کا وعدہ کیا تو میں حیران رہ گیا اس کے جواب میں اس نے صرف شیڈل کی کاپی طلب کی تو میں زیادہ حیران ہوا کیونکہ یہ کوئی اتنی اہم چیز نہ تھی میں نے اس سے پوچھا کہ وہ ایک کروڑ ڈالرز کیسے دے سکتا ہے یہ تو بہت بڑی رقم ہے تو اس نے بتائے کہ اس کا تعلق کافرستان کی ملیٹری انٹیلیجنس ہے اور حکومتوں کے لئے یہ رقم انتہائی معمولی حیثیت رکھتی ہے جس پر میں نے آمادگی ظاہر کر دی اور اس نے مجھے ایک کروڑ ڈالرز کا ایکریمینن بینک کا گارانٹیڈ چیک دیا میں نے حتیاتاً اس بینک فون کر کے وہاں سے تصدیق کرائی تو اس نے چیک کیش ہونے کی تصدیق کر دی جس پر میں نے شیڈول کی کاپیوں سے دے دی اور وہاں پس چلا گیا یہ ساری کاروائی آج صبح ہوئی اور آج ہی تم بھانج گئے کہا ہے وہ چیک میری جیب میں میں اسے ہر وقت ساتھ رکھتا ہوں جوانا اس کی جیب سے چیک نکالو جوانا نے اس کی جیب سے چیک نکال کر عمران کے حوالے کر دیا عمران نے اسے کھولا اور روشنی کی طرف کر کے اسے اس طرح دیکھنے لگا جس طرح لوگ عام کرنسی نوٹوں میں موجود تصویر کو چیک کرتے ہیں پھر اس کے لیبوں پر ہلکی سی مسکرہاں ٹرینگنے لگی جس بینک کو تم نے کال کیا تھا اس کا نمبر تمہیں پیارے رام نے بتایا تھا ہاں کمانڈر احتشام نے کہا اس کا مطلب ہے تم انٹرہ بے وقف آدمی ہو مجھے حیرت ہے کہ تم جیسے احمق کو احمدوں پر لگائی گیا ہے یہ چیک جالی ہے گیرنٹیڈ چیکوں کی چھپائی بلکل کرنسی نوٹوں کے سے انداز میں کی جاتی ہے اس کے اندر خفیہ طور پر بھی اس بینک کا نام چھپاوہ ہوتا ہے جو صرف روشنی میں دیکھنے سے نظر آتا ہے جب کیس میں ایسا نہیں ہے اس لیے پیارے رام نے باقاعدہ گیم کھیلی تمہارے ساتھ انہوں نے پہلے سے سیٹ اپ کر رکھا تھا اور فون پر ان کا یاد میں موجود تھا انہیں معلوم تھا کہ اتنی بڑی رقم کی وجہ سے تم لازمان چیک کرو گے اس طرح انہوں نے تمہیں یقین دلا دیا نہیں 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 ایسا نہیں ہو سکتا تم صرف یہ چیک اپنے پاس رکھنے کے لیے چکر چلا رہے ہو ایسے بے ہوش کر دو جوانا صرف بے ہوش جوانا کا ہاتھ گھونہ اور کمانڈر احتشام کے حلق سے قیب ناکچیخ نکلی ایک جھٹکہ کھا کر اس کی گردن ڈھلک گئی امران بلیک روم سے نکل کر سیدھا فون والے کمرے میں آیا اس نے ریسیور اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کرنے شروع کیا ایکس ٹو دوسری طرف سے مقصود ساواز آئی امران بول روڑا رانہ ہاؤس سے امران نے کہہ کر پوری تفصیل بتا دی اوہ زہری بیڈ اتنا بڑا عدیدار اور اس طرح غدہری کر گیا تم سر سلطان سے بات کر کے انہیں ساری تفصیل بتا دو میں جوزف کو کہہ دیتا ہوں کہ وہ اعتشام کو ان کی کوٹھی پر چھوڑا آئے گا سر سلطان نیوی کے سربراہ کو بلا کر خود ہی ساری بات بتا دیں گے اور ہاں انہیں کہہ دینا کہ ڈپٹی کمانڈر ہاشم بھی کافرستان کا ایجنٹ ہے وہ ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے آپ کا اپنا پروگرام کیا ہے اب میں دانش منزل آ رہا ہوں اس پیارے رام کو نارٹران کے ذریعے فوری طور پر پکڑوانا ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اس شیڈیول کے حصول سے ان کا اصل مقصد کیا ہے ویسے تو واقعی اس شیڈیول کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ اس کے لیے اتنا لمبا چوڑا اور پیچیدہ پلان بنایا جائے ٹھیک ہے دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے رسیور رکھ دیا پھر وہ اٹھ کر دوبارہ بلیک روم کی طرف بڑھ گیا تاکہ جوزف کوئی دایت دے سکے پھر وہ جوزف سے بات کر کے واپس مڑا اور تھوڑی دیر بعد اس کی کار بانش منزل کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی اس کے چہرے پر گہری سنجید کی تاری تھی نائٹران کمرے میں بیچینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا چیف نے اسے پاکیشیا سے ایٹمی آبدوزوں کے آپریشنل اسپورٹ تک پہنچنے کا شیڈیول کافرستان پہنچنے کے بارے میں بتایا تھا اور اس نے اپنے خاص آدمی کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ ملیٹری انٹریلیجنس کو اس پیارے رام کو کبر کریں تاکہ اس سے معلوم ہو سکے کہ یہ شیڈیول انہوں نے کس مقصد کے لیے حاصل کیا ہے آزم کو گھئے چھ گھنٹے گزر چکے تھے لیکن ابھی تک اس کی طرف سے نہ کال آئی تھی اور نہ ہی وہ خود واپس آئے تھا اس لئے نائٹران بیچین ہو رہا تھا اور اس بیچینی کے عالم میں اس نے ٹہلنا شروع کر دیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ انتہائی اہم معاملہ ہے اور کسی بھی وقت چیف کی کال آ سکتی ہے ابھی وہ ٹہل تھا وہ یہ سب باتیں سوچی رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجھ اٹھی اس نے اسی وقت اٹھایا یس نائٹران نے بدلے ویلہجے میں کہا آزم بول رہا ہوں بس کیا ہوا اتنی ویر کیوں لگا دی تم نے بڑی مشکل سے پیارے رام کو ٹریس کیا گیا بس وہ ملیٹری انٹیلیجنس میں سارجنٹ ہے اور کیپٹن سوریش کے سیکشن میں کام کرتا ہے وہ کہیں گیا وہ تھا اس لئے اس کی واپسی کا انتظار کرنا پڑا اب وہ آیا ہے تو میں اسے بہوش کر کے آپ کو فون کر رہا ہوں میں اسے پوائنٹ ٹو پڑھ لے جا رہا ہوں تاکہ اسے تفصیلی پوزگوچ کی جا سکے اگر آپ چاہیں تو آ جائے وہاں ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں نائٹران نے فون بند کیا اور انٹرکوم کا ریسیور اٹھا کر اپنے ہیڈکورٹر انچارش کو ضروری ہدایات دی پھر وہ اسیور رکھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھوڑی در بعد اس کی کار ایک مضافاتی کالونی کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی یہاں انہوں نے کوٹی کے تہہانوں میں اڈڈہ بنائے ہوا تھا گیٹ کے سامنے جا کر اس نے کار روکی اور مخصوص انداز میں تین بار ہورن بجایا تو گیٹ کی چھوٹی کھڑکی کھولی اور ایک نوجوان باہر آیا یس بوس میں پھاٹک کھولتا ہوں نوجوان نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ناٹوان کو دیکھ کر سلام کرتے ہوئے کہا تھوڑی در بعد بڑا پھاٹک کھولا تو ناٹوان کار اندر لے گیا پورچ میں آزم کی کار بھی موجود تھی آزم کب آیا اس دوست نوجوان سے پوچھا ابھی آپ کے آنے سے پانچے منٹ پہلے اوکے اب تم نے یہاں پوری طرح الارٹ رہنا ہے آزم ملیٹری انٹیلیجنس کے قادمی کو اٹھا کر لائے ہے اس لیے ہو سکتا ہے وہ لوگ کسی طرح یہاں بہت جائے you don't worry باس میں ریٹ سسٹم آن کر دیتا ہوں ناٹران ساری لاتا وہ آگے بڑھ گیا تھوڑی در بعد بھک تیخانے میں داخل ہوا تو وہاں ایک لمبے قد و کسرتی جسم کا آدمی کرسی پر موجود تھا اس کے جسم بھی گیڈ راڈز تھے اس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی تو یہ ہے وہ پیارے رام yes باس آزم نے کہا اس کو کس انداز میں اٹھا کر لائے ہو تفصیل بتاؤ آزم نے تفصیل بتانا شروع کر دی good اس کا مطلب ہے کسی کو فوری طور پر معلوم نہیں ہونسکے گا کیسے اغوا کیا گیا ہے yes باس لیکن آپ کی پوچھ رہے ہیں اس لیے کہ اگر اسے زندہ چھوڑنا ہے تو ہم ماس میک اپ کر لیں گے کیونکہ بہرحال یہ ملیٹری انٹیلیجنس کا آدمی ہے اور اگر اسے ہلاک کر کے اس کی لاش برقی بھٹی میں ڈالنی ہے تو پھر ماس میک اپ کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ اس کے اغوا کا شک تم پر بڑھ جائے اور اس طرح ملیٹری انٹیلیجنس ہماری سیٹ اپ کو اکھار پھیکے باس اگر اس کی لاش غائب کر دی گئی تو پھر ملیٹری انٹیلیجنس چونک پڑے گی لیکن اگر اس کی لاش کسی روڈ ایکسیڈنٹ کے بعد سامنے آئے گی تو کسی کو شک نہیں پڑھ سکے گا اس لیے میں نے پروگرام بنایا تھا ٹھیک ہے اب اسے ہوش میں لاؤ تاکہ اس سے پوچھ گچ کی جا سکے آزم جیپسک چھوٹی سی شیشی نکال کر شیشی کا دہانہ اس آدمی کی ناک سے لگا دیا چند لمحے بعد اس میں ہوش میں آنے کی اثار پیدا ہونے لگے اس آدمی نے کرہاتے رہا کے کھول دی یہ یہ کیا کیا مطلب کہا ہوں میں تمہارا نام پیارے رام ہے تم ملیٹری انٹیلیجنس میں سارجنٹ ہو اور تمہارا تعلق کیپٹن سوریش کے سیکشن سے ہے ہاں مگر تم کون ہو اور میں کس جگہ ہوں اور یہ تم نے مجھے جکڑ کیوں رکھا ہے تمہارا گروپ تو وہی رک گیا لیکن تم اکیلے یہاں گئے ہاں تم کون ہو کیا تم پاکیشن ایجنٹ ہو پیارے رام نے سمبلی ویلچے میں کہا کیونکہ وہ بہرال تربیہ تیافتہ آدمی تھا اس نے بہت جلدی اپنے آپ کو سمحل لیا تھا نہیں ہمارا تعلق مقامی سیکرٹ سیروس سے ہے آزم نے کہا تو پیارے رام چونک پڑا کہ کیا مطلب تم سرکاری آدمی ہو کر یہ کام میرے ساتھ کر رہے ہو ہمارا چیف شاگل یہ جاننا چاہتا ہے کہ تم میں سب کچھ کیوں کیا ہے اس شیڈول سے تمہیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے جبکہ یہ عام سی چیز ہے اور یہ بھی سن لو کہ اس نے ہم حکم دیا ہے کہ اگر تم سب کچھ ویسے ہی بتا دو تو ہم تمہیں بے ہوش کر کے یہاں سے واپس تمہاری رہائشگاہ پر پہنچا دیں کیونکہ بہرال تم سرکاری آدمی ہو اگر تم نہ بتاؤ تو تمہاری جسم کا ایک ایک ریشہ کٹ کر معلوم کر لیا جائے اور تمہاری لاش برقی بھٹی میں ڈال کر راک کر دی جائے لیکن ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے کیونکہ تم بھی ہماری طرح سرکاری آدمی ہو لیکن اگر تم نے تعاون نہ کیا تو پھر مجبوری ہوگی شاگل کا نام سن کر پیارے رام کے چہرے پر خاصت مران کے تاثرہ تو بھیرا ہے اوکے میں بتا دیتا ہوں مجھے بتانے میں کیا اتراز ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ایسی کوئی بات نہیں جس کو سپایا جائے اور پھر یہ سارا کام سرکاری ہے میرا ساتھی تو نہیں اس کے ساتھ ہی اس نے تفصیل بتانا شروع کر دی لگ جاؤ یہ تفصیل ہمارے چیف شاگل کو پہلے سے معلوم ہے کہ تم نے وہاں جا کر کیا کیا اور کیا نہیں صرف یہ بتاؤ کہ اس شیڈیل کو آگے تم نے کہاں پہنچایا ہے اور اس سے کیا فائدہ اٹھائے گیا ہے یا اٹھائے جا سکتا ہے اس بار نارٹران نے بیچ میں سے ٹوکتے ہوئے کہا فائل تو میں نے اپنے سیکشن انچارج کیپٹن سوریش کو دے دی تھی البتہ مجھے معلوم ہے کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں ہاں بتاؤ کافرستان کا اصل ٹارگٹ پاکیشیا کی کیٹمی آبدوز ہے جس کا کوڈ نام بی ایس ایم ون ہے اس کے اندرے خصوصی سسٹم نصب ہے جسے ایس تھری کہا جاتا ہے ویسے تو اس سسٹم تمام آبدوزوں میں ہوتا ہے اور کافرستان کے آبدوزوں میں بھی ہے لیکن پاکیشیا کے سائنسدانوں نے شگران کے سائنسدانوں کے ساتھ مل کر اس سسٹم کو بہت زیادہ ایڈوانس کر دیا ہے ایسا ایڈوانس سسٹم کہ اس کی مدد سے کوئی بھی آبدوز کسی صورت ٹارگٹ سے باہر نہیں جا سکتی چاہے اس کے اندر کیسے یہ آلات کیوں نہ موجود ہوں جبکہ عام ایس تھری سسٹم بھی یہی کام کرتا ہے لیکن اسے ڈوج دینے کے آلات ایجاد ہو چکے ہیں جبکہ پاکیشیا کے سسٹم کے بارے میں ابھی کوئی نہیں جانتا اس لئے اس کا توڑ بنایا ہی نہیں جا سکا ویسے بھی یہ سسٹم شگران میں تیار ہوا ہے یہ سسٹم ایک آلے کی شکل میں ہوتا ہے اور صرف ایک آلہ اس ایٹمی آبدوز میں نصب کیا گیا ہے ہمارے ایجنٹوں نے اس کی تفصیل معلوم کر لیے اور اس کے بعد یہ پلان بنائے گیا کہ اس ایس تھری سسٹم کو اس انداز میں حاصل کیا جائے کہ پاکیشیا کے اس کا علم نہ ہو سکے اور پھر اس ایس تھری سسٹم کو کافرستان کے سائنسدان چیک کریں اور اس کا توڑ بنا سکیں لیکن اس کے لئے اصل بنیادی کام اس سٹیڈول نے کرنا تھا کیونکہ کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ بی ایس ایم ون کب اور کس آپریشنل اسپورٹ پر آتی جاتی ہے اس سٹیڈول کو حاصل کرنے کے بعد اس کے بارے میں علم ہو گیا اور اتفاق سے اس عبدوز نے اسی رات ایک آپریشنل اسپورٹ پر پہنچنا تھا اور یہ کافرستان کی خوش قسمتی تھی کہ اس آپریشنل اسپورٹ پر کافرستان کا قادمی موجود تھا چنانچہ فوری طور پر اسے سارا پلان دے دیا گیا پھر جیسی وہ عبدوز وہاں پہنچی اس آدمی نے وہاں بہوش کر دینے والی گیس پہلا دی اور خود گیس ماس پہل لیا اس طرح عبدوز میں آپریشنل اسپورٹ کا سارا عملہ سوائے ہمارے آدمی کے بہوش ہو گیا تو اس آدمی نے اطلاع دی جس پر یہاں سے خصوصی انجینئرز کی ٹیم ایک ایس تری دے کر وہاں بھیجی گئی انہوں نے وہ شگران کا ساختہ ایس تری اس عبدوز سے اتار لیا اور اس کی جگہ وہ عام ایس تری نسب کر دیا اور وہ ٹیم یہ آلہ لے کر راپس آ گئی دو گھنٹے بار تمام عملے کو ہوش آ گیا لیکن کسی کو بھی یہ معلوم نہ ہو سکا یہ کیا ہوا تھا کیونکہ سب کچھ ہو گئے تھا اس پر یہی سمجھے کہ کسی وجہ سے آپریشنل اسپورٹ میں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہوگی جس کی وجہ سے وہ سب بہوش ہو گئے تھے کیونکہ ایس تری صرف جنگ کے دوران ہی استعمال ہوتا ہے اور عام آپریشنل ورک میں سارے ہی ایس تری ایک جیسے رزلٹ دیتے ہیں اس لئے انہیں یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ اسپیشل ایس تری بدل دیا گیا ہے تو وہ اسپیشل ایس تری اب کہا ہے نارٹران نے پوچھا وہ تو پرائم منسٹر صاحب کو پہنچا دیا گیا ہے اور پرائم منسٹر کا معلوم ہوگا کہ اسے کہاں بھیجا گیا ہے ہمارا تو جو کام تھا ہم نے وہ کر دیا تمہیں اطلاع مل چکی ہے کہ تمہارے باقی ساتھی وہاں پاکیشیا میں ہلاک ہو گئے نارٹران نے پوچھا ہاں لیکن وہ اس مگلروں کو چکر میں ہلاک ہوئے اصل وادکریم کسی کو نہ ہو سکا اور اگر وہ بھی جائے تو اب وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں اوکے میں جا رہا ہوں میں نے چیف کو تفصیلی ریپورٹ دینا ہے تم اس کے ساتھ وہی کرو جو تم نے سوچا ہے نارٹران نے جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا اور تیزی سے مڑ کر تیخانے کی سیڑھیوں کی طرف بہتا چلا گیا امران دانش منزل کے آپریشن روم میں موجود تھا اسے نارٹران کی طرف سے ریپورٹ کا انتظار تھا اچانک فون کی گھنٹی بچی امران نے چونک کر ریسیور اٹھایا ایکس ٹو نارٹران ہے یس کیا ریپورٹ ہے نارٹران نے پوری تفصیل بتا دی اوکے اب تم یہ معلوم کرو کہ اس اسپیشل ایس تھری کو کہاں پہنچایا گیا ہے تاکہ میں ٹیم بھیج کر فوری طور پر اسے واپس حاصل کر سکوں یس سر پی ایم ہاؤس پر میرا خاص آدمی موجود ہے میں گھنٹے بعد دوبارہ کال کروں گا امران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا اسی وقت بلک زیرو کافی لے کر آ گیا اس نے ایک پیالی امران کے سامنے رکھی اور دوسری خود اٹھا کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا امران نے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے ایک نمبر ڈائل کرنے شروع کیے بی ای ٹو سیکریٹری خارجہ ایکس ٹو سر سلطان سے بات کراؤں یس سر یس سر سلطان گل رہا ہوں سر سر سلطان کافرستان نے انتہائی اہم بارداد کی ہے ہماری کا عبدوز میں ایک خصوصی سسٹم نصب کیا گیا ہے جسے عام طور پر اس سسٹم کہا جاتا ہے اس سسٹم کے دہر دشمنوں کی عبدوزوں اور جنگی جہازوں کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے لیکن اس کا توڑ بھی جاد ہو چکا ہے مگر پاکیشہ سائنس دانوں نے شگران کے ساتھ مل کر اس سسٹم کو مزید جدید اور محصر انداز میں بنا دیا ہے کہ اس کا ٹارگٹ کسی صورت بھی بچ نہیں سکتا اور نہ ہی اس کا کوئی توڑ کسی کے پاس ہے یہ عالی جسے سپیشل ایس تھری کہا جاتا ہے پاکیشہ کی ایک ایٹمی عبدوز بھی ایس ایم ون میں نصب کیا گیا لیکن اس کے بارے میں کافرستان کو پتا چل گیا تو انہوں نے اسے حاصل کرنے کا پلان بنایا اس پلان کے تحت کمانڈر احتشام کو استعمال کیا گیا اور اس سے شیڈیول حاصل کر کے جب وہ عبدوز آپریشنل اسپورٹ پر پہنچی تو وہاں موجود ہے غدار کی مدد سے سب کو بے ہوش کر دیا گیا اور کافرستانی انجینئرز نے وہ جدید ایس تھری نکال کر اس کی جگہ عام سا ایس تھری نصب کر دیا ہے اور چونکہ اس عالی کی اصل کار کردگی صرف جنگ میں سامنے آتی ہے اس لیے کسی کو بھی سبدیلی کے بارے میں معلوم نہ ہو سکا اور یہ عالی کافرستان نے اپنی کسی لیب میں پہنچا دیا ہے تاکہ وہاں اس کا توڑ ایجاد کیا جا سکے اور ہم نے بہرال اس عالی کو فوری طور پر واپس حاصل کرنا ہے اتنا تو یہی ملی کہ یہ عالی شکران میں تیار ہوا ہے آپ سیکریٹر وزارت سائنس کے ذریعے معلوم کریں کہ کیا اس جیسا دوسرا عالی پاکیشہ میں موجود ہے یا نہیں اگر موجود نہیں ہے تو پھر اس کا مقصود ڈائیگرام مجھے مہیا کر دیں تاکہ میری ٹیم اسے پہچان کر واپس حاصل کر سکے موسر یہ تو پاکیشہ کے خلاف بہت گہری اور بھیانک سازش ہے ہا سر سلطان ہم نے بہرحال اس سازش کا خاتمہ کرنا ہے آپ جس قدر جلد ممکن ہو سکے یہ سب معلوم کر کے مجھے ریپورٹ دیں امران نے ریسیور رکھ دیا پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بجی تو امران نے ریسیور اٹھایا ایکس ٹو سلطان بول رہا ہوں میں نے معلومات حاصل کر لی ہے جناب پاکیشہ کے پاس ایک اور عالی موجود ہے جسے دوسری آپ دوس میں نصف کرنا تھا اب آپ یہ حکم دیں کہ اسے کہاں پہنچایا جائے آپ امران کی باورچی سلیمان تک اسے پہنچا دیں امران نے کریڈل دبائے اور ٹون آنے پر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کیے سلیمان بول رہا ہوں علی امران بول رہا ہوں سلیمان جی ساب سر سلطان کی طرف سے ایک پیکٹ تمہیں ابھی پہنچے گا یہ انتہائی اہم ترین پیکٹ ہے تم نے اسے فوری طور پر اور انتہائی حفاظت سے دانش منزل پہنچانا ہے جی ساب امران نے کریڈل دبا کر لائن کارٹی اور ٹون آنے پر ایک نمبر ڈائل کرنے شروع کیا چولیہ بول رہی ہوں ایکس ٹو یس سر سفدر کیپٹن شاکیل اور تنویر کو الٹ کر دو اور تم بھی تیار ہو جاؤ ایک انتہائی اہم اور تیز رفتار مشن کافرستان میں درپیش ہے امران تمہیں لیٹ کرے گا اور وہ ہی تم سے خود رابطہ کر کے تمہیں بریف کرے گا لیکن تم سے فوری روانگی کے لیے تیار ہو جاؤ اس کے ساتھ ہی امران نے رسیوہ رکھ دیا تھوڑی دربت فون کی گھنٹی بجی ایکس ٹو نا ٹرم بھول رہاں چیف کیا ریپورٹ ہے جناب میں نے معلوم کر لیا ہے یہ عالی پرائم نسٹر نے نیوی کے سلسلے کی ایک اہم سائنسی لیبارٹری جو ساندرہ پردیش کی مشہور بندرگاہ پنام سے تقریباً دو سو کلومیٹر کے اندر ایک علاقے واگرہ میں قائم ہے وہاں بھیجا گیا ہے اس حالے پر وہاں کام ہو رہا ہے اور میں نے اس لیپ کے بارے میں یہ تفصیلات معلوم کی ہیں ان کے مطابق واگرہ میں ایک بہت بڑی فوجی چھاؤنی ہے جسے واگرہ چھاؤنی کہا جاتا ہے لیبارٹری اس چھاؤنی کے اندر کہیں زیر زمین ہے اور یہ لیبارٹری فوجیوں کہیں زیر انتظام ہے اس سے زیادہ تفصیل فوری طور پر نہیں مل سکی اتنا ہی کافی ہے باقی کام عمران اور اس کے ساتھ ہی کر لیں گے یہ کہہ کر عمران نے رسیوہ رکھ دیا اب اسے اس حالے کا انتظار تھا شاگل اپنا آفس میں بیٹھا ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے فون کی گھنٹی بجی یس زیرو ایکس الیون آپ سے فوری بات کرنا چاہتا جناب شاگل بے اختیار چانک پڑا کیونکہ زیرو ایکس الیون کا مطلب تھا کہ وہ آدمی جو ملٹری انٹیلیجنس میں اس کا مقبر تھا کراو بات ہلو سر زیرو ایکس الیون ہیر کیا بات ہے کیوں کال کی ہے سر انتہا یہ اہم بات ہے اگر آپ اجازت دے تو میں خود حاضر ہو جاؤں کس بارے میں کوئی اشارہ دو ہو سکتا ہے تم خامخہ میرا وقت زائے کرو سر پارکیشیہ سیکرٹ سرویس کے بارے میں اوہ اچھا جلدی آؤ فوراں ابھی اسی وقت میں آفس کے قریب سے ایک فون بوت سے کال کر رہا ہوں ابھی پانچتا ہوں شاگر نے ریسیور رکھ دیا پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر انٹرکام کا ریسیور اٹھا اور ایک کے بعد دیگرے دو نمبر پریس کیے یس سر زیرو ایکس الیون آ رہا ہے اسے فوراں میرا آفس میں بھیج دینا پھر اس نے سامنے رکھی ہوئے فائل بند کی اور اسے میس کی طراز میں لگ دیا تو بھی در پر دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر آیا اس کے جسم پر عام سا لباس تھا لیکن اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ فوج کا تربیت یافتہ آدمی ہے اور ونود میں دوبارہ انتظار کر رہا تھا سر انتہائی اہم اطلاع ہے اس لیے میں خود آذر ہوا ہوں اطلاع بتاؤ جلدی فوراں سر ملیٹری انٹریلیجنسے پاکی ایشیا میں ایک انتہائی اہم مشن مکمل کیا ہے کیپٹن سوریش کے سیکشن میں یہ مشن مکمل کیا ہے اچھا ٹھیک ہے بتاؤ جواب میں ونود نے عورتوں کے سمگلروں کے ساتھ کیپٹن سوریش کے سیکشن کے پیارے رام اور اس کے ساتھیوں کے جانے اور وہاں سے ایٹمی آپ دوزوں کا شیڈیول لے کر واپس آنے تک کی پوری تفصیل بتا دی تو پھر کیا ہوا ایسے پروجیکٹوں ملیٹری انٹریلیجنس مکمل کرتی ہی رہتی ہے شاگل نے حیران ہوتے ہوئے کہا بس ملیٹری انٹریلیجنس کے چیف صاحب کو پاکیشیا میں مغبر ڈپٹی کمانڈر حاشم کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے خلاف فورٹ ماشل کر کے ان کو سزائے موت دے دی گئی ہے دے دی گئی ہوگی آخر ان کے بھی تو ملیٹری انٹریلیجنس ہے نا سر اصل بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہو یہ ہے کہ کمانڈر احتشام کو پاکیشیا کے سیکیارٹری خاجہ سر سلطان کی رہشگاہ سے گرفتار کیا گیا ہے اور یہ اطلاع بھی مل چکی کہ پاکیشیا سیکیرٹ سروس کے چیف کا نمائندہ خصوصی اس کمانڈر احتشام سے اس کے آفیس میں ملا ہے اس کے چند گھنٹوں بعد کمانڈر احتشام کو سیکیارٹری خاجہ کی رہشگاہ سے گرفتار کیا گیا ہے شاگل چانک کر سیدھا ہو گیا اوہ حیرت ہے اس کا مطلب ہے کہ سارے کھیل کا علم پاکیشیا سیکیرٹ سروس کو ہو گیا ہے یا سر اور دوسری بات ہے کہ پیارے رام کو جو اس سارے پلان کا انچارش تھا اس سے اچانک اخواہ کر لیا گیا اور پھر معلوم ہوا کہ وہ کسی کار کے نیچے آگر کشلہ گیا اور کار فرار ہو گئی لیکن مجھے اطلاع ملی کہ پیارے رام کو باقاعدہ اس کی رہائشگاہ سے اخواہ کیا گیا ہے کیونکہ پیارے رام نے اخواہ ہونے سے پہلے مجھے فون کر کے بتایا تھا کیونکہ وہ میرا بہت گیرہ دوست ہے اور جو کس میں آپ کو بتایا ہے اس میں سے بیشتر باتیں اس پیارے رام نے مجھے پہلے ہی بتائی دی اور جب میں اس کی رہائشگاہ پر پہنچا تو وہ وہاں سے غائب تھا البتہ سائٹ کی کوٹی کے چوکی دار نے مجھے بتایا کہ سیارنگ کی کار اس کوٹی سے نکل کر اس نے جاتے دیکھی ہے جس سے میں سمجھ گیا کہ پیارے رام کو بے ہوش کر کے اخواہ کیا گیا ہے کیونکہ پیارے رام اکیلہ رہتا تھا اور ظاہر ہے اس نے اگر کہیں جانا ہوتا تو وہ لازمان میریلی کو پیغام چھوڑ کر جاتا پھر اس کی کشلی ہوئی لار سڑک کی کنار سے ملی اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں پاکشاہ ایجنٹوں نے اسے اخواہ کیا اور اس سے پوچھ گچھ کر کے اس انداز میں سے ہلاک کر دیا کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے اور میریٹری انٹیلیجنس پر یہی سمجھا جا رہا ہے کہ پیارے رام ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہوا ہے لیکن مجھے معلوم ہے کہ ہوا کیا ہے اوہ پیارے رام نے اسے وہاں پہنچایا تھا اور واپس آ کر اس نے مجھے بتایا تھا البتہ فون پر اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ واگرہ چھاؤنی سے ابھی واپس آیا ہے اور یہ بات مجھے معلوم ہے کہ واگرہ چھاؤنی کے اندر ایک لیبرارٹری موجود ہے جس میں نیوی کے سلسلے میں مشینڈری پر کام ہوتا رہتا ہے ویری گوڈ تم نے انتہائی قیمتی معلومات دی ہیں وینود آج سے تمہاری تنخواہ نہ صرف ڈبل ہوگی بلکہ تم اس کا بھارے انعام بھی دیا جائے گا شاگل نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس سے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا یس سر مخبر سیکشن کے انچارچ راج اندر سے بات کراؤں یس سر راج اندر بول رہا ہوں چند لبوں میں نے کہا آواز آئی راج اندر مخبر زیرو ایکس الیون وینود کی تنخواہ آج سے ڈبل کر دو اور اسے فوری طور پر دس لاکھ روپے کا چیک بنواہ گے جاری کر دو یس سر شاگل نے ریسیور رکھ دیا آپ واقعے قدر شناس ہے سر وینود نے خوشی سے کہا جاؤ جا کر اپنا انام دے لو کام کرنے والوں کے لیے میرا دل ہمیشہ کھلا رہتا ہے وینود اٹھا اور باہر چلا گیا ایک منٹ وینود مڑا سنو کسی کو اس بارے میں معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ تم نے مجھے کیا بتا ہے سمجھے یہاں میرے سٹاف کو بھی نہیں ورنہ زندہ دفن کر دوں گا حکم کی تعمیل ہوگی سر وینود نے کہا اور واپس جانے کے لیے مر گیا شاگل نے فون کا ریسیور اٹھائے اور دو نمبر پریس کیے یس سر صدر صاحب کے ملیٹری سیکیٹری سے میری بات کر رہا ہوں تھوڑی تیر بعد فون کی گھنٹی بجی یس ملیٹری سیکیٹری ٹو پریزیڈنٹ سے بات کریں سر ہلو شاگل بول رہا ہوں چیف آف سیکرٹ سروس یس سر ملیٹری سیکیٹری ٹو پریزیڈنٹ بول رہا ہوں فرمائیے صدر کی باوقع آواز سنائی دی شاگل بول رہا ہوں جناب کیا مسئلہ ہے کیوں کال کی ہے سر ملیٹری انٹیلیجنس نے پاکیشہ ایٹمی آبدوز سے ایک پرزہ ایس تھری حاصل کیا ہے اور یہ پرزہ واگرہ چھاؤنی کے اندر بنی ہوئی لیوارٹری میں پہنچا دیا گیا ہے اوہ آپ کو کیسے معلوم ہوا اس کی فائل تو بھی پی ایم صاحب نے مجھے بھیجی ہے میں ابھی سے پڑھ رہا ہوں اور یہ سارا مشن ملیٹری انٹیلیجنس کے تحت مکمل کیا گیا ہے سر سیکرٹ سرویس آپ نے قائمی اس لی کی ہے کہ ایسے معاملات اس کے علم میں رہیں تاکہ وہ ملکی سلامتی کا تحافظ کر سکے ہاں واقعی ٹھیک ہے سیکرٹ سرویس کو اسی طرح باخبر اور فائل ہونا چاہیے لیکن مشن تو انتہائی کامیابی سے مکمل ہو گیا ہے اور کسی کو ان تک نہ ہو سکا پھر آپ نے کال کیوں کی ہے جناب پاکیشہ سیکرٹ سرویس کو نا صرف اس کا علم ہو چکا ہے بلکہ انہوں نے پاکیشہ میں اس کمانڈر احتشام کو بھی جس سے ملیٹری انٹیلیجنس نے شیڈول حاصل کیا تھا گرفتار کیا ہے اور پھر اس سے ساری بات معلوم کر کے اس کے کوٹ ماشرل کر کے اسے موت کی سزا بھی دی جا چکی ہے پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے صرف شیڈول کی حصول سے وہ کیا معلوم کر سکتے ہیں جناب ہمارا ملیٹری انٹیلیجنس کا سارجنٹ پیارے رام جس نے سمیشن مکمل کیا ہے اور جس نے اس پرزے ایس تھری کو عبدوز سے حاصل کیا اور اسے واقرہ چھاؤنی والی لیبارٹری میں پہنچایا اسے پاکیشہ ایجنٹوں نے اس کی رہشگاہ سے اغوا کیا اور اس سے معلومات حاصل کر کے اسے ہلاک کر دیا اور روڈ ایکسیڈنٹ ظاہر کیا گیا ہے اوہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ کو کیسے معلوم ہے سب کچھ اور آپ نے اس کو روکا کیوں نہیں مجھے تو ملیٹری انٹیلیجنس واروں نے اعتماد ملیا ہی نہیں مجھے تو اس پیارے رام کے بارے میں کوئی اطلاع ہی نہیں تھی لیکن ہمارے ایک آدمی نے اس کی لاش دیکھی تو اس نے اس کے چہرے پر مقصود تشدد کے اصاب دیکھے ایسے اصاب جو صرف پاکیشہ سیکرٹ سرویس سے ہی منصوب ہے اس آدمی نے مجھے اطلاع دی جس پر میں تحقیقات کرائیں تو پتا چلا کہ اس نے اس کی رہشگاہ سے باقاعدہ اغوا کیا گیا اور اس نے اغوا ہونے سے پہلے کسی کو فون کر کے باقاعدہ بتایا تھا کہ وہ اس تری ابھی واگرہ چھاؤنی والی لیب میں پہنچا کر آیا ہے اس فون کال کی ٹیپ سنی گئی اس طرح واقعات کی کڑیاں ملتی گئی کہ اس نے یا مقامی ایجنٹوں یا ان کے آدمیوں نے اغوا کیا اور اس پر تشدد کر کے معلومات حاصل کر لی پھر اس نے روڈ ایکسیڈنٹ زہر کر کے حلاق کر دیا گیا واقعی آپ کی بات درست ہے ایسے آدمی کی حفاظت خصوصی طور پر کی جانی چاہیے تھی اس کا مطلب ہے کیا پاکشہ سیکرٹ سرویس واگرہ چھاؤنی پہنچ جائے گی یس سر اور میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس بارے میں مجھے اپنے طور پر اجازت دے دیں میں پہلے وہاں پہنچ جاتا ہوں پاکشہ سیکرٹ سرویس کو چونکہ یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ہمیں اس بارے میں علم ہے اس لئے اس بار ان کے بات جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن واقعی چھاؤنی میں آپ کے پہنچنے پر تو یہ بات سب کو معلوم ہو جائے گی اس لئے اسے سپانے کا کوئی فائدہ نہیں چھاؤنی کے انتظامات بہت اچھے ہیں وہاں پاکشہ سیکرٹ سرویس کچھ نہیں کر سکتی البتہ میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ انہیں اس چھاؤنی تک پہنچنے سے پہلے ختم کر دیں اور یہ بھی سن لیں کہ اس بار ناکامی پر انتہائی سخت نوٹس لیے جائے گا یس سر ٹھیک ہے کیوں ڈونٹ فری شاگل نے کہا تو دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا شاگل نے بھی ایک طویل سانس رتے ہوئے ریسیور رکھ دیا اس کے چارے پر مسائلت کے تاثورات نمایا تھے کیونکہ اس نے صدر پر اپنی اہمیت ثابت کر دی تھی اور اسے جازت بھی مل گئی تھی اس لئے اس نے فوراں وہاں پہنچنے اور پاکشیا سیکرٹ سرویس کے خلاف موصل کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا اس کے ساتھ اس سنٹرکوم کا ریسیور اٹھا کر نمبر پریس کیے اور آفیس انچارج کو ساندرہ پردیش کا تفسیری نقشہ آفیس پہنچانے کے لیے کہا اور پر ریسیور رکھ دیا اس بار تو مجھ سے بس کرنی جا سکو گی امران کسی صورت بھی نہیں شاگل نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے سختی سے موٹ بیشت لیے جیسے وہ کسی آخری فیصلے تک مات چکا ہو امران اپنے ساتھیوں جولیاں سفدر کیپٹن شکیل اور تنویر کے ساتھ سری لنکا کے دور حکومت کے ایک ہوتل کے کمرے میں موجود تھا وہ ایک طویل سفر کر کے یہاں پہنچے تھے اس لیے اس کے تمام ساتھیوں کے چہروں پر تھکاوٹ کے تاثرات نمائے تھے وہ سب خاموش بیٹھے تھے امران سامنے ایک نقشہ رکھے اس پر جھکا تھا اس کے چہرے پر گہری سنجید کی تاری تھی آخر تم اس نقشہ میں سے کیا نظر آ رہا ہے کہ گھنٹہ ہوگا تم اس پر نظرے جمعے بیٹھے ہو جولیاں نے جنجلائے ویلہ جمعے کہا ارے تو تم یہاں موجود ہو میں تو سمجھے تم لوگ اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے ہوگے تم کچھ بتاؤ گا تو ہم جا کر آرام کریں گے نا نہ تم نے وہاں پاکیشیاں میں کچھ بتاؤنا ہے راستے میں اور اب بھی تم موں میں گھنگنیاں ڈالے بس نقشہ کو دیکھے جا رہے ہو جبکہ چیف کہہ تھا کہ انتہائی تیز رفتائی سے مشن کو مکمل کرنا ہے امران صاحب کیا اس بار ہمارا مشن سریڈنکا میں ہے نہیں شکیل اس چھوٹے سے بے زرد ملک کے خلاف ہم نے کیا مشن مکمل کرنا ہے اس کا مطلب ہے کہ مشن کافرستان میں ہے اور آپ کے یہاں آنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مشن کافرستان کے نشتے علاقے میں ہے کیپٹن شکیل نے کہا ہاں ایسا ہی سمجھ لو امران نے گول مول سے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک بار پھر نقشہ پہ جھوٹ گیا تم بتاؤ تو کہ مشن کیا ہے انتہائی اہم مشن ہے جولیا چلو ٹھو سب لو یہ یہاں بیٹھا دیکھتا رہے نقشہ جولیا نے کہا تو سب اٹھ کھڑے ہوئے ارے ارے کیا مطلب یونین بن گئی ہے میرے خلاف یہ تو بڑی غلط بات ہے امران صاحب اب واقعی حد ہو گئی ہے آپ اب اس طرح سے ہم سے مشن چھپانے لگ گئے ہیں جیسے آپ کا خیال ہے کہ ہم غدار ہوں گے سفدر نے انتہائی سنجیدہ نیجر میں کہا یہ تم نے سوچ بھی کیسے لیا ویری سوری ٹھیک ہے بٹھو میں بتایا دیتا ہوں امران نے یک لکھ سنجیدہ نیجر میں کہا میں اس لیے نہیں بتا رہا تھا کہ میں پہلے پلان بنانے نہ چاہتا تھا بہرال سفدر کی بات سن کر مجھے حساس ہو ہے کہ واقعی ایسی سوچ تم لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتی ہے حالانکہ میں اپنے آپ سے زیادہ تم پر اعتماد کرتا ہوں ہم ایسے ہی ہیں تم یہ بات کر کے ہم پر کوئیسان نہیں کر رہے تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا تو امران بے اختیار ہنس پڑا تنویر تم چھپ رہو جنیوروں سے جھڑکتے ہوئے کہا کیوں میں نے کونسی غلط بات کہی ہے تنویر امران صاحب کو اصل مشن بتانے دو اچھا میں بتاتا ہوں لیکن پہلے مجھے ایک فون کال کر لینے دو امران نے کہا اور ریسیور اٹھا کر اس کے نیچے لگا ہوا سفید رنگ کا بٹن پریس کر کے اسے ڈائرک کر دیا پھر انکواری کے نمبر ڈائل کیے انکواری پلیز یہاں سے کافرستان کا رابطہ نمبر اور اس کے دارہ حکومت کا رابطہ نمبر دیں دوسرے جانب سے نمبر بتا دیے گئے امران نے کریڈل دبائے اور ٹون آنے پر ایک بار پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کیے آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا یس ملیٹری سیکیٹری ٹو پریزیڈنٹ بول رہا ہوں پریزیڈنٹ صاحب جناب شاگل سے بات کرنا چاہتا ہے امران نے لہجہ بدل کر کہا چیف صاحب کو دارہ حکومت سے باہر گئے ہیں کہاں مکمل بات کریں جناب صدر صاحب کو ریپورٹ دینی ہے سر وہ گروپ کے ساتھ کسی خفیہ مشن پر ساندھرا پردیش گئے ہیں اور یہ مشن پاک ایشیا سیکرڈ سرویس کے خلاف ہے موجود ہے بس اتنا ہی معلوم ہے اوکے امران نے ریسیوہ رکھ دیا تو یہ مشن ساندھرا پردیش میں ہے اس لیے ہم یہاں سری لنکا میں موجود ہیں ہاں صفدر چونکہ اس سے پہلے مجھے خیال نہ تھا کہ شاگل کو ہمارے اس مشن کا علم ہوگا اس لیے میں مطمئن تھا کہ مشن آسانی سے مکمل کر لیا جائے گا لیکن اب جبکہ سیکرڈ سرویس پہلے ہی ہمارے مدد مقابل پہنچ چکی ہیں تو اب تفصیل بتانا ضروری ہو گئی ہے تاکہ تم سب پوری طرح محتاط رہو تمہارا کیا خیال تھا انہیں معلوم نہیں ہوگا جولیا نے حیران ہوگر پوچھا ہاں میرا یہی خیال تھا لیکن اب بحرال سب سن لو کہ اصل میں ہوا کیا ہے امران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے تفصیل سے ٹائگر سے اخواہ ہونے والی لڑکی کی بہن کے ملنے فورسٹارز کی کارروائی اور پھر کیپٹن احتشام کے بارے میں پوری تفصیل بتا دی تو وہ شیڈیول لے گا ہے لیکن اگر مسئلہ صرف شیڈیول کا ہوتا تو شاید یہ کام نارٹران بھی کر لیتا لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے اس کے ساتھ ہی امران نے پاکیشہ ایٹمی آبدوز سے ایس تری کے اتارنے اور اس ایس تری کے بارے میں تمام تفصیل بتا دی اوہ ویری بیٹ یہ تو انتہائی ہم مشن ہے ویسے امران صاحب کافرستان ملیٹری انٹیلیجنس نے واقعی انتہائی ذہنت سے کام لیا ہے اگر اتفاق سے ٹائگر کے پاس وہ لڑکی نہ آتی تو شاید اس بارے میں کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکتا تھا ہاں جب اللہ مہربان ہو تو پھر ایسے اتفاقات خود بخود بن جاتے ہیں تو وائس تری ہم نے واپس لینا ہے لیکن کیا وہ ساندھرہ پردیش میں ہیں ہاں ساندھرہ پردیش میں ایک جگہ ہے واغرا وہاں فارس کی بہت بڑی اور انتہائی محفوظ چھاؤنی ہے اس چھاؤنی کے اندر وہ ریبورٹری موجود ہے اور اس کا کنٹرل بھی فوجیوں کے پاس ہے اسے کافرستان کی انتہائی محفوظ اور انتہائی طاقتور چھاؤنیوں میں سے ایک کہا جاتا ہے لیکن امران صاحب یہ کیسے معلوم ہوا کہ ایس تری لازمی طور پر واغرا چھاؤنی میں ہے یہ کام کافرستان میں تمہارے چیف کے ایجنٹ ناٹران نے کیا ہے انہوں نے اس پیارے رام کو گھیڑ لیا اس سارے مشن کا کردہ دھرتہ وہی تھا اس سے ناٹران کو سب کچھ معلوم ہو گیا اوہ اسی لئے کافرستان سیکرٹ سروس کو معلوم ہو گیا نہیں اس پیارے رام کی موت کو روڈ ایکسیڈنٹ ظاہر کیا گیا اور پولیس بھی اسی نتیجے پر پہنچی لیکن جس طرح ہمارے ساتھ اتفاقات ہو جاتے ہیں اسی طرح کافرستان سیکرٹ سروس کے ساتھ بھی کوئی اتفاق پیش آگیا ہوگا تو اس کے لئے نقشہ کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے ہم چھاؤنی میں گھس کر مشن مکمل کرنیں گے تنویر بولا نقشہ میں اس لئے دیکھ رہا تھا کہ میں یہ دیکھ سکوں کہ واگرہ چھاؤنی کے قریب ایسا کون سا شہر ہو سکتا ہے جہاں سے ہم کارروائی کا آغاز کر سکیں کیونکہ جو معلومت میں نے اپنے دور پر حاصل کی ہیں اس کے مطابق واگرہ کا پورا علاقہ چٹیل میدان کی صورت میں ہے اور یہ میدان میلو تک پھیلاوا ہے اس کے این درمیان میں یہ چھاؤنی بنائی گئی ہے اور اس کے گرد باقاعدہ ایسی فصیل ہے جیسے پرانے دور کے قلوں کے گرد ہوتی ہے صرف ایک سڑک ہے جو میلو اس چٹیل میدان سے گزر کر ایک چھوٹے سے گاؤں واگرہ پہنچتی ہے اور پھر واگرہ سے مین روڈ دوسرے بڑے شہروں کو بلاتی ہے اور واگرہ گاؤں میں بھی باقاعدہ فوجی چیک پوسٹیں موجود ہیں واگرہ میں داخل ہونے والے ہر آدمی کو ہر لحاظ سے چیک کیا جاتا ہے اور وہاں موجود آدمیوں کی باقاعدہ نگرانی کی جاتی ہے یہ تمام لوگ ویسے بھی اس ملیٹری چھاؤنی میں ہی کام کرتے ہیں چھوٹے درجے کے کام اوہ پھر تو واقعی اس تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا سفدر بولا ہاں یہ سارا چٹی المیدان چھاؤنی سے چیک کیا جاتا ہے اور اس کے چاروں طرف ملیٹری چیک پوسٹیں بھی موجود ہیں کیا تم نے اسے دیکھا وہ ہے نہیں یہ معلومات بھی ناٹران نے مہیا کی ہے جولیا نے اس بات میں سر الہ دیا عمران صاحب یہ کافرستان سیکرٹ سرویس اس چھاؤنی کے اندر ہوگی کیپٹن شکیل نے پوچھا نہیں میرا خیال ہے کہ یہ واگرہ گاؤں میں موجود ہوں گے کیونکہ وہاں سے چھاؤنی میں داخل ہوا جا سکتا ہے تو پھر آپ نے کوئی شہر منتخب کیا ہے ہاں واگرہ سے تقریباً پچاس کلومیٹر دور ایک خاصا بڑا شہر ہے جس کا نام دھرم ہے یہاں کافرستانیوں کے انتہائی مشہور آسار قدیبہ موجود ہیں اور یہاں غرمل کی سیاد دور دور سے ان کو دیکھنے کے لیے آتے رہتے ہیں اس لئے یہاں ہٹل بھی ہیں اور کلاب بھی اور وہ سب کچھ جو ہمیں چاہیے لیکن اصل مسئلہ تو اس چھاؤنی میں داخل ہونے کا ہے اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا سروعت ہے ظاہر ہے فوجی اس دھرم شہر میں آتے جاتے رہتے ہوں گے کسی کو پکڑ کر اس کے روپ میں وہاں جایا جا سکتا ہے اب وہ چھاؤنی ہیں وہاں سیکڑا ہزاروں فوجی تو ہوں گے تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا لیکن ان سب کی پہلے مکمل چیکنگ واغرہ گاؤں میں ہوتی ہے اور دوسری چھاؤنی کے گیٹ سے پہلے یہ بادمی ناٹران نے ایک فوجی کو بھاری رقم دے کر معلوم کی ہے اور اس کے مطابق وہاں کمپیوٹر چیکنگ ہوتی ہے اور پوری تفصیل کے ساتھ عمران نے بتایا آنگ فوجیوں کی ہوتی ہوگی بڑے بڑے افسروں کی نہیں ہوتی ہوگی ہم افسروں کی روپ میں جا سکتے ہیں سیکرٹ سروس کے پہنچنے سے پہلے وہاں لازمان ریڈ الٹ کر دیا گیا ہوگا عمران نے کہا عمران صاحب اگر وہ ملیٹری ایجنٹ پہلے رہاں وہاں جا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے خصوصی لوگ وہاں جاتے رہتے ہوں گے ہاں سفدر پہلے لازمان وہاں جاتے رہتے ہوں گے لیکن اب نہیں تو پھر تمہارا کیا مطلب ہے کہ ہم مایوس ہوگا یہاں سے واپس چلے جائیں یہ میں نے کب کہا تم خود ہی تو ہر بات کو رت کرتے چلے جا رہے ہو اب کیا سلمانی ٹوپیاں پھن کر ہم وہاں جائیں گے جانا تو ہے نا میں نے ایک ترکیب سوچی ہے اگر تم اس سے اتفاق کرو تو کونسی ترکیب باغرہ سے تقریبا پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر خلیج بنگال میں ایک معروف بندرگاہ پنام وہاں نیوی کا کافی بڑا سیٹ اپ ہے اگر ہم وہاں کسی بڑے افسر کو گھیڑ لیں تو نیوی کی خصوصی ٹیم اس آلے کی چیکنگ کے لیے چھاؤنی جا سکتی ہے لیکن کیا ان کی چیکنگ نہ ہوگی ہوگی لیکن چونکہ یہ ٹیم باقاعدہ اجازت سے جائے گی اس لیے ظاہر ہے تمام انتظامات پہلے سے ہی کر لیے جائیں گے اور اگر اس ٹیم کو اجازت نہ ملی تو جب پریزیڈنٹ کافرستان احکامات دیں گے تو پھر کس کی جوڑت ہے کہ وہ اجازت نہ دے سب بے اختیار چونک پڑے اوہ ویری گوڈ واقعی یہ بہترین تجویز ہے سب نے بیگ زبان ہوگر کہا حتیٰ کہ تنویر نے بھی اس کی تائد کر دی امران بے اختیار مسکرہ اٹھا اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور ایک بار پھر فون کے نیچے لگا وہ بٹن پریس کر کے اسے ڈائرک کیا پھر انکوری کے نمبر ڈائل کیے یس انکوری پلیز یہاں سے پنام بندرگاہ کا رابطہ نمبر دیں امران نے کہا تو دوسری طرف سے دو نمبر بتا دیے گئے ایک نمبر کافرستان کا رابطہ نمبر تھا اور دوسرا پنام کا امران نے کریڈل دبائے اور ٹون آنے پر نمبر ڈائل کرنے شروع کیے یس انکوری پلیز دھارو کلپ کا نمبر دیں دوسری جانب سے نمبر بتا گا تو امران نے کریڈل دبائے کر ٹون آنے پر وہ نمبر ڈائل کرنا شروع کیا دھارو کلپ میں سابری بول رہا ہوں دلبر سنگھ اس طرح دھارو سے بات کر رہا ہوں امران نے لحظہ بدل کر کہا ہولڈ کرو دھارو بول رہا ہوں دھارو لحکومت سے تمہیں ویجے نے فون کیا ہوگا اوہ ہاں کیا تھا آپ کون ہیں اس بار اس کا لحظہ یک لخت نرم پڑھ گیا میں دلبر سنگھ بول رہا ہوں اوہ ہاں حکم کرو ہم خدمت کریں گے تم نے کوئی رہائش گاہ مارلی منتخب کے تو اس کا پتہ بتا دو ہم وہاں پہنچ کر تم سے دوبارہ رابطہ کریں گے جی ہاں استاد ویجے کی حکم پر میں نے اپنی خاص خفیہ کوٹی آپ کے لئے چنکا رکھی ہے کرنول کالونی کی کوٹی نمبر بارہ ہے آپ کو وہاں آپ کے مطلب کی ہر چیز مل جائے گی وہاں کون ہوگا میرا خاص آدمی رائے پرساد جب آپ اس اپنا نام بتائیں گے تو وہ کوٹی آپ کے حوالے کر دے گا اس کے بعد اگر آپ چاہیں گے تو وہ وہیں رہے گا نہیں چاہیں گے تو چلا جائے گا ٹھیک ہے جب ہم وہاں پہنچے گے تو تم سے رابطہ کریں گے عمران نے نصیبہ رکھ دیا کہ آپ نے صرف رہائشگاہ کے لئے اس کی خدمات حاصل کی ہیں کیونکہ ویسے تو یہ انتہار نشلے درجے کا آپ نہیں لگ رہا ہے ہے تو نشلے دبقے کا ایک آدمی لیکن اس کے تعلقات شہر کے تقریباً تمام بڑوں سے ہیں کیونکہ یہ خاص قسم کی شراب تیار کر کے فروض کرتا ہے اس شراب کو مقامی طور پر اسی کے نام سے دھارو کہا جاتا ہے اور تمام بڑے بڑے افسران اور لوگ اس شراب کو پینے کے لئے دھارو کلاب آتے جاتے رہتے ہیں کیونکہ یہ شراب صرف وہی سپلائی کرتا ہے البتہ یہ بتایا گیا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے لئے اس نے کلپ کا ایک الہیدہ حصہ مخصوص کر رکھا ہے اس لئے ہمیں اس سے فائدہ ہو سکتا ہے اور یہ ویجے کون ہے کافرستان دارال حکومت کے ایک بڑے سینٹی کیٹ کا چیف عمران صاحب آپ نے اس تجویز پر ہی عمل کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے یہ کوئی متبادل تجویز بھی ہے آپ کے ذہن میں فیلحال تو اسی پر عمل کریں گے بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیئے شاگر اپنے ساتھیوں سمیت واغرہ قام میں موجود تھا اس نے اپنے گروپ کو یہاں واغرہ میں خصوصی چیکنگ کے لئے لگائے وا تھا اور اس کے لئے اس نے یہاں کی ملیٹری انتظامیوں سے باقاعدہ بیجز حاصل کیے تھے تاکہ وہ آزادی سے وہاں کام کر سکیں کیونکہ یہاں پہنچ کر اس نے ہیلیکاپٹر کی مدد سے جائزہ لیا تھا اور چھاؤنی میں پہنچ کر وہاں کے انچارج جنرل چوپڑا کے ساتھ تفصیلی گفتگو کے بعد اسے بہت اتمنان ہو گیا تھا کہ یہ چھاؤنی ہر لحاظ سے محفوظ ہے اس کے ذہن کے مطابق جب تک عمران اور اس کے ساتھی واغرہ میں نہ آئیں وہ کسی صورت بھی چھاؤنی میں داخل نہیں ہو سکتے تھے اس لئے اس نے اپنی پوری توجہ واغرہ پر ہی مرکوز رکھی تھی اور واغرہ گاؤں کی جو پوزیشن تھی اسے دیکھتی اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہاں پہنچ کر عمران اور اس کے ساتھی ہر حالت میں ٹریس ہو جائیں گے لیکن اس کے پروجود اسے چونکہ عمران اور پاکشہ سیکرٹ سرویس کے ساتھ کام کرتے ہوئے طویل عرصہ ہو گیا تھا اس لئے اسے معلوم تھا کہ عمران بھی لازمان پہلے یہاں کے بارے میں ہر قسم کی معلومات حاصل کرے گا اور پھر ہی کوئی پلان بنائے گا اسے یہ بھی یقین تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی پورا کافرستان عبور کر کے یہاں پہنچنے کی بجائے سری لنکا پہنچیں گے اور پھر وہاں سے برائرہ ساندھرا پردیش میں داخل ہو جائیں گے اس لئے اس نے سری لنکا میں بھی اپنے سیٹ اپ قائم کر لیا تھا اس کے سیاست پنام بندرگاہ میں بھی اس کے آدمی موجود تھے کیونکہ عمران اس طرف سے بھی واگرہ میں داخل ہو سکتا تھا وہ اس وقت ایک کمرے میں موجود تھا کہ فون کی گھنٹی بجی یس شاگل بول رہا ہوں دیوان بول رہا ہوں باس سری لنکا سے ہو تم کوئی خاص بات باس عمران اور اس کے ساتھی جن میں ایک عورت اور تین مرد شامل ہیں یہاں سری لنکا پہنچائے وہ چونکہ اپنے اصلی شکلوں میں تھے اس لئے میں نے انہیں ائرپورٹ پر ہی چیک کر لیا تھا اور وہ وہاں سے سیدھے آشتی ہوتل پہنچیں وہاں ان کے رومز پہلے سے بک تھے اور وہ سب ایک کمرے میں کھٹے ہو گئے میں نے اس کے ساتھ والا خالی کمرے حاصل کر لیا اور میں نے سٹاجرم 11 کے ذریعے ان کے درمیان ہونے والی تمام باتچیت بھی سن لی ہے اس عمران نے جہاں جہاں فون کالے کی وہ بھی سن لی ہے اب چونکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے اس لئے میں نے آپ کو کال کی ہے تم اس وقت کہاں سے بات کر رہے ہو دوسرے اٹل سے باس او گوڈ ورنہ میں تو سمجھا تھا تم اس برابر والے رنسے ہی کال کر رہے ہو تو ہو سکتا تم چیک کر لی جاؤ بہرال بتا ہوا کیا ہے باس انہوں نے پنام پہنچ کر وہاں موجود نیوی کے افسران کے روپ میں براہ راست واگرہ میں داخل ہونے کا پلان بنائے ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے وہاں ریڈ ایوٹ ہے وہاں کسی کا داخل ہے ممکن نہیں باس امران نے کہا کہ اگر پریسیڈنٹ کافرستان اجازت دے گا تو پھر انہیں کو ہی روک سکتا او میں سمجھ گیا وہ آوازیں نقل کرنے کا ماہر ہے وہ وہاں کہاں رہیں گے کوئی انتظام کیا انہوں نے یاس باس وہاں دھارو کلب کے استاد دھارو کا امران نے فون کیا اور اس نے انہیں کرنول کالونی کی کوٹھی نمبر 12 اے میں پہنچنے کا کہا ہے پھر امران کے مطابق اس دھارو کے وہاں کے تمام بڑے بڑے افسران سے گہرے تعلقات ہیں اور امران دھارو کے ذریعے ان افسران کو کور کر کے مشن مکمل کرنے کا پلین مکمل کرنا چاہتا ہے اور باس امران نے آپ کے ہیڈکورٹر بھی کال کی تھی اور اس نے پیسیڈنٹ کے ملیٹری سیکرٹری کی آواز میں بات کی تھی وہاں سے بتایا گیا کہ آپ ساندھرا پردش گئے ہیں او اس کا مطلب ہے کہ اسے معلوم ہو گیا ہے کہ ہم یہاں موجود ہیں اب تو یہ شیطان پوری طرح الیٹ ہوگا یہ لوگ پنام کب پہنچ رہے ہیں وہ تو آج رات کو بائی ایر جا رہے ہیں انہوں نے ٹکٹے بک کرا لی ہیں فلائٹ کی تفصیل بتاؤں دوسری طرح سے تفصیل بتا دی گئی اوکے تم نے خیال رکھنا ہے جب وہ وہاں سے روانہ ہو تو تم نے لانگ رینج فرکنسی پر مجھے فوراں اطلاع دینی ہے یاس بوس خیال رکھنا انہیں معمولی سے بھی شک پڑ گیا نا تو یہ غائب ہو جائیں گے اور سارا پلین بھی تبدیل کر دیں گے منگل سنگھ کو بلاؤ وہ نوجوان واپس چلا گیا تھوڑی در پر دروازہ کھلا اور ایک مضبوط جسم کا نوجوان اندر آیا بیٹھو منگل سنگھ منگل سنگھ میں اس کے دوسری طرف موجود کرسی پر بیٹھ گیا تم پنام کے رہنے والے ہو یاس سر وہ میرا آبائی لاقہ ہے اب بھی وہاں آتے جاتا ہوں یا نہیں یاس سر آتا جاتا رہتا ہوں وہاں کوئی دھارو کلب ہے اس کے بارے میں جانتے ہو یاس سر پنام کے تمام جرائم کا گھڑ یہی کلب ہے اس کا مالک پنام کا سب سے بڑا گھنڈا اور جرائم پیش آدمی ہے جس کا نام دھارو ہے اس کے خلاف وہاں کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا کیونکہ اس کے پاس بے رہم اور صفاق قاتلوں کا پورا ٹولہ موجود ہے جو اس کے مخالف کو اس کے خاندان سمیت انتہیں صفاقی سے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے وہاں کوئی کرنال کالونی بھی ہے یاس سر بڑی مشہور کالونی ہے عمرہ کی کالونی ہے جناب سنو پاکیش آئی ایجنٹ پنام پہنچ رہے ہیں اور وہاں اس کرنال کالونی کی کوٹھی نمبر بارہ اے میں رکھیں گے اور یہ کوٹھی انہیں دھارو کلب کے دھاروں نے مہیا کی ہے اور ہم نے وہاں ان ایجنٹوں کا خاتمہ کرنا ہے حکم کی تامیل ہوگی جناب کیا کروگے تم وہاں اس کوٹھی کو میزائلوں سے اڑا دیا جائے گا اور اگر یہ لوگ اندر نہ ہوئے تو جناب پہلے ان کے بارے میں تصدیق کی جائے گی پھر ہی کارروائی ہوگی یہی اصل پوائنٹ ہے جب تک تصدیق ہوگی وہ کوٹھی سے نکل جائیں گے پہلے بھی ہزاروں پار ایسا ہو چکا ہے اور پھر اس دھاروں کا بھی مسئلہ ہے میں چاہوں تو میرے حکم پر اس دھاروں کو بھی گریفتار کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی گریفتاری کی خبر ملتے یہ گروپ غائب ہو جائے گا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ انہیں آخری لمحے تک کسی بات کا پتا نہ چلے اور ہم انہیں ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائیں جیسا اب حکمتے جناب ویسے ہی ہوگا آپ کے ایکامات کی تعمیل ہوگی تم اپنے ساتھ آٹ افراد لے لو ان کے پاس ہر قسم کا جدید ترین اسلحہ ہونا چاہیے ہم یہاں سے ہلیکاپٹروں پر فوراں پناہ پہنچیں گے وہاں ہم ائرپورٹ سے ان کا تاقب کریں گے اور جیسے یہ کوٹھی میں پہنچیں گے ہم بینہ وقت آئے کے اس کوٹھی کو میزائلوں سے اڑا دیں گے جناب انہیں ائرپورٹ پر ہی کیوں نہ فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا جائے اگر وہ وہاں سے بجھ گئے تو پھر غائب ہو جائیں گے پھر جیسا آپ حکم دیں لیکن ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے اگر آپ سن لے تو مہربانی ہوگی تم کھل کر بات کرو یہ انتہائی اہم معاملہ ہے جناب ہم اس پارٹی کو تین حصوں میں تقسیم کر دیں ایک حصہ ائرپورٹ پر ان پر حملہ کرے دوسرا راستے میں ان ٹیکسیوں یا کاروں پر میزائل فائر کرے اور تیسرا کوٹھی پر موجود ہو اس طرح ان کی موت یقینی ہو جائے گی نہیں یہ لوگ اتنی آسانی سے مرنے والے نہیں ہیں ہاں اگر یہ دھارو ہم سے مل جائے اور پورا تعاون کرے تو ان شیطانوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے جناب ایک صورت ہے دھارو آپ کا غلام بن سکتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے آپ کو دشمنوں کو حلاق کر سکتا ہے اور ویسے بھی اگر دھارو ان دشمنوں کے خلاف ہو جائے تو پورے پنام میں انہیں کہیں پناہ نہیں مل سکے گی کونسی صورت جناب دھارو کو کسی سرکاری ایجنسی کا عودے دار ہونے کا جنون کی حد تک شوق ہے اگر آپ اسے پنام میں سیکرٹ سروس کا نمائندہ بنا دے تو وہ دلو جان صاحب کی خدمت کرے گا کہ کیا کہہ رہو نانسنس ایک مجرم بدماش اگھنٹے کو یہ عودہ کیسے دیا جا سکتا ہے سوچ سمجھ کر بات کیا کرو جناب بات میں اس اس عودے سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے نہیں اس غلن کے غلط ہے ایسا ممکن ہی نہیں ہے کوئی اور بات کرو جناب کوئی اور بات تو میرے ذہن میں نہیں ہے پھر جیسا آپ حکم تھے تم آٹھ لوگوں کو تیار کرو میں خود تمہارے ساتھ جاؤں گا اب اس مشن کو میں خود سر انجام دوں گا اور دیکھوں گا یہ لوگ پنام پہنچتے کیسے نہیں ہلاک ہوتے منگل سنگھ اٹھ کھڑا ہوا کب رہ مانگے جناب ابھی اسی وقت دو ہلیکاپٹر تیار کرو فوراں منگل سنگھ واپس چلا گیا اجانک شاگل کے ذہن میں خیال آیا اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے انکوری کے نمبر ڈائل کیے انکوری پلیز یہاں سے پنام کا رابطہ نمبر دیں دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا شاگل نے کریڈل دبایا اور ٹونانے پر رابطہ نمبر کے ساتھ انکوری کا بھی مقصود نمبر پریس کر دیا انکوری پلیز پنام میں پولیس چیف کا نمبر کیا ہے پولیس چیف کا نمبر بتایا گیا تو شاگل نے وہ نمبر ڈائل کیا یس پی اے ٹو کمانڈر پولیس شاگل بول رہا ہوں چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس او یس سر حکم دیں کیا نام ہے کمانڈر پولیس کا کمانڈر راجش جناب ان سے بات کراؤ ہولڈ آن سر ہلو کمانڈر راجش شیر تمہیں میرے بارے میں بتا دیا گیا ہوگا میں سیکرٹ سروس کا چیف شاگل بول رہا ہوں یس سر حکم کرے بنام میں سیکرٹ سروس نے ایک خوفیہ میشن مکمل کرنا ہے جس کے لیے ہمیں پولیس کے ضرورت پڑے گی پولیس تو آپ کی خدمت کے لیے قائم کی گئی ہے جناب آپ صرف حکم دیں آپ کی حکم کی فوری تعمیل ہوگی تفصیل فون پر نہیں بتائی جا سکتی میں خود اپنے آٹھ ساتھیوں سمیت ہیلیکاپٹروں پر وہاں آ رہا ہوں تم مجھے فوری طور پر کوئیسی جگہ بتاؤ جہاں ہم ہیلیکاپٹر اتار کر انہیں چھپا سکیں اور تم سے رابطہ بھی رکھا جائے پنام کے شمال میں تین منزلہ امارت ہے اس کے اوپر ایک ستارہ لگا بھائے اس لیے اسے سٹار بلڈنگ کہا جاتا ہے یہ بلڈنگ آپ کو دور سے ہی نظر آ جائے گی اس کے گرد بڑا آہاتہ ہے اور وہاں باقاعدہ بڑا وسی ہیلی پیٹ بناوا ہے یہ امارت پولیس ہیڈکارٹر ہے میں بھی وہی موجود ہوں آپ تشریف لے آئیں ہم آپ کا استقبال کریں گے ٹھیک ہے لیکن ابھی تم نے کسی سے یہ بات نہیں کرنی کہ ہم آ رہے ہیں یہ بات تم تک رہنی چاہیے یس سر شاگل نے اوکے کہہ کر فون بند کر دیا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا اس نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ اپنے آدمیوں کو بھی پولیس کی یونیفارم پہنا کر پولیس میں شامل کر کے ائرپورٹ کے باہر چیکنگ کرائے گا اور جیسے ہی عمران اور اس کے ساتھی وہاں پہنچیں گے پولیس چیکنگ کرتے ہوئے ان پر فائرنگ کھول دی جائے گی اس طرح ان کی موت یقینی ہو جائے گی عمران اپنے ساتھیوں سمیت پنام ائرپورٹ پر پہنچا تو وہ سب مقامی میک اپ میں تھے حتیٰ کہ جولیا نے بھی مقامی میک اپ کر رکھا تھا چونکہ ضروری کاغذات انہوں نے وہی سری لنکا میں ہی تیار کرا لیے تھے اس لیے کسی بھی چیکنگ میں انہیں کوئی مشکل پیش نہ آئی وہ سب پلیرنس کرانے کے بعد پبلک لاؤنج میں پہنچ گئے پنام چکے ایک عام سی بندرگاہ تھی اس لیے وہاں کو زیادہ گہمہ گہمی نہ تھی اس لائٹس ہی ترنے والے افراد کے استقبال کیلئے وہاں خاصے لوگ موجود تھے امران اپنے ساتھیوں سمیت پبلک لاؤنج سے نکل کر ٹیکسی سٹینڈ کی طرف بڑھ گیا ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اسلحہ بھی موجود نہ تھا کرنال کالونی جانا ہے دو ٹیکسیاں جائیں امران نے ٹیکسی ڈرائور کے قریب جا کر کہا سوری جناب کرنال کالونی اس وقت کوئی بھی ٹیکسی نہیں جائے گی آپ بس پر بیٹھ کر چلے جائیں کیوں کیا ہوا وہاں وہاں تو کچھ نہیں ہوا جناب لیکن کالونی کے روڈ پر پولیس انتہائی سختی سے چیکنگ کر رہی ہے ایک ایک کار اور ایک ایک ٹیکسی کو اس طرح چیک کیا جا رہا ہے جیسے انہیں ملک دشمنوں کی تلاش ہو اور پھر ٹیکسی ڈرائوروں کے کاغذات کبھی مکمل ہی نہیں ہو سکتے کیونکہ یہاں انتہائی بھاری فیصے ہیں ہم صرف چند کاغذات اور چھوٹی موٹی رشوہ دے کر کام چلا لیتے ہیں لیکن اب شاید اس چیکنگ پر پولیس کمانڈر خود موجود ہے ڈرائور باتوں نہیں آدمی تھا کیا یہ چیکنگ پہلے بھی ہوتی رہی ہے نہیں جناب ایسی چیکنگ پہلے کبھی نہیں ہوئی ورنہ ہم تو کام ہی نہیں کر سکتے تھے کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ ہم اس چیکنگ سے بچ کر وہاں پہنچ جائیں نہیں جناب کیا دھارو کلپ جاتے ہوئے بھی جیکنگ سپورٹ آتا ہے نہیں جناب وہ تو علیہ دا راستے پر ہے تو پھر تو ہمیں دھارو کلپ پہنچا دو ہم تمہیں کرائیر ڈبل دیں گے بیٹھیں جناب میں دوسرے ڈرائور کو کہہ دوں ڈرائور تیزی سے دوسرے ٹیکسی کے ڈرائور کی طرف بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد وہ سب دو ٹیکسیوں میں سوار ہو کر آگے بڑھے چلے جا رہے تھے تقریباً پندرہ منٹ بعد وہ ایک دو منزلہ وسیع عریض امارت کے کمپاؤن گیٹ کے سامنے پہنچ گئے امارت پر دھارو کلپ کا جہازی سائز بورڈ موجود تھا جناب ٹیکسیوں کا اندر جانا ممنوع ہے ڈرائور نے کہا تو امران نے سر ہلایا اور وہ سب نیچے اتر آئے امران اپنے ساتھیوں سمیت کلپ کے کمپاؤن گیٹ میں داخل ہو کر اندر مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا یہاں آنے جانے والے سب ہی زیر زمین دنیا کے افراد لگتے تھے اندر وسیع اور ایز ہال بھی منشیات کی مکروبت بو اور سستی شراب کی غلیز بو سے بھرا ہوا تھا ایک طرف کافی بڑا کاؤنٹر تھا جس پر چار آدمی سروز دینے میں مصروف تھے جبکہ ایک انڈا نمہ آدمی ایک طرف خاموش کھڑا تھا امران اور اس کے ساتھی جیسی ہال میں داخل ہوئے اس آدمی کی نظریں ان پر جم گئی یس سر امران اور اس کے ساتھیوں کے کاؤنٹر پر پہنچتے اس آدمی نے قدر حیرت بھر علاجے میں کہا دھارو سے کہو بھاگری سے دل برسنگ اور اس کے ساتھی آئے ہیں وجہ نے بھیجا ہے اوہ اچھا جناب اس نے جلدی سے کاؤنٹر پر اکھا فون اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا کاؤنٹر سے کاشو بول رہا جناب ایک عورت اور چار مردوں کا گروپ یہاں موجود ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ بھاگری سے آئے ہیں اور انہیں وجہ نے بھیجا ہے ان کے لیڈر نے اپنا نام دل برسنگ بتایا ہے یس سر اس نے سیوہ رکھ کر ایک آدمی کو بلایا انہیں ماسٹر کے آفیس پہنچایا ہو وہ ان کے منتظر ہیں آئیے جناب اس آدمی نے انتہائی موت دبانہ لہجے میں کہا اور تھوڑی دیر بعد امران اپنے ساتھیوں سمیت ایک بڑے آفیس میں داخل ہو رہا تھا یہاں ایک بڑی سی میس کے پیچھے ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا لیکن گنجا آدمی بیٹھا تھا چہرے مورر انداز سے وہ زیر زمین دنیا کا کوئی بڑا گھنڈا نظر آ رہا تھا میرا نام دھارو ہے اس نے سب سے بھاری بھاری ہاتھ پہ لایا میرا نام دل برسنگ ہے میں نے فون پر تم سے بات کی تھی اور تم نے کرنال کالونی کی کوٹھی نمبر بارہ اے کا پتہ بتایا تھا ہاں لیکن وہاں جانے کے وجہ آپ یہاں کیوں آگئے کیا کوئی خاص پاتھ ہو گئی ہے کیا تم نے پولیس کو کوئی خاص اطلاع دی ہے کہ وہ لوگ خصوصی طور پر کرنال کالونی جانے والوں کی انتہائی سخت چیکنگ کر رہے ہیں دھارو بیختیار اچھل پڑا میں نے یہ کیسے ممکن ہے میں بھلا کیسے وجہ کے اطمی کے بارے میں پولیس کو کچھ بتا سکتا ہوں امران اس کے لحظے سے سمجھ گیا کہ وہ سچ بول رہا ہے تو پھر کسی اور ذریعے سے ان تک معلومات پہنچے ہوں گے اس لئے ہم بہا نہیں گئے بلکہ سیدھے یہاں گئے کیا آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ چیکنگ کیوں ہو رہی ہے ہاں ابھی معلوم کر لیتا ہوں پولیس ہیڈکورٹر میں میرے آپ نہیں موجود ہے دھارو نے ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کرنا شروع کیا لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دو دھارو نے ایسا ہی کیا اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے گھنٹی بچنے کی آواز آئی ساجنٹ پولیس کمار بول رہا ہوں دھارو بات کر رہا ہوں تفصیل سے بتاؤ میں اس کی وجہ جاننا چاہتا ہوں جناب یہ چیکنگ کافرستان سیکرٹ سرویس کے چیف جناب شاگل کی حکم پر ہو رہی ہے انہیں اتنا ملی ہے کہ پاکشیا سیکرٹ سرویس کے چند ایجنٹس سری لنکا سے بائی ایر پنام پہنچ رہے ہیں اور انہوں نے کرنال کالونی کی کوٹھی نمبر بارہ اے میں رہائش رکھنی ہے انہوں نے کمانڈر صاحب کو فون کیا اور تیار رہنے کا حکم دیا پھر دو ہیلیکاپٹرز پر چیف شاگل اپنے آٹھ ساتھیوں سمیت سٹار بلڈنگ میں پہنچ گئے چیف صاحب نے کمانڈر سے میٹنگ کی میں بھی کمانڈر کے اسسسٹنٹ کے طور پر ساتھ تھا انہوں نے بتایا کہ یہ انتہائی خطرنا گروپ ہے اور اگر انہیں معمولی سے بھی شک پڑ گیا تو یہ حادثہ نکل کر غائب ہو جائیں گے البتہ ان کا ایک آدمی اس سلائٹ پر ان کے ساتھ آ رہا ہے اور انہیں اس کوٹھی پر جانے سے پہلے ہلاک کیا جانا ضروری ہے چنانچہ یہ تہہ ہوا کہ چیف صاحب کے آٹھ ساتھی پولیس یونی فارم میں پولیس کے ساتھ کرنال کالونی کے روڈ پر چیکنگ کریں گے اور جیسے یہ گروپ جو ایک عورت اور چار مردوں پر مشتمل ہے وہاں پہنچے گا انہیں چاروں طرف سے گھیر کر ان پر فائرنگ کھول کر انہیں ہلاک کر دیا جائے گا چیف شاگل یہاں سٹار بلڈنگ میں موجود ہے البتہ ان کا رابطہ ٹرانس میٹر پر اپنے آدمیوں سے ہیں اور کمانڈر آجیش چیکنگ پارٹی کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اب تم اس بات کو بھول جاؤ دھاروں نے فون بند کر دیا تو کیا تم لوگ پاکیش آئی ہو اگر ہم پاکیش آئی ہوتے تو تمہارا کیا ردی عمل ہوتا عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا میں وجہ سے معذرت کر لیتا میں بہرال پاکیش آئیوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا اس سے پہلے کہ عمران کو جواب دیتا فون کی گھنٹی بچی دھاروں نے ریسیور اٹھا لیا کیا کہہ رہے ہو پولیس نے کلپ کو گھر رکھے اور کمانڈر خود اندر آیا اوہ اسے میرے سپیشل آفیس پہنچاؤ میں وہیں آ رہا ہوں دھاروں نے تیس لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا میں تمہارے ساتھ وجہ کی وجہ سے اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہیں اقبی راستے سے باہر نکال دوں لیکن اب تمہاری کوئی اور مدد نہیں کی جا سکتی دھاروں نے اٹھتے ہوئے کہا اوکے ٹھیک ہے عمران نے بھی اٹھتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھی بھی کھڑے ہو گئے چلو آؤ میرے ساتھ دھاروں نے کہا اور پھر ایک لفٹ کے ذریعے وہ انہیں نیچے تیخانے میں لے آیا یہاں سے ساتھ اقبی گلی سے ہوتے ہوئے وہ سڑک پر پہنچ گئے جلدی ہوئے دو ٹیکسیاں مل گئیں عمران نے انہیں کرنال کالونی چلنے کا کہا اور وہ سب لوگ دو ٹیکسیوں میں بیٹھ کر آگے بڑھ گئے تھوڑی دیر بعد وہ ایک کالونی میں داخل ہوئے کہاں جانا ہے آپ کو سامنے ہوتل کے قریب اتار دو ٹرائیور نے اس بات میں سن ہلایا اور ہوتل کے قریب بھی جا کر ٹیکسی روک دی اس کے اقب میں آنے والی دوسری ٹیکسی بھی روک گئی تھی سفدر نے قرائے آدھا کیا جب ٹیکسیاں واپس چلی گئیں تو عمران اپنے ساتھیوں سمیت آگے بڑھ گیا کیا آپ اس کوٹی میں جائیں گے سفدر نے پوچھا ہاں یہ اس وقت سب سے محفوظ جگہ ہے یہاں ہم نے میک اپ اور لباس تبدیل کرنے ہیں اور اسلحہ بھی حاصل کرنا ہے ورنہ شاگل نے پولیس کی مدد سے ہمیں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنے دینا سفدر نے اس بات میں سلیلا دیا تھوڑی دیر بعد وہ کوٹی رمبر بارہ اے پر پہنچ گئے کال بیل دینے سے ایک ناجوان مہر آیا تمہار نام رائے پرساد ہے یا سر آپ دلور سنگھ اور یہ میرے ساتھی ہیں آئیے جناب پولیس والے بھی تھوڑی دیر پہلے یہاں سے گئے ہیں میں تو بڑا پریشان رہا تھا رائے پرساد نے اندر سے پھٹک کا کنڈا لگاتے ہوئے کہا یہاں میک اپ کا سامان لباس اور اسلحہ تو ہوگا نا یا سر سب کچھ ہے آئیے میں بتاتا ہوں رائے پرساد نے کہا پھر عمران نے رائے پرساد کو کافی بنانے کا کہہ دیا جبکہ اس کے ساتھیوں نے علماریوں میں سے اپنے ناپ کے لباس منتخب کر لیے تھے پھر انہوں نے لباس بھی تبدیل کر لیے اب اس رائے پرساد کو بہوش کر دو تاکہ وہ ہمارے لباسوں اور میک اپ کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتا سکے تنویر ساری لاتاوہ باہر نکل گیا تنویر تو اسے ختم کر دے گا اس کے جانے کے بعد عمران مو بنا کر بولا وہ تمہاری طرح دشمنوں پر رہن نہیں کھاتا اس دھاروں میں جو رویہ اپنایا تھا مجھے تو اس پر غصہ آ گیا تھا جولیا نے مو بناتے ہوئے کہا اس نے ہمیں وہاں سے تو نکالی دیا تھا اس طرح اصل میں اس نے فوری اپنی زندگی بچالی تھی تھوڑی دیر بعد تنویر راپس آ گیا کیا ہوا آف ہے یا ہاف آف میں کوئی رسک لینے کا قائل نہیں میک اپ کے بارے میں نہیں تو وہ ہمارے لباسوں کے بارے میں بتا سکتا تھا اس لئے میں نے اسے ہمیشہ کے لئے آف کر دیا ہے کافی بنا لی تو اس نے یا نہیں وہ پیالیاں ٹرولی میں رکھ رہا تھا جب میں نے اسے ختم کر دیا تو ٹرولی تم میں لے آنی تھی میں تمہارا ملازم نہیں ہوں امران سمجھے ننگیر نے مو بنا کر کہا اوکے اوکے میں لے آتی ہوں کافی تم میک اپ کر لو شاگل کسی بھی لمحے یہاں پانچ سکتا ہے جولیا نے کہا پھر تھوڑی دیر بعد امران نے اپنے ساتھیوں پر اس کے بعد انہوں نے ضروری اسلحہ اٹھا لیا اب کہاں جانا ہے اب اس پلاننگ پر تو عمل ممکن نہیں رہا کیونکہ شاگل کا یہاں خود پہنچنا اور اس کے ساتھ کوٹھی کے بارے میں بھی اس کی معلومات اور پھر خاص طور سے یہ کہ اس کا آدمی سری لنکا سے ہمارے ساتھ آیا ہے جس سے یہ ظاہر ہے کہ وہاں سری لنکا میں ہماری نہ صرف نگرانی ہوتی رہی ہے بلکہ وہاں سے یہاں دھاروں کے ساتھ ہونے والی باتچیت بھی ٹیپ کی گئی ہے یہ تو اگر ٹیکسی ڈرائور اپنی وجہ سے یہاں آنے سے انکار نہ کرتا اور وہ سب کچھ نہ بتاتا تو ہم پکے ہوئے پھلوں کی طرح کی جھولی میں جا گرتے اور اب تک ہماری لاشے بھی پولیس ہیڈکارٹر پہنچ چکی ہوتی اب بھی پولیس کا دھاروں کلپ پہنچ جانے کا مطلب ہے کہ وہ آدمی جو ہمارے ساتھ آیا تھا اس نے اطلاع دے دی ہے کہ ہم ٹیکسیوں میں بیٹھ کر دھاروں کلپ گئے ہیں اس لیے یہاں سے بھی پولیس واپس چلی گئی ہاں اور اب پورے پنام میں زور شور سے ہماری تلاش شروع ہو چکی ہوگی سفدر بولا لیکن اب تو ہم میک اپ بھی بدل چکے ہیں اور لباس بھی تبدیل کر لیے ہیں اب ہمیں کیسے چیک کی جا سکتا ہے تنویر نے کہا کسی بھی ساتھی کو مشکوک سمجھ کر روکا جا سکتا ہے اور یہ بھی تح ہے کہ اب آگے بڑھنے یا واپس جانے والے ہر راستے پر شاگل لسخ چیکنگ شروع کر آ دی ہوگی تو کیا ہم یہی بیٹھے مکیاں مارتے رہیں گے تم بتاؤ تو مگر اکیلے ہوتے تو کیا کرتے تنویر میں سیدھا پولیس ہیڈکارٹر جاتا اور پھر شاگل کا خاتمہ کر دیتا نہیں وہاں جانا خودکشی کے مترادف ہے البتہ دھاروں کو قابو کیا جا سکتا ہے سفدر نے کہا وہاں کب تک رہ سکتے ہیں جولیا نے پوچھا ہم یہاں کسی خالی کوٹھی پر قبضہ کر لیتے ہیں یہاں اس قرونے میں کوئی نہ کوئی کوٹھی تو خالی ہوگی کیرپن شکیل نے کہا پہلے تو یہ تیہ ہو جائے کہ ہم نے جانا کہا ہے اب پنام میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اب نیوی ٹیم کا سنتے ہی شاگل نے فوراں سارا پلان سمجھ جانا ہے امران بولا تو پھر تنویر ٹھیک کر رہا ہے پہلے اس شاگل کا خاتمہ کر دینا چاہیے بعد میں پنام سے مشن مکمل کیا جا سکتا ہے جولیا نے کہا تو تنویر کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا نہیں مز جولیا ایسا ممکن نہیں ہے یہاں کی پولیس بھی ہمارے خلاف ہے اور پھر شاگل بے حد محتاط آدمی ہے اس کے ساتھ آٹھ تربیت یافتہ آدمی بھی موجود ہیں ہمیں بہرحال پنام سے نکل کر کسی اور شہر پہنچنا ہوگا تاکہ ہم آزادی سے کام کر سکیں صرف جذباتی اقتماد سے مشن مکمل نہیں کیا جا سکتا سفدر نے کہا پنام سے آکے ایک اور چھوٹی بندر گاہے وشاکی وہاں آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے یہاں سے بڑی لانچ حاصل کر کے اور مجھے یقین ہے کہ شاگل کے ذہن میں یہی ہوگا کہ ہم واگرہ چلے جائیں گے عمران نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے سب ہی نے کہا عمران اٹھ کھڑا ہوا اور پھر انہوں نے آپس میں تیر کر لیا کہ وہ الہیدہ الہیدہ یہاں سے نکلیں گے اور بس میں سفر کر کے گھاٹ پر بہنچ جائیں گے وہاں سے بھی یہی کام ہوگا اور اس کے ساتھ ہی وہ سب اٹھے اور ایک ایک کر کے کوٹھی سے باہر نکل گئے سب سے آخر میں عمران باہر آیا اس نے پھاٹک بند کیا اور اتمنان سے چلتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا اپیسوڈ فور شاگل کا چہرہ حصے کی شدت سے بری طرح بگڑا ہوا تھا وہ اس وقت پولیس ہیڈکورٹر کے کمرے میں موجود تھا کمانڈر راجش بھی وہاں تھا عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں ریپورٹ مل چکی تھی کہ وہ کرنال کالونی جانے کے وجہ ائرپورٹ سے سیدھے دھارو کلپ پہنچے اور وہاں سے اقبی راستے سے ہو کر نکل گئے جبکہ دھارو کو بھی ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا کمانڈر راجش نے ریپورٹ دی تھی کہ اس نے دھارو اور اس کے آدمیوں سے پوچھ کچھ کی ہے تو صرف اتنا پتا چلا ہے کہ چار مرد اور ایک مقامی عورت ہال میں دیکھے گئے ہیں پھر وہ کلپ کے دوسرے سر میں چلے گا اور وہاں سے اچانک غائب ہو گئے البتہ اقبی راستہ کھلا ہوا تھا اس لیے کمانڈر راجش کے خیال تھا کہ کلپ کے کسی ویٹر نے رقم لے کر انہیں اقبی راستہ سے نکال دیا ہے لیکن اس ویٹر کو تلاش کرنا تقریباً ناممکن ہے البتہ پولیس اور شاگل کے آدمی پورے پنام میں انہیں تلاش کر رہے تھے شاگل نے مکمل طور پر ایسے راستے جہاں سے وہ پنام سے نکل سکتے تھے چیکنگ کرائی تھی لیکن آہستہ آہستہ وقت کسرتا جا رہا تھا اور ان کے بارے میں کہیں سے بھی کوئی اطلاع نہیں مل رہی تھی اس لیے شاگل کا چہرہ غصے کی شدت سے بگڑتا جا رہا تھا اس دھارے کو بلاؤ یہاں اس کے آدمی نے یقین انہوں نے غائب کیا ہے لیکن اس سے پہلے کہ کمانڈر راجیش کو جواب دیتا ساتھی پڑے فون کی گھنٹی بجی راجیش نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس کمانڈر راجیش ایر یشور بول رہاں باز یہ گروپ کرنال کولونی کی کوٹھی نمبر بارہ اے میں پہنچا اور پھر وہاں سے میک اپ کر کے اور لباس تبدیل کر کے نکل گیا اوہ کیسے مانو ہوا میں ویسے اتیاتن وہاں چیکنگ کے لیے گیا تو کوٹھی کا چھوٹا پھٹک بہار سے بننا تھا میں نے اسے کھولا اور اندر گیا تو کچن میں ایک آدمی کی لاش پڑی تھی اس کی گردن توڑ دی گئی تھی وہاں ایک کمرے میں کافی کی پانچ پیالیاں موجود تھی وہاں وہ لباس بھی موجود ہیں جو اتارے گئے ہیں اور علماریوں سے بھی لباس غائب ہیں وہاں ایک میک اپ باکس کی خالی شیشیاں بھی موجود ہیں وہاں اٹھگر سے پتا کرو لازمان انہیں جاتے دیکھا گیا ہوگا اور ان کے نئے ہلیہ اور لباسوں کی تفصیل معلوم کرو یس بوس راجش نے رسیور رکھ دیا یہ اسی دھاروں کا کام ہے اس کو بلواؤ میں اس کی رو نکل والوں گا شاگل نے انتہائے غسیلوں ناچے میں کہا جناب اگر دھاروں نے سب کچھ کیا ہوتا تو اس کے ملازم کو وہاں ہلاک نہ کیا جاتا ویسے بھی مجھے معلوم ہے کہ دھاروں انتہائی محبے وطن آدمی ہیں اسے جیسے ہی معلوم ہے کہ یہ لوگ پاکیشیائی ہیں اس نے فوری اپنے آدمیوں کو ان کی تلاش کو حکم دے دیا اور اب پولیس کے ساتھ ساتھ اس کے آدمی بھی انہیں تلاش کر رہے ہیں ایک بار پھر فر ان کی گھنٹی بجی یس کمانڈر راجشیر دھاروں بول رہا ہوں کمانڈر میرے آدمیوں نے اترہ دی ہے کہ پانچ افراد کا گروپ جس میں ایک عورت بھی شامل ہے محصولی گھٹ سے ایک بڑی لانچ لے کر وشاکی بندرگاہ کی طرف گئے ہیں لیکن ان کے حلیہ اور لباس مختلف تھے البتہ وہ گروپ پانچ افراد پر ہی مشتمل تھا اور ان کے قد و قامت وہیں ہیں جو مجھے بتائے گئے ہیں میں نے سوچا کہ تمہیں اتلاع دے دوں ریسیور دو مجھے شاگل نے چیختے ہوئے کہا چیف آف کافرستان سیکرٹ سرویس جناب شاگل آپ سے بات کریں گے ہلو کمانڈر نے ریسیور شاگل کے ہاتھ میں دے دیا ہلو تمہارے آدمیوں نے کب چیک کیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے جناب تقریبہ آدھا گھنٹا ہوا ہوگا تب تک تمہیں یہ اتلاع نہیں ہے کہ تم نے انہیں کرنال کالونی کی کوٹی نمبر بارہ اے جو دی تھی وہ لوگ وہاں پہنچے اور وہاں انہوں نے تمہارے آدمی کا ہلاک کر دیا اور پھر انہوں نے وہاں لباس بدلے اور رھولیے بھی اوہ نہیں جناب اس طرف تو میرا خیال ہی نہیں تھا وہاں تو یہ لوگ کسی صورت نہیں جا سکتے تھے لیکن نہ جارے کیوں وہاں پہنچ گئے پھر تو جناب یقینا یہی گروپ ہوگا اب تو ان کا خاتمہ میرا فرز بن گیا ہے میرے آدمی کا ہلاک کر کے انہوں نے ناقابل معافی کام کیا ہے دھارو نے تیزی سے کہا وہ اس لانچ میں کتنی دیر میں وہاں پہنچ جائیں گے جناب لانچ تیز رفتار ہے وہاں پہنچنے میں پانچ گھنٹے لگیں گے اس سے پہلے وہ کسی صورت نہیں بار سکتے کیا وہاں لانچیں جاتی رہتی ہیں یس سر اکثر لوگ لانچ پر ہی سفر کرتے کیونکہ یہ انہیں سستی پڑھتی ہے اس لانچ کا نام کیا ہے اور باقی تفصیل ہے عام سی لانچ ہے جناب یہاں مسئولی گھاٹ پر تو سستی سی لانچیں ہیں وہاں وشاکی میں کس گھاٹ پر اتریں گے جناب عام طور پر لانچیں الور گھاٹ پر رکھتی ہیں وہاں وشاکی میں تمہارا کوئی سیٹ اپ ہے یس سر وہاں وشاکی میں میرا پورا گروپ موجود ہے اس کا انچارج کاشک ہے کاشک کلپ بھی اس کا ہے تم کاشک کو کہہ دو کہ وہ الور گھاٹ پہنچ جائے میں ہیلیکاپٹر پر وہاں جا رہا ہوں وہ مجھ سے ملے میں اسے ہدایات دوں گا ہم نے کافرستان کے ان خوفناک دشمنوں کا خاتمہ کرنا ہے اور اگر تمہارے آدمیوں نے یہ کام کر دیا تو میں تمہیں پنام میں سیکرٹ سروس کا ایجنٹ مقرر کر دوں گا سرکاری نمائندہ تینکیو سر میں بھی کہہ دیتا ہوں آپ کی حکم پر تو وہ اپنی جانے لڑا دیں گے شاگل نے ریسیور رکھ کر کمانڈر سے کہا منگل سنگھ کو کال کر کے کہہ دو کہ وہ اپنے آدمیوں سمیت فاراں واپس آ جائے راجر سروی راتا وہ اٹھا اور تیز سے اس قدم اٹھاتا آپریشن روم کی طرف بڑھ گیا عمران صاحب اس بار آپ کی پلاننگ درست رخ پر نہیں جا رہی اچانک شکیل نے کہا تو سب چونک پڑے کیا مطلب ہمارا مشن واگرا چھاؤنی میں ہے اور ہم ادھر ادھر واگ رہے ہیں بلکہ صحیح مانو وہ چھپتے پھر رہے ہیں اس بار اس کا دماغ کام نہیں کر رہا اس لیے یہ حال ہے تنویر بولا بات وہ نہیں شکیل جو تم سوچ رہے ہو اصل میں اس بار ہمارے بارے میں تلاش شاگل تک پہنچ گئی ہیں اس لیے وہ یہاں پہنچ گیا ہے ورنہ ہم پنام سے مشن کی طرف بڑھ جاتے سفدر بولا اور اگر اسے معلوم ہو گیا کہ ہم وشاکی جا رہے ہیں اور وہ وشاکی پہنچ گئے تو پھر کیا ہوگا تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار چوک پڑا اوہ تنویر کی بات درست ہو سکتی ہے ویری بڑ میرے ذن میں خیال ہی نہیں آیا تھا گھاٹ سے اگر اسے گروپ کی اطلاع مل گئی تو وہ لازمان سمجھ جائے گا ہاں تنویر کی بات درست ہو سکتی ہے ہمیں بہرحال اس پہلو کا خیال رکھنا چاہیے جولیہ بولی یہ کیسے ہو سکتا ہے عمران صاحب کیا آپ نے اس پہلو کو نظر انداز کر دیا سفدر بولا میں نے اپنے طور پر صرف اتنا کیا ہے کہ لانچ کو وہاں کے مین گھاٹ الور کے بجائے پہلے آنے والے ایک گھاٹ گولم پر اٹھنے کو کہا ہے لیکن دونوں کے درمیان کچھ زیادہ فاصلہ نہیں ہے اور اگر شاگل وہاں پہنچ گیا تو پھر وہ لازمان ادھر کا خیال رکھے گا ویسا اگر شاگل کو معلوم ہو گیا تو وہ میں راستے میں میزائلوں سے اڑا سکتا ہے یہاں بے شمار لانچیں چلتی رہتی ہیں اور ہم بیرال نیچے موجود ہیں اس لیے ایسا ممکن نہیں ہے دوسری بات یہ کہ وہ ہیلیکاپٹر پر آئے ہیں اور یہ جنگی ہیلیکاپٹر نہیں ہے اس لیے اگر اسے علم ہو گیا تو وہ لازمان گھاٹ پر ہمارا انتظار کرے گا تو پھر اب کیا کرنا چاہیے سبر عمران نے جواب دیا عمران صاحب اگر شاگل وشاقی پہنچ گیا تو ہم واپس پنام بھی تو جا سکتے ہیں اب تو وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ تو ہمارا خیال ہے سفدر یہاں سے اسے کنفرم کرنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس ٹرانس میٹر ہے آپ اس ٹرانس میٹر کے ذریعے برائراز شاگل سے بات کر سکتے ہیں کیپٹن شکیل نے کہا لیکن کس لہجے اور آواز میں بات کرو اپنی اصل آواز اور لہجے میں وہ لازمان دھاروں سے ملا ہوگا آپ اس کے آواز اور لہجے میں بات کر سکتے ہیں سفدر بولا دھاروں کو اس کے ذاتی فریکونسی کا علم کیسے ہو سکتا ہے عمران نے کہا ایک اور ہلو عمران صاحب کیا ہم کسی ٹاپو پر روک جائیں لانچ کو بھی جبرن وہاں روک لیا جائے اور چند گھنٹے وہاں گزارنے کے بعد گھاٹ پر جائیں تو لازمان وہاں چیکنگ ختم ہو چکی ہوگی اور اگر وہاں گھاٹ پر لانچے لے کر انہوں نے ارد گرد کی چیکنگ شروع کر دی تو ہم بے بس چوہوں کی طرح مارے جا سکتے ہیں تو پھر تم خود ہی بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے میرے بتانے سے کیا ہوگا وہ ہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی ہیلپر کیابن میں آگیا ماسٹر پوچھ رہا ہے جناب کہ آپ کولم میں اتریں گے تو یہ بتاؤ وشنو کیا تمہارا ماسٹر ہمارے لیے وہاں کسی سواری کا انتظام کر سکتا ہے ہم اس کا معافضہ اور انعام انہیدہ سے دیں گے جناب یہاں سے تو نہیں ہو سکتا کیوں کیا لانچ میں بجنسی ٹرانسپیٹر موجود نہیں ہوتا کہ خطرے کی صورت میں کال کی جا سکے وہ تو ہے جناب لیکن اب ٹیکسی والوں کے پاس تو ٹرانسپیٹر نہیں ہے نا اس ٹرانسپیٹر سے تم کس سے رابطہ کرتے ہو نیول ہیڈکورٹر سے جناب وہاں ہم ایس ایس پیغام دیتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں اور ہم خطرے کی نائیت بتاتے ہیں تو وہ ہماری مدد کے اقدامات کرتے ہیں الور اور کولم کے علاوہ بھی کل گھاٹ ہے کیا جی ایک اور گھاٹ ہے اوگیر لیکن وہاں لانچ نہیں رکھ سکتی کیونکہ وہ سرکاری گھاٹ ہے کہاں ہے وہ الور سے آگے یا پیچھے کولم اور الور کے درمیان تو پھر تمہیں کولم میری ڈراب کر دینا سواری کا بندو بس ہم خود کر لیں گے جی جناب وشنو واپس چلے گیا میرا خیال تھا آپ اس اوگیر پر رکھیں گے لیکن آپ پیشہ بھی رادہ بدل دی ہے سردر بولا ہاں اس لیے کہ اگر شاگل وہاں بھی پہنچ گیا تب بھی وہ کولم کی طرف توجہ نہ دے گا الور کے ساتھ وہ زیادہ سے زیادہ اوگیر پر پکٹنگ کرائے گا کیونکہ کولم ایسا گھاٹ ہے جہاں کوئی لانس رکھتی نہیں ہے اور نہ وہاں سے سواری کا انتظام ہو سکتا ہے اس لیے ماسٹر کو یقین نہیں آرہا تھا کہ ہم واقعی کولم میں اتریں گے عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سنیلا دی ہے لیکن عمران صاحب فرض کیا کہ ہم کولم میں اتر کر آگے بڑھیں تو پھر آگے کیا کرنا ہوگا کوئی پلان شاکیل نے پوچھا اور کوئی صورت نہیں کہ ہم وہاں نیوی ہیڈکوٹروں سے ہیلیکوپٹر حاصل کریں اور ان ہیلیکوپٹروں پر واگرہ پہنچ جائیں سب خاموش ہو گئے پھر ادھر ادھر کی باتیں کر کے وہ وقت خزار رہتے کہ وشنو نے آ کر کولم گھاٹ قریب آنے کا کہہ دیا عمران اپنی ساتھیوں سمیت اوپر آیا اور تھوڑی دیر بعد ہی لانچ ایک ویران گھاٹ پر پہنچ کر رک گئی سنو تمہارا کیا نام ہے عمران نے لانچ چلانے بارے سے کہا ماسٹر نام ہے میرا جناب اب تم ملور جاؤگے یس سر وہاں سے ہم نے فیول ڈالوانا ہے اور پھر اگر وہاں سے سواریاں مل گئیں تو ہم فوراں واپس چلے جائیں گے ورنہ کل جائیں گے لیکن تم خالی لانچ لے کر وہاں جاؤگے تو کیا تم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تم پنام سے خالی لانچ لے کر کیوں آئے ہو میں کہہ دوں گا جناب کہ پیسنجر کولم میں اتر گئے ہیں نہیں تم انہیں ہمارے بارے میں کچھ نہ بتانا تو پھر ہم انہیں کیا جواب دیں گے جناب اگر تم اس بات کو چھپانا چاہو تو پھر تمہارا کیا جواب ہوگا پھر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لانچ مرامت کرانے آئے ہیں کیونکہ وشاقی میں لانچ مرامت کرنے والے زیادہ مہر ہیں اور اکثر لانچ مرامت کے لیے یہاں لائی جاتی ہیں عمران نے جیب سے کنوٹو کی گڑی نکال کر پہلے قرائے بھی آپ نے مو مانگا دیا اور اب یہ اتنی بڑی مالیت کے نوٹ ہم تو آپ کے خادم ہیں اب حکوم کریں کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتائیں ہم تو یہاں کے کیڑے ہیں جناب ہمارے دشمن ہو سکتا ہے گھاڑ پر موجود ہوں ہم نے ان سے چھپ کر بستی میں کسی ایسی جگہ پہنچنا ہے جہاں ہم ایک دو روز رہ سکیں تاکہ ہمارے دشمن ناکام ہو کر واپس چلے جائیں اور ہم اپنا کام کر سکیں اگر تم ہمارا یہ مسئلہ حل کر سکتے ہو تو اتنی بھی مالیت کی ایک اور گھڑی بھی تمہیں مل سکتی ہے اوہ جناب پھر آپ یہاں نہ ہتریں ہمارے ساتھ چلیں ہم لانچ کو الور گھاٹ لے جانے کی بجائے چکر کاٹ کر سیدھا اسٹام لے جائیں گے جہاں مرمت کرنے والی ویکشوپیں ہیں وہاں سے آپ کو ٹیکسیاں مل جائیں گی اور وشنی آپ کے ساتھ جائے گا یہ آپ کو ہٹل ریڈ سٹار پہنچا دے گا ٹھیک ہے وہاں پہنچ کر تمہیں دوسری گھڑی بھی مل جائے گی آپ نیچے کیبن میں چلے جائیں جناب ماسٹر نے کہا تو امران اپنے ساتھیوں سے میں دوبارہ کیبن میں جا پہنچا لانچ ایک بار پھر ارکت میں آ گئی شاگل الور گھاٹ پر شاگل الور گھاٹ کی پولیس چیک پوسٹ کے آفیس میں کرسی پر بیٹھا تھا الور گھاٹ پر منگل سنگھ اور اس کے آدمی پھیلے ہوئے تھے جبکہ شاگل یہاں اس چیک پوسٹ سے گزرنے والوں کو بھی ساتھ ساتھ چیک کر رہا تھا پولیس چیک پوسٹ کا انچارج آفیسر نوشاک تھا شاگل نے ہیلیکاپٹر وہیں گھاٹ پر اتارے تھے اور ہیلیکاپٹر پر کافرستان سیکریٹ سرویس کے الفاظ موجود تھے اس لیے جب شاگل نے نوشاک سے اپنا تارف کر آیا تو وہ اس طرح اس کے سامنے بج گیا جیسے اس کا بس میں چل رہا ہوں کہ وہ شاگل کو اپنے کندھوں پر اٹھا لے شاگل نے اسی مختصرن پاکشہ ایجنٹوں کے یہاں پہنچنے کے بارے میں بتا دیا تھا اس نے شاگل سے کہاں تھا کہ وہ اجنبی افراد کو فوراں پہچان لے گا اس لیے اگر یہ لوگ کسی بھی طرح یہاں پہنچے تو انہیں چیک کر لیا جائے گا چنانچہ تب سے وہ باہر کھڑا سپاہیوں کے ساتھ ڈیوٹی دے رہا تھا جبکہ شاگل اس کی جگہ اس کے آفس میں بیٹھا تھا شاگل کے نقطہ نظر سے اب تک عمران اور اس کے ساتھیوں کی لانچ کو یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا لیکن منگل سنگھ نے ابھی تک کوئی اطلاع نہیں دی تھی اس لیے وہ بیٹھا انتظار کرے تھا اچانک اس کی جیب سے ٹون ٹون کی آواز سنائی دی اس نے جلدی سے ٹرانس میٹر نکالا اور اس کا بٹن آن کر دیا ہلو ہلو منگل سنگھ کالنگ اوور یس شاگل بول رہا ہوں کیا ہوا اوور جناب ابھی ابھی کتلہ ملی ہے کہ خالی لانچ کو گھاٹ پر آنے کے بجائے آگے ورکشوپوں کی طرف جاتے دیکھا گیا ہے تو میں وہاں گیا اور وہاں سے خبر ملی کہ ایک عورت اور چار مردوں کا گروپ مرمت ہونے والی لانچ سے اترے ہیں اور لانچ کے ایک آدمی کو ساتھ لے کر مرمت کرنے والوں کی کوئیگر میں بیٹھ کر شہر چلے گئے جب میں نے اپنی سرکاری حصیت کا بتا کر پوچھ گچ کی تو پتہ چلا یہ گروپ شہر کے سب سے بدنام ہٹل ریڈ سٹار گیا ہے اس ہٹل کا مالک اس شہر کا سب سے بڑا بدماش استاد کوڑیا ہے میں نے ان لوگوں کے حلیے اور قد و قامت کے بارے میں معلوم کر لیا ہے قد و قامت سے تو وہ پاکشہ ایجنٹس ہی لگتے ہیں اوور او وہ واقعی وہی ہوں گے انہیں کسی نہ کسی طرح معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہم یہاں پہنچ گئے ہیں اس لیے انہوں نے تمام چکر چلائے ہیں اور ہم یہاں ان کا انتظار کرتے رہ گئے تم سب ساتھیوں کو لے کر فوراں چیک پوسٹ پر پہنچو اوور یس باس اوور شاگل نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانس میٹر آف کر دیا اور کمرے سے باہر آ گیا پولیس چیف کون ہے یہاں جناب پولیس چیف کرشن رام ہے اسے بلاو اور اسے کہو وہ پولیس فورس اور دو خالی جیپے لے کر یہاں ہیں دشمن ایجنٹس کے ٹھکانے کا پتہ چل گیا ہے اور ہم نے وہاں فوراں ریٹ کرنا ہے یس سر میں کال کرتا ہوں نے آفیسر کمرے میں چلا گیا تھوڑی دیر بعد وہ باہر آیا وہ حاضر ہو رہے ہیں جناب آفیسر نے کہا تو شاگل نے اس بات میں سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد منگل سنگھ اپنے آٹھ ساتھیوں سمیت وہاں پہنچ گیا اور ان کے کچھ ہی دیر بعد چار پولیس جیپے بھی وہاں پہنچ گئیں جن میں سے دو جیپے خالی تھی اور دو میں پولیس کے افراد موجود تھے چیف پولیس آفیسر لمبے قد و قدر بھاری جسم کا مقامی آدمی تھا وہ جیپ سے اترا اور شاگل کو بڑے زوردار انداز میں سلیوٹ کیا باقی پولیس افسر بھی گاڑیوں سے اتر کر اس کے سامنے قطار بنا کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے باقاعدہ شاگل کو گارڈ آف آنر پیش کیا تو شاگل کے چہرے پر مسارت کے تاثرات امہر آئے گوٹ شو چیف میں تمہاری سفارش پولیس انسپیکٹر جنرل سے کروں گا چیف پولیس آفیسر نے ایک اور سی لوٹ مارا آہ میرے ساتھ شاگل اسے لے کر اس کمرے میں آ گیا یہاں کوئی ریڈ سٹار ہٹل ہے یس سر انتہائی بدنام ہٹل ہے اس کا مالک استاد کوڑیا ہے یس سر اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں بفاقی حکومت کے بڑے بڑے افسران اس سے ملتے رہتے ہیں ہم سے بڑا افسر اور کوئی نہیں ہے سمجھے صدر اور پرائم منسٹر کے بعد میرا عوضہ ہے اس لیے آہندہ اسی بات مرسمت نکالنا یس سر سنو میں چاہوں تو تمہیں اپنے حکامات سے بفاقی دارہ حکومت میں پولیس میں عالی عوضہ دلوا سکتا ہوں پاکیشہ دشمن ایجنٹس جن کی تعداد پانچ ہے اور جن میں ایک عورب بھی شامل ہے یہاں سے خفیہ طور پر گزر کر ریڈ سٹار ہٹل پہنچے ہیں اور یقیناً اس استاد کوڑیا نے انہیں پناہ دی ہوگی یہ انتہائی خطرناک ترین سیکریٹ ایجنٹس ہیں اگر ہم نے ویسے ہی وہاں جا کر چھاپا مار دیا تو انہیں خبر ہو جائے گی اور وہ چکنی مشلی کی طرح ہاں سے پھسل جائیں گے میں چاہتا ہوں کہ پہلے ان کے بارے میں پوری طرح تفصیل معلوم ہو جائے پھر ان کو گھیرا جائے اور اس انداز میں چھاپا مارا جائے کہ انہیں آخری لمحے تک ہمارے بارے میں یا چھاپے کے بارے میں علم نہ ہو سکے تم بتاؤ کیا ہونا چاہیے جناب آپ کو ماں جانے کی ضرورتی نہیں ہے یہ تو آپ جیسے عالی ترین آفیسر کی توہین ہے اور آپ کی یہ بات بھی درست ہے کہ پلیس کے وہاں پہنچنے پر ان لوگوں کو پتا چل جائے گا وہاں ہمارا ایک مغبر پوری تفصیل بتا دے گا اس کے بعد آپ جیسا حکم دیں گے ویسا ہی ہوگا کیا وہ مغبر قوڑیا کے راز لیک آؤٹ کر دے گا یا سر وہ انتہائی باعتماد مغبر ہے تو بلاؤ اسے لیکن کیسے بلاؤگے کیا کسی سپاہی کو بھیجوگے پھر تو سب کو معلوم ہو جائے گا نہیں میں اسے فون پر آپ تک کرتا ہوں شاگل نے اس بات میں سرے لائیا پولیس چیف نے اٹھ کر میز پر پڑے فون کا ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر ڈیل کرنا شروع کیا دوسری طرف سے گھنٹی بچنے کی آواز آئی پھر اسیور اٹھا لیا گیا ریڈ سٹر ہٹیل راشٹر سے بات کراؤ کون بات کر رہا ہے گاسم بول رہا ہوں ہولڈ آن ہیلو راشٹر بات کر رہا ہوں گاسم ہیر اوہ اچھا اچھا کیا حکم ہے جناب میں گھاٹ کی پولیس چیکپوسٹ پر موجود ہوں تم بغیر کسی کو بتائے فوراں گیا پہنچ جاؤ حکم کی تامین ہوگی جناب پولیس چیف اٹھ کر باہر چلا گیا شاید وہ اپنے آدمیوں کو راشٹر کی آمد کے بارے میں بتانے گیا تھا تھوڑی در بعد وہ واپس آیا وہ کس سواری پر آئے گا کار پر جناب شاگل نے اس بات میں سر ہلا دیا تھوڑی در بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک مقامی نوجوان اندر آیا اس کے جسم پر مقامی لباس تھا اور چہرے مہرے سے وہ کوئی چھٹاوہ گھنڈا دکھائے دے رہا تھا اس نے پولیس چیف کو سلام کیا اور ایک طرف مردبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا پولیس چیف نے شاگل کا تعریف کرایا بیٹھو شاگل نے کہا تو راشٹر سہمے میں انداز میں کرسی پر بیٹھ کیا جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سیکرٹ سرویس کے پاس حتمی اطلاعات موجود ہے تمہیں صرف اس لیے بلائے گیا ہے کہ تم سے اس کی کنفرمیشن کی جا سکے شاگل نے کہا میں جانتا ہوں جناب بھلا سیکرٹ سرویس سے کوئی بات کیسے چھپ سکتی ہے تمہارے استاد کوڑیا کے پاس ایک گروپ پہنچا ہے جس میں ایک عورت اور چار مرد ہیں یہ مقامی حلیوں میں ہیں اس گروپ کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ اسے کہاں رکھا گیا ہے اوہ جناب یہ گروپ تو استاد کوڑیا کے پاس تھا انہوں نے استاد کے سامنے دارالحکومت کے بڑے مشہور ترین سینڈیکیٹ کے سربراہ وجہ کا نام لیا اور اس سے رہیشگا طلب کی اس کے ساتھ دو بڑی خالی جیپیں تھی چنانچہ استاد نے دو جیپیں بھی دے دی اور ساتھ ہی شاتم کولونی میں ایک رہیشگا بھی دے دی ہے اس رہیشگا کا نمبر دس ہے اب وہ کہاں ہیں جناب چیف صاحب کی جب کول آئی تھی تو وہ جیپوں میں بیٹھ کر جا رہے تھے وہ یقیناً نہیں گئے ہوں گے کیا تم نے رہیشگا دیکھی ہے جی ہاں کیا اس میں کوئی خفیہ راستہ بھی ہے نہیں اس کے چاروں طرف سڑکے ہیں اوکے آو ہمارے ساتھ شاگل نے اٹھتے ہوئے کہا پولیس چیف اور راشتر بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھوڑی در بعد چار جیپیں تیزی سے شہر کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی سب سے آگے والی جیپ میں شاگل راشتر اور پولیس چیف تھے شاگل نے اپنے آدمیوں کو خصوصی ہدایت دے دی دی اس لیے پولی طرح مطمئن تھا کہ آج اس کے ہاتھوں سے امران اور اس کے سادھی بچ کر نہیں جا سکیں گے تو ہی در بعد جیپیں کالونی میں داخل ہوئیں اور پھر راشتر کی نشاندہی پر ایک کافی بڑی کوٹی کے سامنے پہنچ کر رک گئیں باقی جیپیں بھی اس کے پیچھے رک گئیں یہ کوٹی خاصی بڑی دی اور اس کے چاروں طرف واقعی سڑکے تھی درمیان میں یہ کوٹی تھی اسی لیے میں شاگل کے آدمی جیپوں سے اتر کر تیزی سوز کوٹی کے چاروں طرف پھیلتے چلے گئے پھر دو اطراف سے کوٹی کے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر دی گئی کوٹی کا گیٹ بند تھا تقریباً پانچ منٹ بعد گیٹ اندر سے کھلا اور منگل سنگھ دورتا اور شاگل کی جیپ کی طرف آنے لگا شاگل جیپ سے نہیں چھوٹرا چناب کوٹی میں صرف ایک مقامی آدمی ہے اور وہ بے ہوش پڑا ہے یہاں نہ تو وہ جیپ سے اور نہ ہی پاکیشہ ایجنٹس منگل سنگھ نے کہا اوہ تو پھر وہ جیپوں میں بیٹھ کر کہا چلے گئے شاگل نے حیرت سے کہا اچانک ان کے کانوں میں ہیلیکاپٹروں کی آواز جائیں تو شاگل اور واقعی سب لوگ چونک کر اوپر دیکھنے لگے ارے یہ تو ہمارے ہیلیکاپٹر ہیں یس بوس یہ ہمارے ہیلیکاپٹر ہیں منگل سنگھ نے کہا انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ ان کے ہیلیکاپٹر فضا میں موجود ہے اوہ یہ واقعی انہی کی کاروائی ہے شاگل نے ماتے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ کیا ہی وہ بس وہ عمران اپنے ساتھیوں سمیں جیپ پر سوار ہو کر یہاں آنے کی بجا ادھر چلا گیا جہاں ہمارے ہیلیکاپٹر موجود تھے اور ہم احماقوں کی طرح ادھر دورے چلے ہیں اب وہ ہیلیکاپٹر پر پنام کیا سیدھا واگرہ پہنچ جائے گا اور ہم وہ واقعی شیطان ہیں مگر ایک منٹ ارے ہاں اب بھی تاقب ہو سکتا ہے شاگل نے بات کرتے کرتے جیپ سے ٹرانس میٹر نکالا اور تیزی سے اس پر فریکونسی ایڈجسٹ کر کے بٹن آن کر دیا ہلو ہلو شاگل چیف اف کافرستان سیکرٹ سروس کالنگ اوور یس سر میں انڈر سنگ اٹینڈنگ ہوں اوور میں وشاکی بندرگاہ سے بول رہا ہوں پاک کشے ایجنٹس ہمارے دو ہلیکاپٹر لے کر فرار ہو رہے ہیں وہ شاید پنام پہنچیں یا شاید پنام سے آگے واگرہ پہنچ جائے تم ملیٹری چیف سے کہہ کر فوجی گنچپ ہلیکاپٹر کو فضا میں لے جاؤ اور دونوں ہلیکاپٹر کو فضا میں ہی تبا کر دو اور سنو کسی چیکنگ کی ضرورت نہیں ہے فوراں حرکت میں آجاؤ اوور یس بس اوور شاگل نے اوور انڈ آل کہکر ٹرانسمیٹر آف کر کے جیب میں رکھ لیا یہاں سے کوئی ہلیکاپٹر مل سکتے شاگل نے پولیس چیف سے پوچھا جناب پولیس کے پاس دوہنگامی ہلیکاپٹرز ہیں اوہ جلدی کرو واپس چلو ہم نے فوراں ان کے پیچھے جانا ہے فوراں شاگل نے کہا تو چیف نے اس بات میں سہر نہ دیا اب آپ کہاں جائیں گے امران صاحب ہلیکاپٹر کی اقوی سیٹ پر موجود سفدر نے پائلٹ سیٹ پر موجود امران صاحب مخاطب ہو کر کہا سوائے تنویر کے باقی سب ایک ہلیکاپٹر میں موجود تھے جبکہ تنویر دوسرے ہلیکاپٹر کو پائلٹ کر کے لے رہا تھا پہلو تھا امران نے دوسرے ہلیکاپٹر کا انجن آف کرنے اور اس میں خرابی پیدا کر کے اسے وہیں چھوڑنے کا پلان کیا تھا لیکن پھر اس نے ارادہ بدل دیا کیونکہ خرابی فوری طور پر دور کی جا سکتی تھی اس لئے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ دوسرے ہلیکاپٹر کو پنام کے قریب خفیہ طور پر چھوڑ کر اس میں خرابی پیدا کر کے وہ تنویر کو اپنے ساتھ بٹھا کر آگے بڑھ جائے گا اس طرح شاگل اور اس کے ساتھ ہی فوری طور پر ان کے پیچھے نہیں آسکیں گے اس لئے اس نے تنویر کو ہدایت دے کر دوسرے ہلیکاپٹر کو پائلٹ کرنے کا کہا تھا وہ ورکشاپ کی ویگن میں بیٹھ کر ریڈ سٹر ہٹائل پھنچے اور پھر اس ساتھ کوڑیا تک جب ویجے کا نام بھنچا تو اس نے انہیں فوراً اپنے پاس بلا لیا اور ویجے کا نام سنتے اس نے نہ صرف انہیں فوری طور پر دو خالی جیپیں مہیا کر دی بلکہ ایک رہیشی کوٹھی بھی دے دی لیکن عمران اپنے ساتھیوں سمیت کوٹھی میں جانے کی بجائے اس طرف کو بڑھ گیا جہاں کے بارے میں انہیں ورکشاپ والوں نے بتایا تھا اور جہاں کافرستان سیکرٹ سرویس کے دو ہلیکاپٹر موجود تھے اس کے ساتھی ایک جیپ میں آ سکتے تھے لیکن عمران نے دو جیپیں اس لیے لی کہ اگر راستے میں کسی ایک جیپ میں کوئی گر بڑھ ہو تو فوری طور پر دوسری جیپ استعمال میں لائی جا سکے کیونکہ عمران کو معلوم تھا کہ اس اندھائی چھوٹے سے قصبے میں شاگل اور اس کے ساتھیوں کی موجود کی کی وجہ سے وہ ہر وقت خطرے میں گھرے رہیں گے لیکن دونوں جیپیں ہلیکاپٹروں تک پہنچ گئیں عمران نے اپنی مہارت سے ان کے انجن بھی چالو کر لیے اور اب وہ سب دونوں ہلیکاپٹروں میں سوار ہو کر پنام کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے فیلحال تو پنام تک جانا ہے تاکہ دوسرا ہلیکاپٹر وہاں چھوڑا جائے اس کے بعد جہاں سنگھ سمائے وہاں چلے جائیں گے عمران صاحب ہمیں واگرہ چھاؤنی جانا چاہیے تاکہ اصل مشن مکمل کر سکیں تاکہ اس دوران شاگل ٹرانس میٹر پر وہاں ہر طرف ریڈ الٹ کرا دے اور ہو سکتا ہے کہ ملٹری کے گنڈ شپ ہلیکاپٹر بھی ہمارے مقابلے میں آ جائیں تو لیکن انہیں فوراں کیسے معلوم ہو سکتا ہے ہمیں پنام جانے کے لیے اس چھوٹے سے شہر کے اوپر سے گزرنا پڑے گا اور اتنے بڑے ہلیکاپٹر نیچے سے خاصے بڑے نظر آتے ہیں عمران صاحب آپ نے پنام کے بعد کہاں جانا ہے پہلے جو شہر آپ نے بتایا تھا وہ تو واگرہ سے آگے ہیں کیا کوئی سائٹ میں بھی ایسا شہر ہے جہاں ہم چھپ سکیں ہم بجائے پنام سے مغرب میں واگرہ کی طرف جانے کا چکر کارڈ کر مشرق کی طرف سے آگے بڑھیں گے اور واگرہ کے مشرق میں تقریباً اسی کلومیٹر پر ایک اور بڑا شہر ہے سگرام وہاں پہنچیں گے وہاں سے ہم آسانی سے واگرہ میں کسی بھی حیثیت سے پہنچ سکتے ہیں سب نے اس بات میں سرے لا دیئے پھر پنام پہنچ کر انہوں نے پنام شہر کے شروع ہونے سے پہلے ایک ویران سے ذریع فارم کے اندر ہلیکاپٹر اتار دیئے تنویر دوسرا ہلیکاپٹر سے اتر کر ان کے ہلیکاپٹر کی طرف آ گیا تو امران نے دوبارہ اپنا ہلی فضا میں بلند کر دیا اور پنام شہر جانے کی بجائے اس نے اس کا رخ مغلب کی طرف کر دیا انجن کے ساتھ مقصود کارروائی کر دی یا نہیں امران نے تنویر سے پوچھا ہاں کر دی امران نے اس بات میں سرے لا دیا پھر تو قریباً ڈیڑھ گھنٹے کے طویل سفر کے بعد ایک بڑے شہر کے حسار نظر آنے لگے تو وہ سب چونکن نہ ہو کر بیٹھ گئے امران نے یہاں بھی ہلیکو شہر سے پہلے کھیتوں کے اندر درختوں کی زخیرے کے درمیان قدرے کھلے اس سے میں اتار دیا پھر اس نے اس کے انجن کے ساتھ بھی وہی کارروائی کی جو تنویر نے کی تھی تاکہ اس سے فوری طور پر اڑائیں نہ جا سکے اس کے بعد پیدل چلتے ہوئے درختوں کو زخیرے سے نکلے اور شہر کی طرف بڑھتے چلے گئے تقریباً ایک گھنٹے بعد وہ شہر میں داخل ہوئے خاصہ بڑا شہر تھا اس لیے انہیں جلدی ایک رہیشی ہوتل نظر آ گیا اور انہوں نے اس رہیشی ہوتل میں کمرے لے لیے تاکہ یہاں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ آگے جانے کی کوئی پلاننگ کر سکیں کمروں میں پانچ کر انہوں نے صرف چیکنگ کی اور پھر وہ سب امران کے کمرے میں کھٹے ہو گئے امران نے کھانا منگوا لیا تھا وہ کھانا کھا کر کافی پی رہا تھے کہ اچانک امران کو محسوس ہوا کہ اس کا سر تیزی سے بھاری ہوتا جا رہا ہے یہ کیا رہا ہے امران نے سر کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا لیکن اسی لیے میں اس کے کانوں میں اپنے ساتھیوں کے مو سے نکلنے والی ایسی آوازیں پڑی اور پھر اس کے ہواس اس کا ساتھ چھوڑتے چلے گئے پھر جس طرح گھپ اندھیرے میں جبنی چمکتا ہے اسی طرح امران کے ذہن میں ہوا امران نے آنکھیں کھولی اور بے احتیال اٹھنے کی کوشش کی لیکن دوسری لمحہ اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا اس کے ساتھ ہی اس کا شعور پوری طرح بیدار ہو گیا اس کے ذہن میں بے ہوش ہونے سے پہلے کے مناظر گھوم گئے اس نے دیکھا وہ ایک خاصے بڑے ترخانے میں موجود ہے اس کے جسم کا کرسی پر رسیوں کی مدد سے باندھا گیا ہے اس نے گردن گھما کر دیکھا تو اس کے ساتھ ہی بھی ایسی بندے پڑے تھے وہ سب بے ہوش تھے امران نے ایک طویل سانس لیا اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر ان کے ساتھ ساری کارروائی کیوں کی گئی ہے کیونکہ وہ یہاں ہر لحاظ سے اجنبی تھے اور پھر انہیں ہٹل میں پہنچے زیادہ دیر بھی نہ ہوئی تھی بہرال اس نے رسیوں کا جائزہ لیا اور پھر اپنے ناخنوں میں موجود بلیڈوں سے اس نے رسییں کاٹنے کی کوشش شروع کر دی ابھی وہ اس کوشش میں مصروف تھا کہ اس طے خانے کا دروازہ کھلا اور دو آدمی اندر آئے ان میں سے ایک خالی ہاتھ تھا جبکہ دوسرے کے ہاتھ میں مشین گن تھے اوہ تمہیں خود با خود ہوش آ گیا کیا مطلب کیسے میری کافی کی پیالی میں بے ہوشی کی دعویٰ شاہد کم ڈالی گئی ہوگی لیکن آخر چکر کیا ہے کونوں تم لوگ اور ہمیں بے ہوش کر کے کیوں یہ بان دیا ہے تم پاکیشہ ایجنٹس ہو اور کافلستان سیکرٹ سروس کا چیف تھوڑی دیر میں یہاں پہنچنے والا ہے اس لیے تمہیں اس کے حوالے کر دیا جائے گا پاکیشہ ایجنٹ کیا مطلب تمہیں ہم پر اس شک کیسے پڑ گیا اور تم نے بغیر کسی تصدیق کیا میں اس حال تک پہنچا دیا تمہارے ہیلیکاپٹر کو سگرام کی طرف آتے ہوئے مارک کر لیا گیا تھا اور اس کے ساتھی یہاں کے تمام ہٹلوں میں حکامات پہنچا دیا گئے تھے اور تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی قد و قامت کی ڈیٹیل بھی بتا دی گئی تھی ہم سب الٹ ہو گئے پھر تم اس ہٹل میں پہنچے تو ہم نے تمہیں پہچان لیا چونکہ ہمیں کہا گیا تھا کہ تم انتہائی خطرناک لوگ ہو اس لیے ہم کافی میں بے ہوشی کی دوا ملا کر تمہیں پلا دیں ہم نے ایسا ہی کیا اور چونکہ تم ہڑ لے ہاتھ سے مطمئن تھے اس لیے تم نے ایک کافی پی لی اس کے نتیجے میں تم یہاں موجود ہو تمہارے بارے میں اطلاع پہنچا دی گئی ہے اور چونکہ ابھی اطلاع ملی ہے کہ سیکرٹ سروس کا چیف خود یہاں پہنچ رہا ہے اس لیے میں تم لوگوں کو چیک کرنے آیا تھا تمہارا نام کیا ہے کیا تم ہٹل مینیجر ہو ہاں میرا نام رگ ہوئے کیا سیکرٹ سروس کا چیف نے خود تمہیں کال کی تھی نہیں مجھے واگرہ سے فون کیا گیا تھا واگرہ کے فوجی انچارج کرنل چوپڑا نے حکامات دیئے تھے اور ہم ان کے حکامات کے پابند ہیں ورنہ ہمارا ہٹل دوسرے لمحے تابع کیا جا سکتا ہے اب تمہیں کس نے اتلہ دیئے کہ چیف خود آ رہا ہے کرنل چوپڑا نے میں نے انہیں تمہاری گرفتاری کی اتلہ دی تھی ٹھیک ہے سیکرٹ سروس کا چیف تم سے زیادہ اقل مند ہوگا اسے جب معلوم ہوگا کہ تم نے غلط افراد کو پکڑ لیا ہے تو وہ یقینا ہم سے معذرت کر لے گا عمران نے مو بناتے ہوئے کہا اس کے ساتھ ساتھ اس نے رسیاں کٹنے کا کام غیر محسوس انداز میں جاری رکھا اس لیے اب رسیاں کافی حد تک کٹ گئی تھی لیکن بہرحال انہیں جسم سے مکمل طور پر ہٹانے میں ظاہر ہے ابھی وقت چاہیے تھا اس لیے وہ خاموش ہو گیا تم یہی رہو گے بھوگی اگر یہ آدمی کو غلط حرکت کرے تو بے شک اسے گولی مار دینا اسے دوبارہ بہوش کیوں نہ کر دیا جائے مشینگن بردار بھوگی بولا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے شاید دوسروں کو روش میں لانا پڑے بیسے بھی یہ بندے ہوئے ہیں اور بے بس ہیں بس تم نے خیال رکھنا ہے رگو نے کہا تو بھوگی نے اس بات میں سرح لا دیا رگو بھوما اور تیز تیز قدم اٹھاتا تیخانے سے بہر چلا گیا جبکہ بھوگی دیوار سے سہارے لے کر کھڑا ہو گیا البتہ اس کی نظریں عمران پر جنی ہوئی تھی بھوگی کیا تمہارا تعلق بھی اس ہٹل سے ہے ہاں میں مینجر صاحب کا باڈی گارڈ ہوں تو کیا مینجر صاحب کو قتل ہونے کا خدشہ ہے کہ اس سے تمہیں باقاعدہ مشینگن سے مسلح کر رکھا ہے ہاں یہاں ایک گروپ ہمارا مخالف ہے اس سے خطرہ رہتا ہے کونسا گروپ اور کیا جگڑا ہے تم چھوڑے اس بات کو تمہارا اس سے کیا تعلق اچھا چلو ایک گلاس پانی پھلوا دو یہ کام تو تم کر سکتے ہو نا اس میں تو کوئی خطرہ نہیں ہے سوری میں نے یہاں رہنا ہے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ تم خطرناک آدمی ہو اس لئے تم خطبہ خود ہوش میں آ گئے اس لئے سوری کمال ہے ایک بندہ امی تمہیں خطرناک نظر آ رہا ہے تو تم نے کیا حاک مینجر صاحب کی حفاظت کرنی ہے حیرت ہے جو مرضی آئے کہتے رہو چلو ٹھیک ہے مشینگن ساتھ لے جاؤ اسے یہاں نہ رکھ کے جاؤ اگر تمہیں خطرہ ہے کہ میں بندے وے ہاتھوں سے مشینگن اٹھا لوں گا تم بھوگی کو بزدل کرو کاش مینجر صاحب تمہیں زندہ رکھنے پر مجبور نہ ہوتے نا تو میں ابھی تمہارا خاتمہ کر دیتا چلو تم مجھے پانی پلوا دو میں تمہیں بہادر مان لیتا ہوں تم شاید ایک ڈھیٹ آدمی ہو جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں سے باہر نہیں جاؤں گا تو تم بار بار کیا حضرت کر رہے ہو یہاں ہی کھڑے کھڑے پانی پلوا دو تم باز نہیں آوگے ٹھیک ہے میں لے کر آتا ہوں پانی وہ تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا وہ باہر نکلا اور پھر یک لگ تیز تیز قدموں کے آوازیں سنائی دیں امران بیختیار مسکرا دیا وہ سمجھ گیا کہ بوگی دروازے کے باہر کھڑا قدم زمین پر مار رہا ہے اور وہی ہوا چل لمحے میں دروازے دھماکے سے کھولا اور بوگی اچھل کر اندر آ گیا کمال ہے اتنا قریب تا پانی اور پھر بھی تم گھبرا رہے تھے اس نے امران کی جسم پر موجود رسیاں دیکھ کر کہا اور پھر پھرتی سے مڑ کر دروازے سے باہر چلا گیا اس باہر قدموں کی آوازیں واقعی دور جاتی سنائی دی تھی امران کے بازو بشلی کسی تیزی سے حرکت میں آئے اور دو تین جھٹکوں میں اس نے ہاتھ بلند کیے تیزی سے رسیاں جسم سے کھول کر نیچے فرش پر پھینکی اور پھرتی سوٹ کھڑا ہوا پھر وہ دبے قدموں سیدھے دروازے کی طرف بڑھ گیا اس نے جیبوں میں ہاتھ ڈالا تو اسلحہ موجود تھا وہ سمجھ گئے کہ ان کی تلاشی نہیں لی گئی تھی وہ دروازے کی سائٹ پر دیواز سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا چند لمحے بعد قدموں کی آواز جائیں اور دروازے کھلا بوگی اچھل کر اندر داخل ہوا ہی تھا کہ امران بشلی کسی صورت سے حرکت میں آیا اور بوگی چیختا وہ اچھل کر نیچے گرا ہی تھا کہ امران کی لاکھوں میں اور نیچے گر کر اٹھتا وہ بوگی ایک بار پھر چیخت مار کر نیچے گرا اور ساکت ہو گیا اس کی مشین گن اس کے کندے سے لٹکی ہوئی تھی جو اس کے نیچے گرنے سے ایک طرف جا گری تھی اس کے ہاتھ میں دبی پانی کی بوتل بھی گر گئی تھی امران نے مشین گن اٹھائی اور تیزی سے بہار آ گیا تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ گیا کیونکہ یہ آبادی سے ہٹ کر ایک امارت تھی جہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا البتہ بہار ایک جیپ موجود تھی پھر اس نے پانی کی بوتل اٹھائی اور اپنے ساتھیوں کے موں کھول کر پانی ان کے حلق میں انڈلنا شروع کر دیا اس نے معلوم تھا کہ اب کافی وقت گزر چکا ہے اس لیے اب پانی سے بھی ان کی بے ہوشی دور ہو جائے گی اور وہی ہوا تھوڑی دیر بعد سب ایک ایک کر کے ہوش میں آتے چلے گئے امران نے سب کی رسیاں کھول دی یہ کیا ہوا امران صاحب ہم کہاں ہیں سفدر نے کہا تو امران نے مختصرن ساری بات بتا دی اس کا خاتمہ کرو اور نکلو یہاں سے کسی بھی وقت شاکل گیاں موت بن کر پہنچ سکتا ہے امران نے فرش پر بہوش پڑے بھوگی کی طرف اشارہ کیا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا باہر جیپ تک پہنچتے پہنچتے تنویر بھی ان کے ساتھ آ کر مل گیا تھا وہ اس بھوگی کا خاتمہ کرنے کے لیے وہی رک گیا تھا لیکن اب ان جائیں گے کہاں اس بار تم برو پسے ہیں یہاں سے نکلو پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا امران نے کہا تو وہ سب جیپ میں سوار ہو گئے ڈرائیونگ سیٹ پر امران خود تھا جیپ کے اگنیشن میں چاوی موجود تھی سفدر نے پھاٹک کھولا اور امران نے جیپ پھاٹک سے باہر نکالی سفدر پھاٹک بن کر کے چھوٹی کھڑکی سے باہر آ گیا اور جیپ میں سوار ہو گیا امران نے جیپ کو مغرب کی طرف مور دیا اور تھوڑی در بعد وہ ایک مین روڈ پر پہنچ گئے یہ جگہ شہر سے تھوڑی فاصلے پر تھی کیونکہ شہر کی عمارتیں دور سے نظر آ رہی تھی امران نے جیپ کا رکھ شہر کی طرف کیا اور تیزی ساگے بڑھتا چلا گیا شہر کے آغاز میں انہیں کالونی کا بورڈ نظر آ گیا یہ نئی کالونی تھی اور اس میں ابھی رہائشی یونٹوں کی تعداد بہت کم تھی کافی سارے یونٹس ابھی زیر تعمیر نظر آ رہے تھے امران نے کالونی کا رکھ کیا پھر امران کو توقع کین مطابر ایک کوٹی پر کرائی کے لیے خالی ہے کا بورڈ نظر آ گیا گیٹ کے باہر تعلیٰ لگا تھا امران نے جیپ اس کوٹی سے کافی آگے جا کر رکھ دی اس کوٹی میں اقبی طرف سے کود کر اندر جانا ہوگا لیکن جیپ تو یہ چیک ہو جائے گی ہاں صدر جیپ تو ہمارے لیے پھندہ بن جائے گی اسے یہاں سے دور چھوڑنا ہوگا تو آپ اندر جا کر چھوٹا پھاٹک کھولیں میں اسے یہاں سے دور کھیتوں میں چھوڑ کر واپس آتا ہوں تنویر نے کہا تو سب نیچے اترے اور سائٹ گلی کی طرف بڑھ گئے تھوڑی در بعد وہ سب اس کوٹی کے کمرے میں موجود تھے امران کے کہنے پر صدر نے جا کر چھوٹا پھاٹک اندر سے کھول دیا تھا اور تھوڑی در میں تنویر واپس آ گیا تھا چونکہ یہاں بھی قرائے پر فرنشٹ اور ہر لحاظ سے رہائش کے لیے موضوع مکان دیے جاتے تھے اس لیے یہاں بھی فرنشٹ موجود تھا اور فون بھی امران نے ریسیور اٹھایا تو اس میں ٹون موجود تھی امران نے انکوائری کا نمبر ڈائل کیا انکوائری پلیس ہوتل سرام کا نمبر دیں دوسری جانب سے نمبر بتایا گیا تو امران نے کریڈل دبا کر ٹون آنے پر وہ نمبر ڈائل کیا سرام ہوتل مینجر سے بات کراؤں میں دارال حکومت سے بات کراؤں ساری جانب مینجر صاحب تو موجود نہیں ہے آپ اسسسٹن مینجر پردیب صاحب سے بات کر لیں اوکے کراؤ بات ہولڈ آن ٹیز ہلو اسسسٹن مینجر پردیب ہے میں دارال حکومت سے رائے پرساد بول رہا ہوں میرا تعلق وجہ سینٹیکیٹ سے ہے مجھے تمہارے مینجر رگھو نے کہا تھا کہ یہاں ان کا کوئی مخالف گروپ ہے جس کا خاتمہ وہ ہمارے سینٹیکیٹ سے کرانا چاہتے ہیں ہمیں سلسلے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ کارروائی کی جا سکے امران نے لہجہ بتل کر کہا اوہ جناب مجھے تو نہیں معلوم کہ مینجر صاحب نے ایسا کی ہے بہرال وہ گروپ تو یہاں کا مشہور گروپ شیلانگ گروپ ہے اور شیلانگ کلپ ان کا مین اٹڈہ ہے اوگر ٹھیک ہے میں اپنے باس کو رپورٹ دے دیتا ہوں امران نے کہا اور کریڈل دبا دیا پھر ٹون آنے پر اس نے انکوائری کے نمبر پریس کی اور وہاں سے شیلانگ کلپ کا فون نمبر معلوم کر کے وہ نمبر ڈیل کیے ہیلو شیلانگ کلپ شیلانگ سے بات کراؤ دارل حکومت سے رائے پرساد بول رہا ہوں امران نے بدلے میں لہجہ میں کہا ہولڈ آن پلیز ہیلو شیلانگ یار مسٹر شیلانگ میرا نام رائے پرساد ہے اور میرا تعلق دارل حکومت کے وجہ سانٹیکیٹ سے ہے اوہ اچھا اچھا میں جانتا ہوں وجہ صاحب کو فرمائے کیسے فون کیا وجہ صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ اس فون پر رہیں اس کے ساتھ ہی امران نے رسیور رکھ دیا تم کرنا کیا چاہتے ہو جولیا نے حیرت سے کہا شاکل کو جب معلوم ہوگا کہ ہم نکل گئے ہیں تو اس نے اس سارے شہر کی سختری ناکابندی بھی کرا دینی ہے اور شاید وہ فوج کو یہاں چڑھا دوڑے ہم نے بہرال یہاں بند ہو کر نہیں بیٹھنا اس لیے میں یہاں سے فوری طور پر نکلنا چاہتا ہوں امران نے پھر رسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے شلانگ کلپ شلانگ سے بات کر رہا ہوں امران نے غراتے بکھا یا یا سیر ہلو شلانگ بول رہا ہوں وجہیر اوہ جناب آپ نے خدمت سے بات کر کے مجھے میرے جیون کا سب سے بڑا عزاز بخش دیا ہے حکم کرے جناب میں غلام ہوں آپ کا مجھے تمہارے بارے میں ریپورٹ مل چکی ہے کہ تم کام کرنے والے آدمی ہو اور ہنگ تمہیں اپنے دوستوں کی لسٹ میں شامل کر سکتے ہیں لیکن پہلے تمہیں ایک ٹیسٹ لیئر کرنا ہوگا یہ تو میرے لیے انتہی خوش قسمتی ہوگی جناب آپ حکم دے میں سگرام کو آپ کے حکم پر طبع کر سکتا ہوں ہمارے دوستوں کا ایک گروپ سگرام میں موجود ہے اس گروپ کے پیچھے سرکاری جنسیاں لگی ہوئی ہیں کیا تمہارے کلپ کو بھی واگرہ کے فوجی انچارج کرنل چوپڑا کے حکمات کسی گروپ کے سلسلے میں پہنچیں نہیں جناب پہلے یہ بتاؤ واگرہ میں کوئی ایسا آدمی موجود ہے جو ہمارے آدمیوں کو وہاں فوجیوں سے چھپا کر پناہ دے سکے اور فوجیوں تو کس کے اطلاع نہ پہنچے بلکل ہے جناب اس کا نام مرسنگ ہے وہ فوجیوں کو شراب سپلائی کرتا ہے اور کہاں مجھے بھی انتہار باعتماد آدمی ہے اسے جب آپ کے بارے میں بتا جائے گا تو وہ ہر ممکن تعاون کرے گا بس جناب وہ فوجیوں کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا باقی ہر کام کرے گا وہ فوجیوں کو اطلاع تو نہیں دے گا نہیں ہو سکتا کہ سرکاری ایجنسیاں یہاں سگرام کی ناکابندی کریں ایسی صورت میں تم میرے آدمیوں کو جو پانچ افراد ہیں کیسے واگرہ پہنچاؤ گے جناب واگرہ سے نرسنگ کا ٹرک آج رات کو شراب لے کر سگرام پہنچ رہا ہے کیونکہ یہ نرسنگ فوجیوں کو یہاں بھی شراب سپلائی کرتا ہے اس لئے اس کے ٹرک کی تلاشی نہیں لی جاتی اس ٹرک میں آپ کے آدمیوں کو واپس واگرہ پہنچا دیا جائے گا اور وہاں بھی اس کی چیکنگ نہیں ہوتی گوڈ اس کا مطلب ہے کہ تم واقعی کام کے آدمی ہو اوکے اس گروپ کا لیڈر دل برسنگ ہے میں اسے کہہ دیتا ہوں کہ تمہارے کلپ پہنچ جائے لیکن ہو سکتا کہ وہاں سرکاری مخبر موجود ہوں اس لئے تم کو ایسا طریقہ بتاؤ کہ یہ گروپ تم تک کسی کو معلوم ہوئے بغیر پہنچ جائے جناب کلپ کے اقم میں ایک بندگلی ہے اس میں ایک دروازہ موجود ہے آپ جناب دل برسنگ کو کہیں کہ وہ اس دروازے کو چار بار تھپ تھپ آئے تو میرا خاص آدمی جو وہاں موجود ہوگا انہیں میرے پاس لے آئے گا آپ بے فکر رہے ہیں میں ان کی رکشہ اپنی جان سے بھی زیادہ کروں گا اوکے نرسنگ سے تم نے خود بات کرنی ہے جیسے دل برسنگ نے مجھے ریپورٹ دی کہ تم نے مکمل تعاون کیا ہے اور تمہاری وجہ سے نرسنگ نے بھی تو تمہیں دوستی کا سرٹیفیکٹ جاری کر دیا جائے گا امران نے کہا یس سر بلکل جیسا آپ نے کہا ہے ایسا ہی ہوگا جناب اوکے میں دل برسنگ کو کہہ دیتا ہوں کہ وہ تم تک پہنچ جائے امران نے ریسیور رکھ دیا یہ وجہ ہے کون جو ہے تو دارل حکومت میں لیکن اس کا روب و دب دبا اتنے طویل فاصلے پر بھی موجود ہے کیپٹن شکیل نے حیرت سے پوچھا یہ ڈرگ اور شراب کا سب سے بڑا گروپ ہے پورے کافرستان میں اس کا دندہ ہے اس سے دوستی کے مطلب تو تم سمجھ ہی سکتے ہو امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب نے اس بات میں سرعلا دیئے لیکن یہ شیلان کلاب ہے کدھر جولیا نے پوچھا ہم نے یہاں سے ایک ایک کر کے باہر نکلنا ہے اور پیدا لی جانا ہے راستے میں کسی سے بھی پوچھا جا سکتا ہے وہاں سب اکھٹے ہو جائیں گے لیکن جب تک میں نہ پہنچوں تم نے اکھٹے نہیں ہونا اور نہ ہی کلاب میں جانا ہے امران نے کہا تو سب نے اس بات میں سرعلا دیئے اپیسوڈ فائف شاگل کا چہرہ غصے کی شدت سے مسک ہو رہا تھا اس کے سامنے گلاش پڑی تھی جبکہ وہاں موجود کرسیوں کے سامنے رسیوں کے ڈھیر پڑے تھے اور ہوتیل کا مینجر رگو آنکھیں پھاڑے یا سب اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اسے اپنے آنکھوں پر یقین نہ رہا کہاں ہیں وہ لوگ بولو جناب شاگل نے یک لخت غصے سے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا اس کے پیچھے اس کا عادی منگل سنگھ بھی موجود تھا جناب وہ تو رسیوں سے بنے ہوئے تھے اور میں نے اپنے باڈی گارڈ بوگی کو خصوصی طور پر ہدایت کی تھی کہ وہ یہاں سے باہر نہ جائے اور وہ سب بہوش تھے انہیں کافی میں بہوشی کی دعویٰ دی گئی تھی رگو نے گربڑائے والے جی میں کہا کیا تم یہاں آئے تھے پہلے یا سر جب ہمارے آدمیوں نے یہاں لاکر انہیں باندھا تھا اور مجھے اطلع دی تمہیں یہاں آئے تھا یہاں مستقل طور پر کوئی نہیں رہتا اس لیے میں بوگی کو ساتھ لے کر آئے تھا پھر میں نے چیک کر کے اور تسلی کر کے بوگی کو یہاں چھوڑ کر راپس چلا گیا تاکہ آپ کے آنے پر وہاں موجود ہوں کیا اس وقت وہ سب بہوش تھے یا کوئی ہوش میں بھی تھا ایک آدمی ہوش میں تھا پر وہ بنایا تھا اس نے تم سے سب کچھ پوچھا بھی ہوگا ہاں جناب اور میں نے اسے بتا دیا کہ یہ سب کچھ آپ کے لیے کیا گیا ہے اور آپ یہاں پہنچنے والے ہیں یہاں کوئی سواری موجود تھی یا سر ایک جیپ یہاں ہر وقت موجود رہتی ہے لیکن اس سمیں وہ بھی غیب ہے ہم وہ جیپ میں کہاں تک جا سکتے ہیں اب انہیں تلاش کرنا پڑے گا شاگل واپس مڑ گیا وہ ہیلیکاپٹر پر وشاکی سے واگرہ پہنچا تھا تو اسے اطلاع دی گئی کہ ہیلیکاپٹر کو سگرام کی طرف جاتے چیک کیا گیا ہے اور وہاں ملیٹری انچارج کے ذریعے وہاں تمام ہوتلوں میں حکامات بھیجوا دیے گئے اور پھر ایک ہوتل کے مینجر نے رپورٹ دی کہ اس گروپ کو چیک کر کے بے ہوش کر کے ایک علیدہ امارت میں رکھا گیا ہے تو شاگل منگل سنگھ کے ساتھ ہیلیکاپٹر پر یہاں پہنچا تھا اس نے ہیلیکا ہوتل کے قریب اتارا اور پھر مینجر کے ساتھ جیپ میں سوار ہو کر یہاں تھا لیکن یہاں سے یہ لوگ نکل جانے میں کامیاب ہو گئے تھے جناب مجھے یقین ہے کہ وہ اس جیپ میں لازمان واگرہ پہنچیں گے اس لئے ہم ہیلی کے ذریعوں نے چیک کر سکتے ہیں منگل سنگھ نے بہار آتے ہوئے شاگل سے کہا واگرہ یہاں سے ستر اسی میل ہے اور اس طرح مشکوک جیپ میں وہ اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتے اور ان کا یہاں کا کوئی واقف نہیں ہوگا لیکن بہرحال اب چیکنگ تو کرنا ہوگی چند لمحے بعد ان کی جیپ واپس ہوتل کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی جناب ہوتل میں پہنچ کر میں اپنے گروپ کو کہہ دیتا ہوں وہ اس جیپ کو تلاش کر لیں گے ڈرائنگ سیٹ پر موجود رگو نے کہا یہاں ان کی ناکابندی ہونی چاہیے ہو سکتا ہے کہ وہ رات کو یہاں سے نکلے یہاں کو ایسا گروپ ہے جو انہیں ٹریس کر سکے شاگل نے پوچھا ٹریسنگ کیسے ہو سکتی ہے جناب مجھے بتائیں ہو سکتا ہے کہ میرے ہی آدمی یہ کام کر لیں رگو نے پوچھا یہ پورا گروپ ہے اور لازمان ان کا یہاں کوئی واقف نہیں ہے اور نہ ہی یہاں سے انہیں میک اپ کا سامان کہیں سے مل سکتا ہے اس لیے وہ انہیں ہلیو اور لباسوں میں ہوں گے جو تم نے دیکھے ہیں یہاں وہ لازمان کسی ہوتل کسی کلب یا کسی پرائیوٹ رہیشگاہ پر ہی چھپے ہوں گے اوہ جناب پھر تو میرے آپ بھی ان کا سراغ لگا لیں گے رگو بولا منگل سنگ تم ہیلی پر واغرہ جانے والی روڈ پر چیکنگ کرو گے جبکہ یہاں منیجر کے آدمی چیکنگ کریں گے اور میں ہوتل میں ہی رہوں گا یس سر تھوڑی در بعد جیپ واپس ہوتل پہنچ گئی منگل سنگھ اتر کر ہیلی کی طرف بڑھ گیا جبکہ شاگل ایک انہیدہ راستے سے رگو کے آفس سے پہنچ گیا رگو نے سب سے پہلے شاگل کے لیے شراب منگوائی اور پھر فون کا ریسیور اٹھا کر اپنے آدمیوں کو چیکنگ کرنے کے لیے پورے سگرام میں پھیل جانے اور جیپ کو تلاش کرنے کا کہہ دیا یہ لوگ آخر جا کہا سکتے ہیں شاگل نے بربڑاتے ہوئے کہا لیکن رگو نے کوئی جواب نہ دیا پھر تقریباً دس منٹ بعد فون کی گھنٹی بچی یس رگو نے فون اٹھایا اوہ اچھا وہیں اردگر چیکنگ کرو رگو نے ریسیور رکھ دیا جناب خالی جیپ کھیتوں میں کھڑی مل گئی ہے کہاں سے ملی وہ جیپ بولو دنکے قریب نہیں ہوں گے شاگل نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیپ سے ٹرانسپیٹر نکال کر اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے بٹن آن کر دیا ہیلو ہیلو شاگل کالنگ اوہر یس سر منگل سنگھ اٹینڈنگ کیوں اوہر واپس آجاؤ جیپ یہاں موجود ہے اس لیے اس کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے اوہر اٹھایا پھر تو قریباً آدھے گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بجی یس رگو ایر جناب میں رامنات بول رہا ہوں پانچ افراد کا گروپ جس میں ایک عورت بھی شامل ہے شیلانگ کلب کی اقوی گلی میں جاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں تفصیل بتاؤ جناب یہ گروپ پہلے فرنٹ کی طرف انہیدہ لیدہ رہا پھر وہ اکھٹے ہو کر اقوی گلی میں چلے گئے اور وہاں سے غائب ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ وہ شیلانگ کے آفیس پانچے ہیں اور یہ معلومات حتمی ہیں ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں رگو نے کہا جناب اس گروپ کا پتہ چل گیا ہے اوہ کہاں ہے وہ جلدی بتاؤ شاگل نے کہا تو رگو نے اسے تمام تفصیل بتا دی اچھا شیلانگ کلب میں کوئی تمہارا آدمی نہیں ہے اس سے کنفرم کرو وہ میرا مخالف گروپ ہے وہ تو مجھے قتل کرنے کے در پر آتا ہے اسی لمحے منگل سنگھ اندر آیا اس کا نمبر ڈائل کر کے ریسیور مجھے دو میں بات کرتا ہوں رگو نے جلدی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے شیلانگ کلب شاگل بول رہا ہوں چیف اف کافرستان سیکرٹ سرویس شیلانگ سے بات کر آؤ یس سر ہولڈ آن پریز ہیلو سر میں شیلانگ بول رہا ہوں آپ کا خادم حکم فرمائے میں یہاں سگرام میں موجود ہوں اور مجھے تم سے انتہائی ضروری کام ہے میں اپنے نائب کے ساتھ تمہارے کلاب آ رہا ہوں یہ تو میرے لئے انتہائی عزاز کی بات ہے میں آپ کے استقبال کے لئے گیٹ پر موجود رہوں گا شاگل نے فون بند کر دیا اپنے آدمیوں سے کہو کہ وہ شیلانگ کلب کی چاروں طرف سے نگرانی کریں ہو سکتا کہ انہیں وہاں میرے پہنچنے سے پہلے وہ نکال دے ایسا ہی ہوگا ویسے میں بتا دوں جناب کہ شیلانگ انتہائی کمینہ اور خطرناک آدمی ہے اس نے یقیناً ان سے بھاری دولت لے کر یہ کام کیا ہوگا اور میں چونکہ اس سے اچھی طرح واقف ہوں اس لئے بتا دوں کہ اس نے ان آدمیوں کو اپنے کلب کے خفیہ تحقانے میں چھپا رکھا ہوگا آپ وہاں کی چیکنگ ضرور کریں کیا تفصیل اس تحقانے کی رگو نے تفصیل بتا دی ٹھیک ہے اب میں خود چیک کر لوں گا شاگل ہی کہہ کر بیرون دروازے کی طرف بڑھ گیا باہر جیپ تھی شاگل جا کر جیپ میں بیٹھ گیا کہاں تشریف لے جائیں گے جناب ڈرائیور نے پوچھا منگل سنگھ آ جائے پھر ڈرائیور سر ہی لاکر خاموش ہو گیا یہ جیپ رگو کی تھی تھوڑی در بعد منگل سنگھ بھی جیپ میں آ گیا بیٹھو مجھے تمہارے انتظار تھا چلو ڈرائیور شلانگ کلپ چلو شاگل نے کہا تو ڈرائیور نے جیپ آگے بڑھا دی تھوڑی در بعد جیپ ایک دو منزلہ عمارت کی کمپاؤن گیٹ میں داخل ہو کر مین گیٹ کے سامنے جا کر اگ گئی منگل سنگھ تیزی سے نیچے اترا شاگل بھی اتر آیا جاؤ جا کر اس منگل سنگھ دوڑتا و اندر چلا گیا تھوڑی در بعد ایک پستا قامت لیکن بھاری جسم کا آدمی جو سر سے گنجا تھا دوڑتے ہوئے شاگل کے سامنے آ کر تقریباً رکو کے بل جھک گیا میں آپ جیسے آلہ ترین آفسر کو اپنے کلب میں خوش آمدید کہتا ہوں میرا نام شیلانگ ہے ایک بات سنو شیلانگ اگر تم نے ہم سے تعاون نہ کیا تو تم دوسرا سانس نہیں لے سکو گے جناب میں تو آپ کی خاطر سر کٹوانے کو بھی تیار ہوں آپ مجھے ہمیشہ اپنا تابع دار پائیں گے چلو آفس میں وہاں تم سے باتیں ہوں گی تشریف لائیے جناب پھر وہ سب لوگ کلب میں داخل ہو کر شیلانگ کے آفس مہنچ گئے تشریف رکھئے اور حکم فرمائے آپ کو کیا پیش کروں ابھی کچھ نہیں تم یہاں پر بیٹھو شیلانگ شاگل کے سامنے آفے پر بیٹھ گیا پانچ افرات کا گروپ تمہارے پاس پہنچا ہے بولو کہاں ہیں وہ لوگ شیلانگ بے اختیار اچھل پڑا انکار مت کرنا کیونکہ ہمارے پاس حتمی رپورٹ ہے کہ یہ گروپ جس میں کورت بھی شامل ہے پہنے تمہارے کلب کی فرنٹ سائٹ پر الہدہ الہدہ رہیں اور پھر اکھٹے ہو کر وہ تمہارے کلب کی عقوی گلی میں گئے اور وہاں سے تمہارے خفی آفس مہنچ گئے اور یہ سن لو کہ میں سیکرٹ سرویس کا چیف ہوں اور سیکرٹ سرویس کے پاس تمہارے اس کلب کے تیخانوں تک کی معلومات موجود ہیں اگر تم نے تعاون نہ کیا تو نہ پھر تم رہو گے نہ ہی تمہارے کلب جنب میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بل سکتا وہ گروپ میرے پاس آیا ضرور تھا وہ دارال حکومت کی طاقتور سینٹی گیٹ کی ٹپ لے آئے تھے اس لیے مجبوراً مجھے ان کا کام کرنا پڑا انہوں نے مجھے کہا کہ میں ایک بڑی جیپ جس کے فیول ٹینک بھرے ہوئے ہوں اور ایک گائیڈ بطورے ڈرائیور دوں جو انہیں واگرہ تک چھوڑ آئے اور اس کے لیے انہوں نے مجھے باقاعدہ معافضہ بھی دیا اس لیے میں انہوں نے جیپ اور ڈرائیور مہیا کر دیا اور وہ واگرہ چلے گئے انہیں یہاں سے گئے وہ ایک گھنٹہ ہو گیا ہے کس طرف سے گئے ہیں وہ اقبی گلی کے راستے سے باہر جیپ میں ڈرائیور موجود ہے کیا تفصیل ہو اس جیپ کی شلانگ نے فوری طور پر تمام تفصیل بتا دی چلو اٹھو اور ہمیں اس تیخانے میں لے جاؤ جہاں تم شراب سٹاک کرتے ہو شلانگ ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا جناب آپ تو یہ پہلی بار تشریف لائے ہیں یہ تیخانہ تو انتہائے خفیہ ہے پھر آپ کو اس کا پتہ کیسے چلا میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا ہے کہ سیکرڈ سرویس سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی یا سر آئیے تھوڑی دیر بعد وہ کافی بڑے تیخانے میں پہنچ گئے جہاں واقعی شراب کا سٹاک رکھا گیا تھا لیکن وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا اور نہ ہی وہاں ایسے آثار موجود تھے جس سے یہ سمجھا جا سکتا کہ یہاں کچھ لوگ رہے ہوں گے ٹھیک ہے ہم واپس جا رہے ہیں لیکن یہ سن لو اگر بعد میں تمہاری بات غلط نکلی تو پھر تمہیں پورے کافرستان میں کہیں پانا نہیں مل سکے گی جناب میں نے یہاں ہی رہنا ہے اور دریہ میں رہ کر آپ جیسے بڑے آدمی سے میں کیسے مخلفت لے سکتا ہوں جو کچھ میں نے بتایا ہے وہ صاف اسے درست ہے کیا تمہیں جیپ میں ٹرانسپیٹر نصب ہے نہیں وہ تو عام سی جیپ ہے کچھ سرکاری جیپ تو نہیں ہے ڈرائیور کا نام کیا ہے اس کا نام بھنداری ہے چلو اپنے آفس شیلانگ نے دوبارہ آفس میں لے آیا تمہارے پاس کوئی نقشہ ہے جس میں یہاں سے واغرہ تک کے لی تمام راستوں کو نشان دے کی گئی ہو کیا سر بڑا تفصیلی نقشہ ہے میں منگواتا ہوں چلانگ نے اس کے ساتھ انٹرکام کو ریسیور اٹھا کر کسی کو نقشہ لانے کا حکم دیا اور ریسیور رکھ دیا تھوڑی درپر دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر آیا اس کے ہاتھ میں ایک رول چودہ نقشہ تھا شاگر نے نقشہ لے کر اسے سامنے میز پر پھیلا دیا بتاؤ کہاں یہ شہر شلانگ نے جگہ انگلی رکھ دی اور واغرہ شلانگ نے دوسری جگہ انگلی رکھی شاگر نے جیب سے قلم نکالا اور ان دونوں جگہ پر دائرے ڈال دی گئے پھر وہ غور سے نقشہ کو دیکھنے لگا تو یہاں سے واغرہ تک پہنچنے کے لیے ایک ہی سڑک ہے یہ سر ایک ہی سڑک ہے اس سڑک کی دونوں جانب کیا ہے خالی میدان ہے جناب یہ نشان کیسا ہے جناب یہ قدیم قلعہ ہے جب ختم ہو چکا ہے صرف اس کے اثار باقی ہیں یہاں سے واغرہ کی طرف ٹریفک کتنی چلتی ہے جناب اک کا دک کا جیپ ہے یا دو تین بسے چلتی ہیں شاید ایک آدکار بھی کہیں نظر آ جائے ورنہ سڑک خالی رہتی ہے یہ واغرہ سے پہلے کن سے گاؤں ہیں یہ چھوٹے سے گاؤں ہیں جناب اس کا نام تو سلاک گاؤں ہیں لیکن عام طور پر لوگ اسے ساکھ گاؤں کہتے ہیں ڈیر دو سا مکانوں کا گاؤں ہیں یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو واغرہ میں محنت مزدوری کرتے ہیں ہم ٹھیک ہے یہ نقشہ میں ساتھ لے جا رہا ہوں جناب آپ کی مہربانی کے اپنے یہاں قدم رکھے میں ہمیشہ اپنے عزاز پر فخر کرتا رہوں گا آو منگل سنگھ تھوڑی درباند وہ دونوں دوبارہ جیپ میں بیٹھے اس طرف کو بڑھے جا رہے تھے جہاں ان کا ہیلی موجود تھا اب اس پوری سڑک کو چیک کرنا پڑے گا ویسے میرا خیال ہے عمران اس گاؤں میں ڈیرہ ڈالے گا ہمیں اس گاؤں کو بھی چیک کرنا ہوگا شاگل نے کہا یا سر میں ٹرانس میٹر کال کر کے اپنے آدمی کو کہے دیتا ہوں وہ اس گاؤں میں ہم سے پہلے پہنچ کر وہاں چیکنگ کر لیں گے اور اگر یہ لوگ ابھی وہاں نہ پہنچے ہوں تو وہاں کی پیکٹنگ کر لیں اور پھر جیسے یہ لوگ وہاں پہنچے ان پر میزائلوں کی بارش کر دی جائے ہاں منگل سنگ یہ ٹھیک رہے گا ویسے کرنل چوپڑا کو بھی کال کر کے کہنا پڑے گا کہ وہ بھی واغرہ میں پوری طرح محتاط رہے شاگل نے کہا تو منگل سنگ نے اس بات میں سرولہ دیا جیپ خاصی تیز رفتاری سے واغرہ کی طرف بڑھی چلی جاری تھی ڈرائونگ سیٹ پر ایک مقامی آدمی تھا جبکہ سائٹ سیٹ پر جولیا اور اقبی سیٹوں پر عمران اور اس کے باقی ساتھی موجود تھے انہیں وشاکی سے چلے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا تھا سڑک پر ایک کا دو کجی پہ آتی جاتی دکھائی دے رہی تھی اور سڑک کے دونوں اطراف میں کھلے لیکن بنجر میدان تھے عمران صاحب اس شاگل نے نام و حالہ ہمارے بارے میں معلومات حاصل کیوں گی اور اس کے پاس حیلی ہے وہ کسی بھی وقت چھوڑو سفدر یہ باتیں مت کرو جو ہوگا دیکھا جائے گا کم سے کم اب ہم اپنے مشن کی طرف بڑھتو رہے ہیں عمران سے پہلے تنویر بولا میں نے تو کوشش کی تھی کہ اس بار شاگل کا ہیلیکاپٹر اڑا دوں لیکن وہ پہلے ہی واپس جا چکا تھا عمران نے کہا لیکن وہاں سے تو یہی پتا چلا کہ ہیلیکاپٹر میں شاگل سوار نہیں ہوا سفدر نے کہا ہاں اس لئے میں نے وشاکی سے فورا نکلنے کو ترجیہ دی ہے ورنہ شاگل وہاں شیلانگ کلب میں کسی بھی لمحے پہنچ سکتا تھا کیلکہ اس رگو اور شیلانگ میں دشمنی چل رہی ہے اس لئے لا محالہ اس کے آدمی وہاں بطور مخبر موجود ہوں گے لیکن عمران صاحب شاگل کو ہماری زیب کے بارے میں معلوم ہو گیا تو وہ ہمیں کسی صورت واغرہ نہیں پہنچنے دے گا کیپٹر شاکیل نے کہا جہاں تک میں شاگل کی فطرت کو سمجھتا ہوں وہ راستے میں اپنے ہیلی سے ہم پر حملہ نہیں کرے گا بلکہ وہ ٹرانس میٹر پر اپنی فورس کو کال کر کے ہمارے مقابلے پر لائے گا اسے خطرہ ہو سکتا ہے کہ ہم جواب میں اس کا ہیلیکاپٹر بھی فضا میں ہی نہ تباہ کر دیں اور شاگل کو سب سے زیادہ اپنی زندگی عزیز ہے اس لئے بے فکر ہو واگرہ تک ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے اور ہم نے برہ راست واگرہ نہیں جانا بلکہ ہمارے ٹھکانہ واگرہ سے پہلے آنے والا ساکھ گاؤں ہیں ڈرابر بھنڈالی سے میری تفصیلی بات ہو چکی ہے یہ ڈیر دو سا مکانوں کا چھوٹا سا گاؤں ہیں اس کا سردار کرشن لال نامی شخص ہے جسے وہاں کا مکھیا کہا جاتا ہے بہت لالچی آدمی ہے اگر اسے رقم دی جائے تو وہ ہر طرح سے تعاون کرنے پر تیار ہو جائے گا لیکن وہ کیا تعاون کرے گا اس گاؤں سے لوگ محنت مزدوری کرنے واگرہ روزان آتے جاتے ہیں ان سب کے پاس ملٹری کے جاری کردہ خصوصی کارڈز موجود ہیں ان کے روپ میں ہم بہ آسانی واگرہ میں داخل ہو سکتے ہیں لیکن عمران صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شاکل کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے اور وہ اس گاؤں پر اپنی فورس لے کر چھاپا مارتے وہ ایسے معاملات میں بہت ہوشی آ رہے ہیں اس لئے وہ لازمان ایسا ہی کرے گا اور ہو سکتا ہے اس کے آدمی ہم تک پہنچنے سے پہلے واگرہ سے اس گاؤں میں پہنچ چکے ہوں لیکن ہم نے براہ راست اس گاؤں میں نہیں جانا بلکہ اس گاؤں سے پہلے ایک قدیم اور منہدم شدہ قلعہ آتا ہے ہم وہاں رکیں گے بھنداری وہاں سے پیدل جا کر اس مکیہ کو لے آئے گا اور بھنداری نے بتایا ہے کہ بظاہر یہ گاؤں محنت مزدوری کرنے والوں کا گاؤں ہیں لیکن اس کے سیاستات وہاں ایسے خفیہ گودام موجود ہیں جہاں اس مگدروں کا مال خفیہ طور پر رکھا جاتا ہے اور ان سب گوداموں کا انجاز مکیا اور اس کا مخصوص گروپ ہے یہ لوگ دولت کی خاطر سب کچھ کرنے پر تیار رہتے ہیں پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد بھنداری نے جیپ کو موڑا اور جیپ سڑک کو چھوڑ کر تیزی سے سامنے کچھ فاصلے پر موجود منہدیم قلعے کی طرف بڑھتی چلی گئی سب چونکننا ہو کر بیٹھ گئے تھے جیپ قلعے کے پاس رکھی تو سب لوگ جیپ سے بہار آ گئے بھنداری نے جیپ آگے بڑھائی اور پھر وہ اسے گھوما کر ایک ایسی جگہ پڑھ لے گیا جہاں سے وہ اوپر سے نظر نہیں آ سکتی تھی یہ آدمی پیدل کیوں جا رہا ہے جیپ پر چلا جائے جولیا نے پہلی بار بولتے ہوئے کہا میں نے اسے خود منع کیا ہے جیپ کا وہاں جانا چھپ نہیں سکے گا اور شاگل اپنی فور سمیت وہاں پہنچ جائے گا عمران نے کہا میں مکھیا کو لگا راتا ہوں جناب ہاں بھنداری یہ لوگ گڑیاں ایک تمہاری اور دوسری گڑی اس مکھیا کو دے دینا دھنیوات جناب آپ بے فکر آپ چنٹا مت کریں سب کام ہو کے ہو جائے گا سنو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے وہاں پہنچنے سے پہلے وہاں سرکاری لوگ بہت چکے ہوں اس صورت میں تم نے ان کے سامنے نہیں جانا ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے ہم نہیں جاتے کہ جلدی کی وجہ سے ہم الٹا پھنس جائیں میں سب سمجھتا ہوں جناب میں ایسے کئی کھیلوں میں شریک رہ چکا ہوں آپ چنٹا مت کریں بھنداری سڑک کی طرف بڑھ کر ان کی نظروں سے اجھلو گیا اوہ ہیلیکاپٹر کی آواز چھک جاؤ اچانک عمران نے کہا اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے اس طرف کو بڑھ گئے جہاں بھنداری نے جیپ چھپائی تھی وہاں ٹوٹی پھوٹی سی شت موجود تھی ہیلی کی آواز اب انہیں قلعے کے اوپر سے سنائی دے رہی تھی اور پھر ہیلی نے قلعے کے اوپر دو چکڑ لگائے اس کے بعد وہ آواز وہاں سے جاتی ہوئی مادون ہو گئی بال بال بج گئے یقیناً نے شاکل کا ہیلی تھا عمران بولا اس نے بھنداری کو چیک نہ کر لیا ہو نہیں سفدر بھنداری تیز آدمی ہے وہ یقیناً اوٹ میں ہو گیا ہوگا یہ تمہارے پاس اتنی بھاری رقم کہاں سے آگئی عمران کہ سفدر کا کارنامہ ہے اس نے شیلان کلپ میں وغزائی نہیں کیا اچھا تو اس لیے سفدر غائب رہا تھا مس جولیا ہمیں رقم کی بہت ضرورت تھی اور شیلان کلپ کا ایک حصہ صرف مشینی جوئے کے لیے مخصوص ہے اس لیے مجھے وہاں جا کر کھلنا پڑا سفدر نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا ہیلی واپس نہیں بڑا تھا اور دو گھنٹے گزر جانے کے بعد بھنداری کی واپسی نہیں ہوئی تھی ان سب نے وہاں کافی جگہ صاف کر کے بیٹھنے کے لیے بنا لی تھی اس لیے سب وہاں بیٹھے بھنداری کی واپسی کا انتظار کرے تھے میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کسی نہ کسی کو باہر ہونا چاہیے وردہ یہاں اچانک ریٹ بھی ہو سکتا ہے سفدر نے کہا بھنداری پکڑا جائے تو ریڈ ہو سکتا ہے وردہ نہیں بہرال تمہاری بات ٹھیک ہے ہمیں ہر لحاظ سے مہتات رہنا چاہیے تم یہاں رہو میں باہر جاتا ہوں نہیں امران صاحب آپ بیٹھے یہ کام میں اور تنویر بہتر انداز میں کر لیں گے آو تنویر سفدر نے کہا اور پھر وہ دونوں اٹھ کر باہر چلے گئے امران صاحب واگرہ چھاؤنی میں داخل ہونے کے بارے میں آپ کے ذہن میں کیا پلان ہے کیپٹن شاکیل نے کہا بڑا آسان پلان ہے وہاں اس کنل چوپڑا کو کور کرنا پڑے گا فوجی میں آتے جاتے رہتے ہیں ان کے روپ میں اندر داخل ہوا جا سکتا ہے لیکن اصل مسئلہ واگرہ گاؤں میں ایڈجسٹ ہونے کا ہے اس کے بعد چھاؤنی میں داخل ہونے کا مرحل آئے گا اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی سفدر تیزی سے واپس آیا بنداری کا آدمی کے ساتھ آ رہا ہے عمران اٹھ کھڑا ہوا اس کے اٹھتے جولیا اور شاکیل بھی کھڑے ہو گئے تنویر ابھی تک بہاری تھا تھوڑی در بار تنویر بھی اندر آیا تو اس کے ساتھ ایک آدمی تھا جو بظاہر تو بڑا لگتا تھا لیکن جسمانی لہن سے وہ خاصا طاقتور معلوم ہوتا تھا یہ گاؤں کا مکیا کرشن لال ہے جناب بنداری نے کہا پہلے وہاں کے بارے میں بتاؤ بڑی دیر لگا دی تم نے جناب مجھے وہاں ڈیڑھ گھنٹا تو چھپنا پڑا وہاں جیپوں پر لوگ آئے ہوئے تھے اور پورے گاؤں کی تلاشی لے رہے تھے پھر ایک ہیلیکاپٹر بھی وہاں گیا اور جب وہ واپس چلے گئے تو میں آگے بڑھا اور مکیا جی سے ملا کون لوگ تھے وہ کرشن لال تفصیل بتاؤں جناب وہ واگرہ سے آئے تھے ان کا تعلق کسی سرکاری ایجنسی سے تھا ان کا کہنا تھا کہ ایک جیپ میں پاکی شہی دشمنوں کا ایک گروپ یہاں پہنچا ہے اس گروپ میں ایک عورت اور چار مرد ہیں اور ہم نے انہیں چھپا رکھا ہے لیکن مجھے تو خوش معلوم میں تھا انہوں نے پورے گاؤں کے ایک ایک گھر کی تلاشی لی واگرہ کی فوجی انچارج کنلن چوپڑا کے دو آدمی بھی ان کے ساتھ تھے انہوں نے سارے گاؤں کے مردوں کے کارڈ بھی چیک کیے پھر ان کا بڑا افسر ہیلیکوپٹر پر آ گیا اس کا نام شاگل تھا وہ حصے والا آدمی تھا اس نے مجھے اور پورے گاؤں کو ایسی خوفناک دھمکیا دی کہ ہم سب بہت ڈر گئے بلاخل تلاشی لے کر وہ واپس چلے گئے اس کے بعد بھنداری میرے پاس آیا اور اس نے آپ کے بار میں بتایا پہلے تو میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں اپنے ملک کے دشمنوں کو پناہ نہیں دے سکتا لیکن بھنداری نے بتایا کہ آپ کا تعلق کچھ سرکاری ایجنسی سے ہے جو سرکاری ایجنسی کی مخالفت میں کام کر رہے ہیں اور اس نے مجھے نوٹوں کی گڑی بھی دی تو میں یہاں نے کو تیار ہو گیا ویسے اس بڑے صاحب نے مجھے اور گاؤں کو لوگوں کو جس طرح بیزت کیا اس سے ہم سب اس کے خلاف ہو چکے ہیں آپ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں ویسے یہ بتا دو کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ رات کو دوبارہ آ کر چیکنگ کریں مکھیہ نے مسلسل بولتے ہوئے کہا ہم واگرہ گاؤں میں اس طرح پہنچنا چاہتے ہیں کہ وہاں ہمیں چیک نہ کیا جا سکے اور ہمیں وہاں پناہ بھی مل جائے کیونکہ دشمن وہاں کام کر رہے ہیں جبکہ یہ بڑے صاحب بھی ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ہم انہیں نہ پکڑ سکیں اور کریڈٹ وہ لے جائیں اور یہ سن لو اگر تم نے دھوکہ دیا یا دینے کی کوشش کی تو پھر معاملات ہمارے بس سے بہار ہو جائیں گے اور تمہیں اور تمہارے گاؤں کو اس کا عبرتنا خامیازم ہگتنا پڑے گا لیکن اگر تم تعاون کرو گے تو اس جیسی دس گھڑیاں تمہیں اور نقد مل سکتی ہیں جناب کیا آپ درست کہہ رہے ہیں مکھیہ اچھل پڑا ہاں اسی لئے تو کہہ رہو یہ اس طرح رقم دینے میں فیاض ہیں ہم اسی طرح دھوکہ دینے والوں کے لیے ہم سے بڑا جلال بھی کوئی نہیں ہے جناب آپ چنتہ مت کریں آپ اتنی دولت دے رہے ہیں اتنی تمشات ایک سال میں بھی نہ کما سکیں مجھے دھوکہ دینے کی کیا حضرت ہے تم یہ بتاؤ کیا کرو گے اور کس طرح کرو گے جناب واغرہ میں مکمل طور پر فوجی کنٹرول ہے اور فوجی کارٹ کے بغیر وہاں کوئی آدمی داخل نہیں ہو سکتا نہ رہ سکتا ہے آپ یہ بتائیں آپ نے وہاں کتنے دن رہنا ہے زیادہ سے زیادہ تین چار دن ٹھیک ہے ہم آپ کو فوجی کارٹ مہیا کر دیتے ہیں اور ہمارے آدمی ایک ہفتے تک گاؤں میں رہیں گے ان کارٹ کی وجہ سے وہاں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی جہاں تک رہائش کا تعلق ہے تو واغرہ میں خفیہ اڈڈہ موجود ہے جہاں فوج کے ہاتھ بھی نہیں پہنچ سکتے یہ استاد باغو کا اڈڈہ ہے وہاں آپ کو رہائش کھانا اسلاح شراب بلکہ جو کچھ آپ چاہیں مل سکتا ہے لیکن آپ کو اسے الہدہ رقم دینا پڑے گی ان کارٹ پر کیا تصویریں بھی ہوتی ہیں نہیں جناب صرف نام پتہ اور شناختی نشان ہوتا ہے کیا عورتیں بھی وہاں جاتی ہیں جی ہاں ہمارے گاؤں کی کئی عورتیں بھی وہاں کام کرتی ہیں لیکن استاد باغو تک ہماری رسائی کیسے ہوگی میرے ایک آدمی آپ کے ساتھ جائے گا وہ میرا پیغام باغو تک پہنچا دے گا آپ چنتہ مت کریں وہ ہمارا خاص آدمی ہے ٹھیک ہے تم نے ہمیں دیکھ لیا ہے اب ہمارے مطابق کارٹ سرام کرو اور اپنے آدمی کو بھیج دو تاکہ ہم اس کے ساتھ یہاں سے آگے بڑھ سکیں ہم یہاں سے جیپ پر جائیں گے اور پھر واگرہ سے پہلے جیپ چھوڑ دیں گے اور جیپ بنداری واپس لے جائے گا عمران نے کہا ٹھیک ہے جناب پر وہ رقم مکھیہ نے کہا تو عمران کے شارے پر سبتر نے پانچ گٹیاں نکال کر مکھیہ کے حوالے کر دی یہ آدھی رقم ہے اور آدھی اس وقت جب تم کارٹس لے کر آو گے عمران نے کہا تو مکھیہ نے اس بات میں سلی لا دیا شاگل واگرہ کی کمارت میں بیٹھا تھا اس کے سامنے کرسی پر واگرہ کا فوجی انچارج کرنل چوپڑا موجود تھا یہ لوگ واگرہ میں ہر قیمت پر داخل ہو چکے ہیں کرنل یہ بات تاہ سمجھیں ایسا ممکن نہیں ہے جناب آپ وشفاظ کریں کہ واگرہ میں اڑنے والی مکھی بھی ہماری نظروں سے چھپ نہیں سکتی آپ ایک پورے گروپ کی بات کر رہے ہیں کارنل چوپڑا نے برا سمو بناتے ہوئے کہا تم یہاں زیادہ سے زیادہ کارٹس چیک کر سکتے ہو اور کارٹس یہ لوگ کہیں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں یہ دنیا کے سب سے خطرناک ترین ایجنٹ ہے کارنل چوپڑا جناب یہاں جو لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں ان کے بارے میں میرے آدمی کافی حد تک جانتے ہیں اس لیے اگر ان کے پاس کارٹس ہوئے بھی تب بھی وہ پکڑے جائیں گے یہاں کوئی اڈڈہ ہے جہاں یہ رہ سکیں کوئی خفی اڈڈہ نہیں ایسا کوئی اڈڈہ یہاں نہیں ہے وہ یہاں کسی بھی مکان میں نہیں جا سکتے کیونکہ یہاں ہر مکان کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہاں کتنے لوگ رہتے ہیں اچانک فون کی گھنٹی بجی یس کارنل چوپڑا ہیار کیپٹن ارندر بولڈ رہا ہوں جناب کیا ہوا کوئی خاص بات جناب ایک اہم اتلہ ملی ہے کہ یہاں ایک خفی اڈڈہ بھی موجود ہے کسی استاد بھاگو گا میں نے سوچا کہ آپ کو اتلہ کر کے ہی وہاں ریٹ کیا جائے کیا کہہ رہے ہو خفی اڈڈہ اور یہاں یہ کیسے ممکن ہے شاگل بیختہ ہے چونک پڑا اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر لاؤڈر کا بٹن پرس کر دیا جناب ابھی ابھی اتلہ ملی ہے کہ واگرہ کے شمال میں جہاں مزدوروں کی آبادی ہے وہاں ایک بڑا سا ہاتھ ہے جہاں مزدور رات کو مل کر رہتے ہیں وہاں سے کسی خفی اڈڈے کو راستہ جاتا ہے جو زیر زمین ہے اور وہاں نہ صرف ہر قسم کے یاشی کا سامان مہیا کیا جاتا ہے بلکہ وہاں ایسے لوگوں کو پناہ بھی دی جاتی جو مجرم ہو یہ اتلہ جس نے دی ہے وہ اس استاد باغو کا ساتھ ہی تھا لیکن پھر کسی وجہ سے ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور اس آدمی نے مغبری کر دی فہری بیٹ اس پر تو ابھی ہو ریسیور فریڈ ہونا چاہیے تم پارٹی تیار کرو میں تمہارے ساتھ جاؤں گا کرنچوپڑا نے کہا اور ریسیور رکھ دیا اوہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا اور میرے آدمی بھی ٹھیک ہے جناب ضرور چلیں شاگل نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کر دیئے یس منگل سنگھر شاگل بول رہا ہوں واغرہ میں خفیہ اڈے کا پتہ چلا ہے ہو سکتا ہے یہ پاکیش ہے ایجنٹ سوان چھپے ہوں اس لیے فوج کے ساتھ ہم نے بھی وہاں ریٹ کرنا ہے تم ساتھیوں سمیں جیپ لے کر یہاں ملیٹری ہیڈکورٹر آ جاؤں یس سر شاگل نے فون رکھ دیا پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد کیپٹن ناریندر اور منگل سنگھ دونوں اکھٹے اندر آئے شاگل اور کارنل چوپرا دونوں اٹھ کھڑے ہوئے تھوڑی دیر بعد ان کی جیپیں تیزی سے دوڑتی ہوئی اس آبادی کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی جہاں کے بارے میں انہیں نشاندہ ہی کی گئی تھی آبادی میں فوج نے آہاتے کو پہلے سی گھیر رکھا تھا اور لوگ اس آہاتے کے باہر سہمے ہوئے کھڑے تھے کہا ہے استاد باغو چوپرا نے جیپ سے اترتے ہوئے کہا اندر ہوگا جناب ہم نے ابھی کوئی مداخلت نہیں کی ہے صرف محاصرہ کا رکھا ہے کیپٹن ناریندر نے کہا تم نے ہماقت کی کیپٹن وہ پاکیشے ایجنٹ سکر اندر ہوئے تو نکل گئے ہوں گے شاگل نے غصے سے کہا جناب وہ محاصرہ سے کیسے نکل سکتے ہیں وہ اندر ہیں تو اندر ہی ہوں گے ناریندر نے قدرے برا سمو بناتے ہوئے کہا پھر شاگل اور کرنل چوپرا اپنے آدمیوں سمیت اندر داخل ہوئے باغو بڑا ہاتھ بھی تھا اس نے دو تھپڑوں میں سب کو چگل دیا اور پھر شاگل اور اس کے آدمی بھی استحخانے میں پہنچ گئے وہاں شراب اور اسلائے کا سٹاک موجود تھا لیکن کوئی آدمی نہ تھا وہ پانچ افراد کہاں جو یہاں پہنچے تھے شاگل نے اچانک باغو کو گریوان سے پکڑ کر جن چھوڑتے ہوئے کہا پھر شاگل نے اچانک باغو کو گریوان سے پکڑ کر جن چھوڑتے ہوئے کہا پھر شاگل نے اچار مرد جو یہاں تمہارے اڈے میں تھے کہاں ہے وہ بولو یہاں کسی عورت کا کیا کام آپ پورا اڈے اچھی طرح چیک کر لیں یہاں کوئی نہیں آیا یہاں تو صرف واش کے لیے شراب پر اسٹاک رکھا جاتا ہے اور کچھ نہیں شاگل نے ہاتھ ہٹا لیا منگل سنگھ اس اڈے کی ایک ایک ایٹ چیک کرو میری چھٹی حصہ کہہ رہی ہے کہ اگر وہ لوگ یہاں آئے ہوں گے تو لازمان یہاں کی چھپے ہوں گے اور اگر یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی خفیہ راستہ موجود ہے تو پھر کیپٹن اریندر کی ہماقت کی وجہ سے وہ نکل گئے ہوں گے لیکن اگر کنفرم ہو جائے تو میں پورے گاؤں کو چیک کروں گا یس سر منگل سنگھ نے کہا اور پھر وہ اپنے آدمیوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھ گیا جبکہ شاگل اور چوپڑا بہا رہاتے میں آ گئے تھوڑی جب بعد منگل سنگھ بھی واپس آ گیا جناب یہاں کوئی خفیہ راستہ نہیں ہے اور نہ ہی اندر کوئی آدمی موجود ہے ہم ٹھیک ہے ہو سکتا ہے وہ بات میں یہاں پہنچے اس لئے کیپٹن اریندر تم نے یہاں اپنے خاص آدمی چھوڑ دیں اور جیسے ان کے بارے میں اطلاع ملے تم نے مجھے بتانا ہے میری ساتھی فرکونسی پر یس سر چلو منگل سنگھ اب ہم اپنی رہائش گاہ پر جائیں گے اب باقی کام فوج کر لے گی شاگل جیپ میں سوار ہو گیا اس کی پیروی اس کے ساتھیوں نے کی اور پھر جیپیں ایک رہائشی کوٹھی کی طرف بڑھتی چلی گئی جو انہیں رہائش کے لیے فوج کی جانب سے دی گئی تھی شاگل کا چہرہ بگڑا ہوا تھا اس کی سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ امران اور اس کے ساتھیوں کو کہاں اور کیسے ٹریس کریں یہ بات تو بہرحال تیشدہ تھی کہ امران اور اس کے ساتھیوں نے بہرحال کسی نہ کسی انداز میں یہاں ضرور آنا ہے کیونکہ یہاں آئے بغیر وہ کسی صورت بھی چھاؤنی میں داخل نہیں ہو سکتے تھے اور ظاہر ہے وہ یہاں جیپ کے ذریعے ہی پہنچ سکتے تھے ہیلی پر تو آ نہیں سکتے تھے لیکن یہاں آ کر اس نے فوج کی چیکنگ کا جو نظام دیکھا تھا اس سے بہرحال یہ بات تیشدہ تھی کہ وہ لوگ یہاں کسی بھی صورت داخل نہیں ہو سکتے اور اگر کسی بھی طرح داخل ہو جائیں تو لازمان چیک بھی ہو جائیں گے لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی اس لیوہ آرام کے لیے بیڈروم میں جانے کے بجائے ملکہ کمرے میں آ کر کرسی پر بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بجی وہ بے اختیار اچھل پڑا کیا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا وہ زندہ ہے؟ ہاں وہ گرفتار ہو گئے ہیں اور ظاہر ہے ہم انہیں ہلاک نہیں کر سکتے انہیں قانون کے حوالے کیا جائے گا کہاں ٹرس ہوئے؟ اور کیسے؟ وہ باغڑا کے مشرق میں دیوار کی اوٹ میں چھپے ہوئے تھے کہ اچانک وہاں چند کتے پہنچ گئے ان کتوں کی وجہ سے انہیں باہر آنا پڑا جس پر فوج جو نے گھیڑ لیا ان کے پاس کارٹس بھی نہیں تھے وہ ایک عورت اور چار مرد تھے اس لیے انہیں گرفتار کر کے ہیڈکورٹر لائے گیا اوہ وہ ان تھا ایک خطرناک لوگیں کرنل چوپڑا تم انہیں فوری دور پر بہوش کر دو ورنہ وہ کسی بھی لمحے سیچویشن کو بدل سکتے ہیں آپ چنتہ مت کریں وہ ہل بھی نہیں سکتے میں نے انہیں اس انداز میں جکڑ رکھا ہے کہ وہ سانس بھی نہیں لے سکتے بس آپ آج آئے اوکے آئیم کمینگ شاگل نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد وہ خودی جیپ چلا تھا ہیڈکورٹر کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا اس نے جیپ آہاتے میں جا کر روکی اور نیچے اتر کر تیز تیز قدم اٹھاتا چوپڑا کے آفس کی طرف بڑھتا چلا گیا آفس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر لائٹ جل رہی تھی شاگل اندر داخل ہوا ہی تھا کہ یک لخت اس کے موہ سے چیخ نکل گئی اس کے سر پر اچانک خوفناک دھما کر ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں تاریخی پھیلتی چلی گئی جیسے کسی نے اچانک پردر ڈال دیا ہو اس کے حواظ ساتھ چھوڑ گئے تھے لیکن آخری لمحات میں اس کے ذہن میں بہرال یہ بات ادھ رہی تھی کہ اس کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے امران اپنی ساتھیوں سمیت واغرہ میں داخل ہو گیا ان کے کارڈز ایک جگہ چیک کیے گئے لیکن یہ چیکنگ صرف کارڈز تک ہی محدود رہی کیونکہ چیک پوسٹ پر اور بھی کئی مرد اور خواتین موجود تھی مکیہ نے ان کے ساتھ جو آدمی بھیجا تھا اس کا نام رابن تھا امران باوجود اس رابن کے کہنے کے استاد باغو کا اڈڈے پر نہ گیا بلکہ اس نے رابن کو کہہ دیا تھا کہ وہ استاد باغو کو باہر لے آئے اور جب تک اس سے تفصیلی بات نہیں ہوگی وہ اندر نہیں جائیں گے پھر رابن نے واپس آکا جو کچھ کہا اس پر امران کے ساتھی امران کی پیشبندی پر حیران رہ گئے رابن نے بتایا کہ استاد باغو کے اڈڈے کو فوج نے یہ رکھا ہے اور بڑے بڑے افسران آئے ہوئے ہیں اوہ یہ بتاؤ کارنل چوپڑا کا ہیڈکارٹر کہاں ہے وہ تو یہاں سے کچھ دور ہے تو تم ہمیں وہی لے چلو آپ وہاں جا کر کیا کریں گے وہاں تو فوج کا پہرہ ہوتا ہے تم وہاں چلو تو سہی تم اندر مت جانا رابن سارو لاتا وہ آگے بڑھ گیا ہم نے اس ہیڈکارٹر پر قبضہ کرنا ہے اور پھر فوری طور پر آگے بڑھنا ہے بڑھنا اور کوئی صورت نہیں ہے اس لئے سب تیار رہے امران نے اپنے ساتھیوں سے کہا پھر تھوڑی در بعد وہ ایک چھوٹی سی عمارت کے سامنے پہنچ گئے یہاں ایک آہاتا تھا جس کے اندر چھوٹی سی عمارت تھی عمارت پر فوج کا مقصود جھنڈا لہر آ رہا تھا لیکن وہاں کو پہرے دار نہیں تھا اب تم کہاں جاؤ گے رابن میں تو ابھی واپس جاؤں میں یہاں ہی رکھ سکتا ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو رابن سلام کر کے مڑا اور تھوڑی دیر میں ان کی نظروں سے اجھل ہو گیا آؤ اسلحہ لے لو لیکن کوشش ہی ہونی چاہیے کہ فائرنگ نہ ہو امران نے کہا وہ سب آہاتے میں آگئے اور تھوڑی سی جدو جہد کے بعد انہوں نے اس عمارت پر قبضہ کر لیا وہاں صرف چار آدمی تھے جنہیں آسانی سے کور کر لیا گیا ان میں سے ایک نے بتایا کہ یہاں صرف کرنل چوپڑا کی رہیش اور آفس ہے جبکہ باقی فوج الہدہ علاقے میں رہتی ہے ان کا انچارچ کیپٹن نریندر ہے اور اس وقت کرنل چوپڑا کیپٹن نریندر اور سیکرٹ سروس کے چیف اور آدمیوں کے ساتھ کسی خفیہ اڈے پر ایٹ کے لیگیا ہوا ہے چنانچہ ان چار آدمیوں کو ہلاک کر دیا گیا اور عمران اور اس کے ساتھی چوپڑا کی انتظار میں وہیں اندر چھپ کر بیٹھ گئے پھر تقریباً ایک گھنٹے بعد ایک جیپ پہاتے میں داخل ہوئی اب تم جاؤ صبح آ جانا جیپ سے ترنے والے کلمبے قط اور بھاری جسم کے آدمی نے مڑ کر ڈرائور سے کہا ڈرائور نے جیپ بیک کی اور واپس چلا گیا جبکہ وہ آدمی فوجی انداز میں چلتا ہوا آگے بڑھا جیسے وہ کمرے میں داخل ہوا صفدر اور تنویر نے مل کر اسے چھاپ لیا پھر عمران نے اسے تفصیلی پوچھ گچھ کر کے مطلب کے تمام حالات معلوم کر لیے اس کے ساتھ ساتھ اس نے کارنل چوپڑا سے شاگل اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر لیے اس اماعت کا فون نمبر بھی معلوم کر لیا جہاں شاگل رہائش بزیر تھا چوپڑا کو بے ہوش کر دیا گیا تو عمران نے ریسیور اٹھا کر شاگل کے نمبر ڈائل کیے دوسری طرح سے شاگل نے فون اٹینڈ کیا تو اس نے چوپڑا کی آواز اور لہجے محسے اپنے گروپ کے گرفتاری کے بارے میں بتایا شاگل کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ ان کے زندہ ہونے کی وجہ سے وہاں آنے سے کترار آئے لیکن عمران نے آخر کار اسے آمادہ کر لیا تھوڑی دیر بعد ایک جیپ آہاتے میں پہنچ کر رک گئی شاگل جیپ سے اتر کر تیز تیز پدام اٹھاتا جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا عمران نے اس کی گنپٹی پر مڑی ہوئی انگلی کا حق پوری قوت سے مارا شاگل ایک ہی ذرہ پھا کر بے ہوش ہو گیا عمران کے کہنے پر اس کے ساتھ کیوں نے اسے بھی چوپڑا کے ساتھ ایک کرسی پر رسیوں سے بان دیا اب تم نے اس عمارت پر ریٹ کرنا ہے جہاں شاگل کیاب نہیں موجود ہیں پہلے وہاں بہوش کر دینے والی گیس فائر کرنا اور پھر اندر جا کر سب کو ہلاک کر دینا لیکن عمران صاحب اس سے کیا ہوگا صبح ہوتے ہی جیسے ان کی لاشیں ملیں گی یہاں ہنگامہ برپا ہو جائے گا عمران ٹھیک کہہ رہا سفدر ہمیں اصل خطرہ شاگل اور اس کے آدمیوں سے ہے یہ لوگ انتہائی تربیت یافتہ ہیں جبکہ عام فوجی سنداز میں کام نہیں کر سکتے جولیا نے کہا لیکن پھر اس شاگل کبھی تو خاتمہ کرنا ہوگا سفدر بولا وہ بھی کر لیں گے پہلے یہ کام تو کرو عمران نے کہا تو جولیا کے لاوہ تنویر سفدر اور کیپنن شکیل عمارت سے باہر چلے گئے تم ان کا خیال رکھو ساتھیوں کے واپس آنے تک میں باہر رہوں گا لیکن اگر اس دیان کو فان آ گیا تو پھر فون کی بیل میں خود سننوں گا پھر فون اٹینڈ کروں گا تم بے فکر رہو میں نہیں چاہتا کہ کوئی اچانک ہمارے سروں پر پہنچ جائے عمران میدانی اہاتے میں آ کر ایک جیپ کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا پھر تو قریباً پون گھنٹے بعد اسے اپنے سہتی اہاتے میں آتے دکھائی دیئے کیا رہا کام مکمل ہو گیا سات آدمی وہاں موجود تھے ان کی گردنیں توڑ کر انہیں نیچے تیخانے میں ڈال دیا گیا ہے ٹھیک ہے اب تو مینا ڈیوٹی دو میں چوپڑا اور شاگل سے ذرا بات چیت کر لوں عمران واپس اندر آیا تھوڑی دیر بعد وہ اس کمرے میں داخل ہوا جہاں کارنل چوپڑا اور شاگل دولوں کرسیوں بروسیوں سے بندے موجود تھے انہیں اب تک ہوش نہیں ہوا حیرت ہے آ گیا تھا ہوش میں نے صرف لگا کر دوبارہ بھی ہوش کر دیا عمران نے آگے پڑھ کر چوپڑا کا ناک اور مو دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا تھوڑی دیر بعد اس کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہوئے تو عمران نے ہاتھ ہٹائے اور پیچھے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ گیا جولیا بھی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی شاگل کے ساتھیوں کا کیا ہوا تنویر کے سامنے ان کے انجام سے کون برسکتا ہے اتنے میں کارنل چوپڑا نے کہا تو آکے کھول دی اس کے ساتھ ہی اس نے لاش ہوئی طور پر اٹھنے کی کوشش کی لیکن ایسا ممکن نہیں تھا یہ کیا ہے سب کون ہو تم اور یہ مجھے کس نے بند ہے یہ مجھے کس لی بند ہے اوہ چیف شاگل بہوش کیا ہے یہ سب کچھ کارنل چوپڑا ہم وہی ہیں جن کی تلاش کے لیے تم نے باغو کی اڈڈے کو گھیر رکھا تھا میرا نام علی عمران ہے کارنل کے جسم کو جھٹکہ سے لگا اوہ تو تم یہاں ہیڈکوٹر میں کیا مطلب تم یہاں تک کیسے پہنچے جسم یہاں کسے ابھی تم ہمارے بارے میں کچھ نہیں جانتے لیکن یہ شاگل سب کچھ جانتا ہے میں نے اس لیے ہوشنی دلایا کہ اس نے چیختنا چلنانا شروع کر دینا ہے جذباتی آدمی ہے جبکہ تم مجھے سنجیدہ اور سمجھدار دکھائی دے رہو تم چاہتے کیا ہو ہم نے واگرہ چھاؤنی کے اندر موجود لیبارٹری سے پاکیشہ کا بھی پرزہ حاصل کرنا ہے جو کافستانی ایجنٹوں نے پاکیشہی ایٹمی آبدو سے حاصل کیا ہے اور جو یہاں موجود ہے لیکن اس سلسلے میں میرا کیا رول ہے میرا تو چھاؤنی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے میں تو یہاں واگرہ گاؤں کا انچارج ہوں میرا تو چھاؤنی میں داخلہ تک نہیں ہے تم ہمیں تفصیلات تو بتا سکتے ہو سوری یہ دیر سے غدداری ہے اور میں بطور فوجی دیر سے غدداری کسی صورت میں نہیں کر سکتا چاہے تم مجھے ہلاکی کیوں نہ کر دوں میں نے تم سے کوئی ایسی بات نہیں پوچھی جس سے تم پر غدداری کا الزام لگ سکے عمران نے غصہ کی بجائے نرم لہجے میں کہا تو چوپڑا چونک پڑا اس کے جانے پر حیرت کے تاثرات اُبھر آئے تم پوچھنا کہا چاہتے ہو چھاؤنی کا انچارج کون ہے جنرل گھوشی لیبارٹری کا عملی چارج کس کے ہاتھ میں ہے کارنل ملوترہ لیبارٹری کے معاملات کا انچارج ہے اس کا سیکشن اور آفیس الگ ہے کارنل ملوترہ کا فون نمبر کیا ہے مجھے نہیں معلوم اور نہ ہی اس سے میرا کوئی تعلق ہے کارنل فون نمبر بتانا تو غدداری کے زمرے میں نہیں آتا یہ تو یہاں کے ایکسچنج کو فون کر کے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے کارنل چونک پڑا اور اس نے فون نمبر بتا دیا ملوترہ کا قدو قامت اور حلیہ کیا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم اوکے مرضی ہے تمہاری میں نے تو کوشش کی تھی کہ تم ہلاکت سے بچ جاؤ اور تمہارا ضمیر بھی داخدار نہ ہو لیکن اگر تم خامقہ کی ضد کر کے مرنا ہی چاہتے ہو تو پھر ایسا ہی سہی کہ کہہ کر امران نے جیب سے مشین پسٹل نکل لیا بتاتا ہوں کارنل نے کہا اور ریزی سے سب کچھ بتانا شروع کر دیا یہ کارنل ملوترہ تمہارا کیا لگتا ہے رشتے میں کارنل چوپڑا بے اختیار چونک پڑا کہ کیا مطلب کیا کہہ رہو تم تم نے جو حلیہ بتایا ہے وہ تمہارے بنیادی خد و خال سے ملتا ہے اس لئے یا تو کارنل ملوترہ تمہارا حقیقی بھائی ہے یا پھر فرسٹ کزن کارنل چوپڑا یہ آنکہ حیرت سے پھیلتی چلی گئی تم چیز کیا ہو تم سب کچھ کیسے جان لیتے ہو میں تمہیں ہلاکت سے بچانا چاہتا ہوں کارنل ملوترہ میرا فرسٹ کزن ہے اور میری بہن کا شوہر بھی ہے کیا تمہاری بہن بچھاؤنی میں رہتی ہے نہیں وہ دارل حکومت میں رہتی ہے یہاں فیملیز علاو نہیں ہے جولیا اسے ہاف آف کر دو جولیا تیزی سے کارنل کی طرف بڑھ گئی کہ کیا مطلب کارنل نے گھبرائے ویلیجے میں کہا لیکن دوسری لئے میں اس کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی جولیا نے مشین پسٹل کا دستہ اس کی کنپٹی پر جڑ دیا تھا دوسری زنب کے ساتھ اس کی گردن ڈھلک گئی تم کرنا کیا چاہتے ہو کیا اس کارنل ملوترہ سے بات کرو گے چوپڑا کی آواز میں ہاں لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا بھی اندازہ نہیں ہے بہرحال امکانی کوشش تو کی جا سکتی ہے عمران نے ریسیور اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کیے یس کارنل چوپڑا ہیر کارنل ملوترہ سے بات کراؤں اوہ ساپ تو بیڈ روم مجھے لے گئے ہیں بات کراؤں میری یس سر گولڈ آن پلیز ہیلو چوپڑا کیا بات ہے اس وقت کیسے فرم کیا کافرستان سیکرٹ سروس کے چیف شاگل کو جانتے ہو تم ہاں اچھی طرح کیوں کیا ہوا کوئی خاص بات ان سے خود بات کرلو میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہلو شاگل بول رہا ہوں چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس عمران نے شاگل کے انداز انوجہ میں کہا ملوترہ بول رہا ہوں سر کیا بات ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہم سہدر مملکت کے خصوصی حکم پر یہاں پاکشائے ایجنٹس کے خاتمے کے لیے آئے ہوئے ہیں یا سر مجھے معلوم ہے جنرل گھوشی کو اس کی واقعادہ اطلاع دی گئی تھی لیکن پرابلم کیا ہے پاکشائے ایجنٹس چھاؤنی میں داخل ہو چکے ہیں ہمارے پاس حتمی اطلاع ہیں اور میں سلسلوں میں چھاؤنی آنا چاہتا ہوں تاکہ ان کو وہاں ٹرس کر کے ان کا خاتمہ کر سکوں لیکن کرنے چوکڑا بزد ہے کہ وہ لوگ یہاں بھی نہیں پہنچے اور چھاؤنی بھی نہیں گئے میں چاہوں تو انہیں اپنے حکم سے مرتل کر سکتا ہوں لیکن ان حالات میں میں ایسا کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہتا اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سے بات کی جائے جناب یہ بات تو دہ ہے کہ پاکشائے ایجنٹس یہاں داخل ہوئی نہیں سکتے یہاں ایک کے قدم پر چیکنگ ہو رہی ہے اور تمام کمپیوٹر چیکنگ ہے اس لیے آپ کو اطلاع جس نے بھی دیئے وہ غلط ہے آپ ان پاکشائے ایجنٹس کو جانتے نہیں ہیں ان کے سامنے آپ کا کمپیوٹر کوئی حیثیت نہیں رکھتا انہوں نے ایسی بے شمار لیبارٹریاں دبھا کی ہوئی ہیں جن میں دنیا کے ٹاپ اور جدید ترین سپر کمپیوٹرز کام کرے تھے البتہ آپ کو وشواس دلانے کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں واغرہ میں کرنل جوپڑے کے ملیٹری ہیڈکورٹر میں آ جائیں یہاں اس کے ثبوت موجود ہیں جو آپ کو دکھائے جا سکتے ہیں اور میرا مطلب صرف اتنا ہے کہ وہاں آپ کو الیٹ کیا جا سکے ہم نے تو بہرحال یہاں رہنا ہے لیکن جس طرح اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے اس لیے میں آپ کو اس ثبوت دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس طرح مطمئن نہ رہیں اور الیٹ ہو جائیں ٹھیک ہے میں ہیلی پر آ جاتا ہوں آپ کرنل جوپڑا سے میری بات کرائیں یس جوپڑا ہے جوپڑا تم نے ثبوت دیکھیں کیا ثبوت ہیں امران بے اختیار مسکرا دیا چیف شاگل نے کاربی پکڑا ہے اس کے پاس چھاؤنی کا مخصوص کمپیٹر کارڈ بھی ہے اس سے ایک ٹرانس میٹر بھی برامت ہوا ہے جس میں کال ٹیپ ہو جاتی ہے اس ٹیپ سے معلوم ہوئے کہ اس کی پاکش ہے ایجنٹس کے ساتھ کورڈ میں گفتگ ہوئی ہے اور اس کورڈ کے مطابق وہ چھاؤنی میں داخل ہونے میں کامیام ہو چکے ہیں چیف شاگل نے اس ٹرانس میٹر کے ذریعے چھاؤنی میں ان کے چھپنے کی مخصوص جگہ بھی چیک کر لی ہے لیکن ظاہر ہے وہ تو کبھی اس چھاؤنی میں آئی ہی نہیں اس تھی سلسلے کو تفصیل سے تمہارے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں انہوں نے جب مجھے دھمکی دی کہ وہ صدر مملکت سے بات کرتے ہیں تو میں نے تمہارے ساتھ بات کر لی ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں یہ واقعی انتہا یہاں بات ہیں ہمیں بہرحال ہر طرف سے چوکس اور محتاط رہنا چاہیے ملوترا نے کہا بس تھوڑی در کے لیے آ جاؤ تاکہ چیف صاحب مطمئن ہو جائے اوکے اوکے میں آدھے گھنٹے کے اندر پہنچ رہا ہوں عمران نے اوکے کہہ کر اسی ورک دیا اب باہر جا کر اپنے ساتھیوں کو ساری بات بتا دو تاکہ وہ اس کو کمر کر سکے ہو سکتا کہ وہ اکیلہ نہ آئے جولیو نے اس بات میں سہلے لائے اور بیرونی دروازے کی طرف بہتی چلی گئی پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد عمران کو باہر سے ہلیکاپٹر کی آواز آنے لگی تو وہ اٹھ کر دروازے کی اوٹ میں ساکت کھڑا ہو گیا تو ہی در بعد ہلیکاپٹر اترنے کے ساتھ ساتھ ایک ہلکی سی چیخ اس کے کانوں میں پڑی کچھ ہی در بعد سفدر کاندھے پر ایک آدمی کو اٹھائے اندر داخل ہوا اس اپی نے باقاعدہ فوجی یونیفورم پہنی ہوئی تھی اسے کرسی پر ڈال دو یا کلہ تھا یا کوئی اور بھی ساتھ تھا ایک ہلیکاپٹر پائلیٹ ہی تھا اسے بھی کور کر لیا گیا ہے اسے آف کر دو عمران نے کہا تو سفدر ساری لاتا وہ واپس مڑ گیا اس لئے میں جولیو اندر آئی عمران نے جولیو کی مدد سے کانر ملہوترا کو رسیوں کے ساتھ کرسی سے بند دیا پھر اس کا مو اور ناک دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا کچھ ہی دیر بعد اس میں حرکت کیا اثار نمودار ہونا شروع ہوئے تو عمران نے ہاتھ ہٹائے اور پیچھے ہٹ گیا یہ یہ کیا مطلب ملہوترا نے ہوس میں آتے اٹھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا اس نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا تو اس کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی تم نے کرنل چوپڑا کو تو پہچان لی ہوگا ملہوترا البتہ یہ بتا دوں کہ اس کے ساتھ والی کرسی پر کافرستان سیکرٹ سرویس کا چیف شاگل ہے میرا نام علی عمران ہے اور میں پاکیشی آئی ہوں کہ کیا مطلب کیا ہے اس سب تم نے میں کیسے کب سے کر لیا ابھی کچھ در پہلے تو میری بات ہوئی تھی وہ سب گفتگو میں نے تم سے کی تھی اور میں سب کچھ تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم پوری طرح ہوش و حواس میں آ جاؤ اوہ ویری بیڈ اب تم مجھے بتاؤ گے کہ لیبارٹری کے اندر داخل ہونے اور لیبارٹری کو کھلوانے کی کیا تفصیلات ہیں ہرگز نہیں تم مجھ سے کچھ معلوم نہیں کر سکتے نیور عمران اٹھا اور اس نے کوٹ کے اندرونی جب سے ایک تیز دھر خنجہ نکال لیا ابھی تم سب کچھ بک دوگے سب کچھ اس کے ساتھ ہی عمران کہا تیزی سے گھوما کمرہ کرنل ملوترہ کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا ابھی اس کے چیخ کی بازگرس ختم نہ ہوئی تھی کہ عمران کا باز ایک پر پھر گھوما اس بار ملوترہ کے حلق سے پہلے سے زیادہ بلند چیخ نکلی اس کے دونوں نتیں آدھے سے زیادہ کٹ چکے تھے تکلیف کی شدت سے وہ اپنا سہو دائیں بائیں مار رہا تھا اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے مسخ ہو رہا تھا اب تم خود ہی سب کچھ بتا دوگے عمران نے کہا اس کے ساتھ ہی اس نے خنجہ ریک سائٹ پر رکھا اور ایک ہاتھ سے اس کا سر پکڑ کر دوسرے ہاتھ کی مڑی ہوئی انگلی کا حق اس کی پیشانی پر اُبھر کر آنے والی موٹی سے رکھ پہ دے مارا ملوترہ کو جسم ایسے کھاپنے لگا جیسے اسے جاڑے کا بخار چڑ گیا ہو اس کی آنکھیں آدھی سے زیادہ اُبل کر بہار آ گئی تھی اور چہرہ انتہائی حد تک مسک ہو گیا تھا عمران نے دوسرے ضرور لگا دی نام کیا ہے تمہارا ککککککرمل ملوترہ اس کے موز اس طرح آواز نکلنے لگی جیسے کوئی ٹیپ ریکارڈر آنے ہو جاتا ہے لیکن وہ مسلسل اپنا نام بتا رہا تھا پھر عمران نے اس سے سوارات کرنے شروع کر دیئے کیونکہ اسے معلوم ہو گئے تھے کہ کرنل ملوترہ کا شعور خاموش ہو چکا ہے اور اب وہ لا شعوری طور پر سب کچھ بتائے چلا جا رہا ہے عمران مسلسل سوال کیے جا رہا تھا پھر اچانک کرنن ملوترہ جواب دیتے دیتے چپ ہو گیا اس کی کرنن ڈھلک گئی اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بینگر ہو گئیں عمران نے ایک طویل سانس لیتے وہ اس کے سر سے ہاتھ ہٹایا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس نے جھت کر خنجر اٹھایا اور اس کو کارنل کی یونیفارم سے صاف کر کے جیب میں ڈال لیا میرا خیال تھا کہ تم اس یونیفارم کو خراب نہیں کرو گے تاکہ اس یونیفارم میں وہاں ہم میں سے کوئی پاہر سکے نہیں ایک تو ہمارے پاس میک اپ کو جدید سامان نہیں ہے دوسری بات ہے کہ وہاں سب کمپیوٹر چیکنگ ہے اس لیے یہ آئیڈیا بھی وہاں کام نہیں کر سکتا تو پھر اب وہاں کے بارے میں تمام تفصیلات کا علم ہو گیا ہے یہ ملیٹری انٹریلیجنس کا ہیڈکورٹر ہے یہاں اسلحہ بھی وافر مقدار میں موجود ہے اس لیے اب ایک کی صورت ہے کہ وہاں تنویر ایکشن ہو اور کوئی صورت نہیں اور اس شاگل کا کیا کروگے اس کے سارے ساتھی تو ہلاک ہو چکے ہیں ویسے مجھے حیرت ہے کہ اتنا طویل عرصہ گزر جانے پر اسے دوبارہ ہوش نہیں آیا اتنا کمسور تو نہیں ہے یہ اسے میں نے بھی ہوش کیا اس لیے اس خود ہوش میں نہیں آسکتا ارے کیوں کیا کیا تم نے میں نے اس کی ناں کیک ہاتھ سے بند کر کے سر پر چوٹ لگائی تھی اوہ پھر تو واقعی خود بخود ہوش میں نہیں آسکتا تم سفدر اور شاکیل کو اندر بھیجوا دو اور خود تنمیر کے ساتھ باہر ہو کیوں میں نے ان دونوں سے مشورہ کرنا ہے اچھا ٹھیک ہے جولیو باہر چلی گئی تھوڑی تیر پر سفدر اور شاکیل دونوں اندر آئے امران انہیں مختصر طور پر ساری بات بتا دی پھر کیا پلان کی آپ نے اسی لیے تو میں نے تمہیں بلوائے ہے کیونکہ تنمیر کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ اس میں کیا مشورہ دینا ہے جبکہ تم سپر ایجنٹ ہو اور کیاپٹن شاکیل پاور ایجنٹ اس طرح تم دونوں مل کر سپر پاور بن جاتے ہو دونوں بیختیار ہنس پڑے اور آپ سپریم پاور ہیں ارے نہیں سپریم پاور صرف اللہ تعالی کی ذات ہے میں تو ویسے بھی تھا آج سے حقیر سا بندہ ہوں اس کا بہرال اس قرنر ملوترہ سے ہمیں ہیلیکاپٹر کروسنگ کارٹ تو مل جائے گا اور ہم کروسنگ کر کے اندر پہنچ جائیں گے لیکن جیسے ہمیں ہیلی سے بہار نکلنا ہے وہاں الام بچ اٹھیں گے اور اس کے بعد ہمارا بہار نکلنا ناممکن ہو جائے گا جبکہ ہم نے لیپ کو کھلوانا ہے وہاں سے پرزہ حاصل کرنا ہے اس کے بعد زندہ سلامت بہار بھی آنا ہے اب بتاؤ سب کیسے ہوگا موجودہ حالات میں تو ایسا ہونا ناممکن ہے سفدر نے کہا ناممکن کو ممکن بنانے ہی ہمارا کام ہے سفدر آپ کے ذہن میں کوئی پلان ہو تو بتائیں کم سے کم انہالات میں میرا ذہن تو کوئی پلان نہیں بنا سکتا تم کیا کہتو کہ اپنے شکیل عمران صاحب ہم مین چیکنگ ٹاور پر قبضہ کر لیں اس کے بعد وہاں فائرنگ کر کے اس قدر گڑھ بڑھ پھیلا دیں کہ کسی کو کسی کا ہوش نہ رہے اس دوران ہم مشن مکمل کر سکتے ہیں چلو شکر تم نے کچھ تو سوچا ہے لیکن وہاں تربیت یافتہ فوج ہے اور ہماری تعداد محدود ہے اور ہم ظاہر ہے کہیں چھپ بھی نہیں سکیں گے پھر پھر کے کیا جا سکتا ہے شکیل نے کندوج کا ہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس سپر کمپیٹر کو پہلے اڑا دیا جائے اس کے بعد کارروائی کی جائے جہاں تک لیبارٹری کا تعلق ہے اسے کھلوائے نہیں جاتا تو صرف میزائلوں سے گٹ اڑایا جا سکتا ہے لیکن اصل پرابلم باپسی کا ہے عمران صاحب وہ پرزہ وہاں نمائش کرے باہر تو نہیں رکھا گیا ہوگا لا محالہ اسے کسی سیف میں رکھا گیا ہوگا اسے وہاں سے نکلوانے یا نکالنے میں کافی وقت لگے گا اس دوران میں کچھ بھی ہو سکتا ہے عمران بیختیار مسکرا دیا اب کیا کیا جائے اس لیے تو تنویر کہتا ہے کہ زیادہ سوچنے سے معاملات سورنے کی بجاہ بگڑ جاتے ہیں تو پھر میں نے تمہیں لیپ کے بارے میں جو تفصیل بتائی ہے اس میں یہ پوائنٹ خاص طور پر بتائے ہے کہ اس کا چھاؤنی کے اندر کا محلے وقع کیا ہے اس محلے وقع سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ایک سائٹ چھاؤنی کے مشرق حصے سے مل جاتی ہے اور ہیلی وہاں آسانی سے جا سکتا ہے اسے چیک کیا جائے گا تو میں کارنل ملوترا کی آواز میں چیکنگ کا بہانہ کر دوں گا اور بہار سے اندر پہنچا جا سکتا ہے لیکن کیسے کیا کوئی سرنگ لگائیں گے لیکن اس کے لئے مخصوص مشینری کی ضرورت ہے اور اگر بنگ یا میزائل فائر ہوئے تو پھر سب کو پتا چل جائے گا یار یہ ہمارا شاگل کس دن کام آئے گا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ دونوں بے اختیار اچھل پڑے کہ کیا مطلب لیب کا خفیہ راستہ اس طرف جاتا ہے اور لیبورٹری انچارج کا نام ڈاکٹر وشنو ہے جو پہلے دارال حکومت کی میل لیب میں کام کرتا رہا ہے اور ظاہر ہے وہ شاگل کو اچھی طرح جانتا ہوگا لیکن اس کا فون نمبر یہ ٹرانس میٹر فرکونسی کا علم کیسے ہوگا وہاں ٹرانس میٹر نہیں ہے صرف فون ہے اور لیب کا فون نمبر کرنل ملہوترا نے بتا دیا ہے لیکن اب باہر سے فون کیسے کریں گے یہاں وائرلیس فون موجود ہے یہ ملیٹری ہیڈکورٹر ہے اور تمہیں تو معلوم ہے کہ ملیٹری میں وائرلیس فون استعمال کیا جاتا ہے لیکن بات کس سے کریں گے صرف در نے پوچھا یہ اصل پرابلم ہے باہر چھاؤنی میں جو سپر کمپیوٹر ہے اس میں وائس چیکنگ سسٹم نہیں ہے کیونکہ اسے جنرل استعمال کیلئے رکھا گیا ہے لیکن لیب میں جو کمپیوٹر ہے اس میں وائس چیکنگ سسٹم موجود ہے اور جنرل گھوشی نے ظاہر ہے شاگل کی آواز سپر کمپیوٹر میں فیٹ کرائی ہوگی تاکہ اس کا رابطہ چھاؤنی سے رہ سکے اس لیے اگر میں نے لیب میں بات کی تو فوراں چیک ہو جائے گی اگر شاگل نے خود کی تو چیک نہیں ہو سکے گی لیکن آپ شاگل کو رازی کیسے کریں گے شاگل جس قدر موت سے ڈرتا ہے نا شاید اتنا کوئی اور نہیں ڈرتا ہوگا اس لیے تم میں دیکھا ہوگا کہ جہاں معمولی سے خطرہ ہو وہاں شاگل خود سامنے نہیں آتا تو پھر اب کیا پلان ہے اس شاگل کو کھول دو اور اسے لے کر ہیلیکاپٹر میں بٹھاؤ نے کہا تم دولوں نے اس بات میں سر ہلائے اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے کیاپٹر نریندر اپنے بیڈ روم میں سویا تھا کہ کمرے کا درواز ایک دھماکے سے کھلا اس کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھل گئی وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا باس ہیلیکاپٹر ہیڈکوٹر سے چھاؤنی کی طرف گیا ہے چھاؤنی کا ہیلیکاپٹر کمرے میں داخل ہونے والے ایک نوجوان نے تیز لاجہ میں کہا چھاؤنی کا ہیلیکاپٹر اور ہیڈکوٹر سے گیا ہے کیا مطلب اس وقت رات کے وقت ہے تو میں کیسے معلوم ہو گیا کیپٹر نے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے باس میں اوپر چھت والے واش روم میں گیا تھا میں واپس آ رہا تھا کہ میں نے دور سے ہیلیکاپٹر کو فضا میں بلند ہوتے دیکھا وہ ملیٹری ہیڈکوٹر سے ہی اٹھ رہا تھا اور پھر وہ گھوم کر واپس چھاؤنی کی طرف چلا گیا اس لیے میں آپ کو اطلاع دینا آیا ہوں لیکن ہو سکتا کہ کارنل صاحب نے کسی مشفرے کے لیے انہیں بلایا ہو میں انہوں نے اس بار قدر اتمنان کا سانس لیتے ہوئے کہا کیونکہ چھاؤنی کی طرف ہیلیکاپٹر کے جانے کا سن کر اسے اتمنان ہو گیا تھا کہ اس میں غلط لوگ نہیں ہو سکتے بس آپ کارنل صاحب کے عادت جانتے ہیں وہ رات کو کسی صورت ڈسٹرب نہیں ہوتے میں تو ان کے ساتھ بطور اردلی پانچ سال رہا ہوں اور پھر اگر انہوں نے ایسا کرنا ہوتا تو وہ لازمان آپ کو بھی کال کرتے ہم ٹھیک ہے چیک کر لیتا ہے ہیلیکاپٹر ابھی گیا ہے تو لازمان کارنل صاحب جا کر رہوں گے نریندر بیڈروم سے باہر آ گیا ملکہ کمرے کو اس نے آفس کے طور پر بنایا تھا اور وہاں فون بھی موجود تھا اس سے ریسیور اٹھائے اور نمبر ڈال کرنے شروع کیے لیکن دوسری طرف گھنٹی بچتی رہی مگر کسی نے فون نہ اٹھایا ہی کیا سو سکتا ہے کہ کالی اٹھنڈ نہ ہو تم ایسا کرو جیپ لے کر جاؤ اور معلوم کرو نریندر نے اسیور رکھتے ہوئے کہا یس بوس نوجوان تیز تیز قدم اٹھاتا واپس چلا گیا خان و خائد سہمک نے اگر جگہ دیا ہوگا کوئی مسئلہ نریندر نے بربڑ آتے ہوئے کہا لیکن ظاہر ہے اب اسے اس کی واپسی تک جاگنا تھا پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد اسے بہار سے جیپ کی تیزا آواز آئی بوس بوس وہاں قتل آم ہو چکا ہے کرنل صاحب کی لاش بھی پڑی ہے اور بوس کی بھی چھاؤنی کے کرنل صاحب کی لاش بھی پڑی ہوئی ہے وہاں کے چار آدمی بھی ہلاک ہو چکے ہیں بوس نریندر بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا کیا کہہ رہے ہو کیا مطلب بوس کرنل چوپڑا اور چھاؤنی کے کرنل صاحب کی لاشیں کرسیوں سے بندی پڑی ہے باقی افراد کی لاشک الہدہ کمر میں پڑی ہے اوہ ویری بڑ اس کا مطلب ہے کہ یہ پاکشے ایجنٹس ماں پہنچ چکے ہیں نریندر نے گھبرا کر کہا پھر اس نے ریسیور اٹھائے اور تیزی سے ایک نمبر ڈائل کرنے شروع کیے وہ سیکریٹ سرویس کے چیف شاگل کو یہ اہم اطلاع دینا چاہتا تھا لیکن دوسری طرف بھی گھنٹی بچتی رہی اور کسی نے ریسیور نہ اٹھایا شاگل نے ریسیور پٹک دیا سب پڑے سو رہوں گے اٹھاؤ سب کو جیپ پہ نکالو جلدی کرو اسلاحہ بھی لے لو اور ملیٹری ہیڈکورٹر پہنچو میں شاگل کو اطلاع دے کر وہاں پہنچ رہا ہوں نریندر نے کہا اور تیزی سے اپنی یونیفارم پہننے کے لیے چلا گیا اس نے جس قدر تیزی سے ممکن ہو سکا یونیفارم پہنی اور تھوڑی در بعد اس کی جیپ تیز رفتاری سے دورتی ہو اس امارف کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی جہاں شاگل اور اس کے ساتھ ہی رہائش پذیر تھے پھارٹک بند تھا اس نے جیپ پھارٹک کے باہر روکی اور اچھل کر نیچے ہوترا تو دوسری لمحے ٹھٹک گیا کیونکہ چھوٹا پھارٹک تھوڑا سا کھلا ہوا تھا وہ اندر داخل ہوا اس کی چھٹی اس مسلسل خطرے کا علام بجا رہی تھی پھر ایک کمرے میں پہنچ کر وہ بے اختیار ٹھٹک کر رک گیا وہاں ساتھ افراد کی لاشیں پڑی تھی اور سب کو گردنیں توڑ کر حلاق کیا گیا تھا نیریندر تیزی سے موڑا اور دوسرے کمروں میں گیا لیکن اسے شاگل کہیں نظر نہ آیا وہ دورتوہ امارت سے واپس بہر آیا پھر اس کی جیپ دوبارہ ملیٹری ہیڈکورٹر کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی اس کے ساتھ ہی پہلے وہاں پہنچ چکے تھے نیریندر نے خود ساری صورتحال دیکھی تو وہ فوراں پہچان گیا کہ دوسری لاش کارنل ملہوترا کی ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ چوپڑا اور ملہوترا کازنز بھی ہیں اور کارنل چوپڑا کی بہن کارنل ملہوترا کی بیوی ہے پہری بیٹ اس کا مطلب کہ اس ہیلیکاپٹر میں دشمن ایجنٹس تھے اور وہ چھاؤنے کی طرف گئے ہیں نیریندر نے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے ایک نمبر ڈائل کرنے شروع کی ہے اس کے پاس اب اس کے سوا کوئی راست پناہ تھا کہ وہ چھاؤنی کارنل کرتے اسے معلوم تھا کہ کارنل چوپڑا نے اپنے ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی وہاں سپر کمپیٹر میں فیڈ کرائی ہوئی ہے اس لیے اس کی کارنل ریسیو ہو جائے گی یس میں کیپٹن نیریندر بول رہا ہوں بھاگرہ گاؤں کے ملیٹری ہیڈکارٹر سے کسی بڑا افسر سے بات کراؤ انتہائی اہم بات کرنی ہے ہولڈ آن پلیز ہلو کارنل پرسات بولڈ آن ڈیوٹی آفیسر مسئلہ کیا ہے کیپٹن کارنل چوپڑا کہاں ہے نیریندر نے اسے ساری تفسیل بتا دی کیا کہہ رہو کارنل ملہوترا کی لاش بھی وہاں پڑی ہوئی ہے لیکن کارنل ملہوترا تو یہاں چیف شاکل کے ساتھ چھاؤنی کے پیرونی علاقوں کی چیکنگ کر رہے ہیں وہ دشمر ایجنٹ سے جناب کارنل ملہوترا کو میں اچھی طرح پہچانتا ہوں ان کی لاش یہاں میرے سامنے کرسیوں سے بندی پڑی ہے اوہ ٹھیک ہے میں کرتا ہوں کا بندو بس یہ کہہ کر فون رکھ دیا گیا نیریندر نے ایک تبھیل سامس لیتے پر ریسیوہ رکھ دیا اب اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کرے لیکن پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ابھی یہی رہے گا کیونکہ کسی بھی وہ کسی بھی طرف سے کال آ سکتی تھی اور پھر وہی ہوا تھوڑی دربت فون کی گھنٹی بجی یس کیپٹن نیریندر ایر جنرل گھوشی بول رہا ہوں کیا تم درست کہہ رہے ہو کہ کارنل ملہوترا کی لاش وہاں موجود ہے یس سر میری آنکھوں کے سامنے ہے لیکن سپر کمپیوٹر نے ان کی آواز کو اوکے کیا ہے جبکہ چیف شاگل کی آواز کو بھی اوکے کیا ہے یہ کیا سو سکتا ہے اگر کوئی ان کی آواز کی نقل کرتا تو سپر کمپیوٹر اسے کسی صورت اوکے نہ کرتا یہ سب کچھ مجھے نہیں معلوم جناب بہرحال یہ بات ہے کہ کارنل چوپڑا اور کارنل ملہوترا کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور چیف شاگل کا تو مجھے علم نہیں ہے البتہ اس کے ساتھ ساتھیوں کو ان کی رہائشگا پر ہلاک کر دیا گیا ہے میں اپنے آنکھوں سنکی لاشے دیکھ کر آ رہا ہوں ٹھیک ہے تم وہی رہو گے میں کارنل پرسات کو تمہارے پاس بجھوا رہا ہوں اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا میرے میں سمجھ گئے کہ وہ اس پر اعتماد نہیں کر رہے اس لئے کارنل پرسات خود چیکنگ کے لیے آ رہا ہے لیکن ظاہرہ وہ اس کے سوار کیا کر سکتا تھا کہ ان کے احکامات کی تعمیل کرتا رہے آج کا اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے میرے نئے چینل اردو ایکشن نوولز کو سبسکرائب کریں لنک ڈسکرپشن باکس پہ موجود ہے ہیلیکاپٹر تیزی سے اڑتا ہوا چھاؤنے کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا امران بائلٹ سیٹ پر تھا جبکہ اس کے ساتھ ہی اقبی سیٹ پر موجود تھے ابھی ہیلیکاپٹر چھاؤنے کے قریب بھی نہ پہنچ جاتا کہ اس کے ٹرانس میٹر سے سیٹی کی آواز آنے لگی امران نے ہیلیکاپٹر کو وہی مولک کر کے ٹرانس میٹر آن کر دیا اسے فوجی چھاؤنیا کے اصولوں کا علم تھا کہ جب تک چیکنگ نہ ہو جائے وہ ہیلیکاپٹر آگے نہیں لے جا سکتا تھا ہیلو ہیلو کون ہے ہیلیکاپٹر میں اوور کرنل ملہوترہ بول رہا ہوں اوور امران نے ملہوترہ کی آواز اور لہجے میں کہا ایک پینٹ ہول کریں اوور اوکے اب بولے کرنل صاحب اوور کنچ دیر بعد کہا گیا کرنل ملہوترہ بول رہا ہوں میرے ساتھ سیکرٹ سروس کے چیف شاگل صاحب بھی ہیں چیف شاگل کو اطلاع ملی ہے کہ پاکشہ ایجنٹس چھاؤنی کی مشرقی طرف چھپے ہوئے ہیں اس لئے ہم وہاں چیکنگ کے لیے جا رہے ہیں اوور تو آپ ابھی چھاؤنی میں نہیں آ رہے ہیں اوور نہیں ویسے بھی چیف شاگل ساتھ ہیں انہوں نے واپس بھی جانا ہے اوور ٹھیک ہے آپ بے فکر ہو کر چیکنگ کریں آپ کے ہیلی کو کور نہیں کیا جائے گا اوور اینڈ آل امران نے بھی ٹرانس میٹر آف کیا اور ہیلی کپٹر کو آگے بڑھا کر مشرقی سائٹ میں لے گیا چھاؤنی کی دیوار کے قریب وہ سے اڑھاتا وہ آگے بڑھتا چلا گیا وہ دراصل اندازہ لگا رہا تھا کہ لیبارٹری کی سائٹ کہاں ہوگی کلانوں میں دیوار پر جگہ جگہ بلد جل رہے تھے اور سیچ لائٹس بھی روشن تھی جس کی وجہ سے زمین پر کافی فاصلے تک ہر چیز جگمک کر رہی تھی تھوڑی دیر بعد امران نے ہیلی کو دیوار کے قریب لے جا کر ایک جگہ اتار دیا شاکل کے ہاں پیچھے کر کے باندھی یا نہیں امران نے پوچھا ہاں باندھی ہیں سفدہ میں جواب دیا اب اسے ہوش میں لے آؤ اور وائرلیس فون پیس بھی بیک سے نکال کر مجھے دے دو کیا یہاں سے کیا یہاں سے کون کر لیا جائے کہیں باہر کی فلم بن رہی ہو یا ریس سے چیکنگ جاری ہو اندر کی کارروائی کلم نہ ہو سکے گا شاکل بہوشی کے عالم میں ہیلی کی اقبی طرف فرش پر پڑا تھا امران نے اسے ہیلی میں ڈالنے سے پہلے ایک بار پھر ضرب لگا کر بہوش کر دیا تھا سفدہ اور شاکین نے شاکل کو اٹھایا اور اسے درمیانے سیٹ پر لٹا کر سفدہ نے اس کی ناک اور مو دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا تھوڑی درمیان اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہوئے تو سفدہ نے ہاتھ ہٹا لیے اب خنجر نکال کر ہاتھ میں لے لو امران نے کہا تو سفدہ نے ایسا ہی کیا تھوڑی درمیان شاکل نے کرہاتے ہویا کے کھول دی اس کے ساتھی ہوئے جھٹکے سوٹ پٹا اس کے دونوں ہاتھ اس کے اقبے رسی سے بنے تھے شاکل ہوش میں آتی پھٹی پھٹی آنکوں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا چیف شاکل میرا نام علی امران ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا شاکل بے اختیار اچھل پڑا کہ کیا مطلب یہ نہ کہا ہوں میں تو ملیٹری ہیڈکورٹر میں تھا کہ میرے سر پر ضرب لگائی تھی کیا ہوا تم کان ہو اور یہ ہیلیکاپٹر یہ کان ہے ملیٹری ہیڈکورٹر پر اس وقت ہمارا قبضہ تھا اس لیے میں نے تمہیں بلا کر بہوش کر دیا اور تمہارے ساتھ ساتھیوں کو اس کوٹھی میں جہاں وہ سب موجود تھے ہلاک کر دیا گیا ہے اور یہ سب پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے ایجنٹس ہیں یہ سب متفقہ طور پر بزد ہے کہ تمہیں بھی گردن توڑ کر ہلاک کر دیا جائے نہیں نہیں یہ غلط ہے میں چیف ہوں مجھے مت مارو شاکل نے یک لخت خوزدہ سلاجہ میں کہا سنو شاکل ہم اس وقت ہیلی میں واگرہ چھاؤنی کی مشرقی دیوار کے قریب موجود ہیں اور کسی کو بھی نہیں معلوم کہ تم ہیلی میں موجود ہو ہم نے جو کرنا ہے بس وہ کرنا ہے لیکن میں اب تک بڑی مشکل سے تمہاری زندگی بچائے ہوئے ہو میرے ساتھی سختی سے اس بار پر مزر ہے کہ تمہیں ہلاک کر دیا جائے لیکن میں نے ایک شرط رکھی ہے کہ اگر تم چاہو تو اپنی زندگی بچا سکتے ہو کیا شرط بتاؤ کیا شرط ہے معمول اسی شرط ہے کہ تم لیبارٹری کے انچارش ڈاکٹر وشنو کو وائرلیس فون پر کال کرو اور اسے کہو کہ وہ اپنی لیبارٹری کی مشرقی دیوار میں موجود خفیہ دروازہ کھول کر تمہیں ساتھ لے جائے اور تم وہاں سے ہمیور پرزہ لا کر دے دو جو کافرستان ملیٹری انٹیلیجنس نے پاکیشیا کی ایٹمی عبدو سے حاصل کیا ہے اس طرح تمہاری جان بچ جائے گی اور ہم خاموشی سے واپس لوٹ جائیں گے کیا؟ کیا یہ دیوار میں کوئی راستہ ہے؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس بات کو چھوڑو بس اپنی زندگی بچانے کی کرو ورنہ میرے ساتھی تمہیں دوسرا سانس لینے کا موقع دینے کو بھی تیار نہیں ہے میں نے بڑی مشکل سے نہیں یقین دلائے ہے کہ چیف شاگل جو وعدہ کرتا ہے وہ ہر حالت میں پورا کرتا ہے ٹھیک ہے میں وعدہ پورا کروں گا شاگل کی آنکھوں میں یک لکھ تیز چمک سے بھرائی تھی عمرانی صفدر کے ہاں سے وائرڈیس فون پیس لیا لیکن ڈاکٹر ویشنو کا ہمارے بار میں پتا نہ چلے بس یہ راستہ کھلوانے اور اندر جانے کا کام تم نے کرنا ہے تم نے یہ راستہ کھلوانے اور اندر جانے کا کام کرنا ہے بس تم نے وعدہ پورا کرنا ہے کہ اندر سے وہ پاکی شای پرزا لاکر ہمیں دے دو تم میرے ہاتھ کھل دو میں وچھن لیتا ہوں کہ تمہیں وہ پرزا مل جائے گا جب راستہ کھل جائے گا تو تمہارے ہاتھ بھی کھول دیا جائیں گے پہلے میں نمبر ڈائل کرتا ہوں تم بات کرو عمران اس کے ساتھ ہی فون پیس کو آن کیا اور اس پر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے آخر مجھ سے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا اور فون شاگل کے کان سے لگا دیا چل لمحبہ دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا کیا یس شاگل بول رہا ہوں چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس اوہ آپ میں ڈاکٹر ویشنو بول رہا ہوں آپ نے یہ کیسے فون کیا آپ کو یہاں کا نمبر کیسے بتے چلا ڈاکٹر میں سیکرٹ سروس کا چیف ہوں اس لئے میرے لئے معمولی سی بات ہے جی فرمائیے کیسے کال کی میں چھاؤنی کی مشرقی دیوار کے قریب موجود ہوں آپ لیبورٹری کا مشرقی دروازہ کھول دیں تاکہ میں آپ کے پاس اندر آسکوں میں نے پاکشائے ایجنٹوں کے سلسلے میں آپ کو صدر کا خصوصی پیغام دینا ہے جو میں دوسروں کے سامنے نہیں دے سکتا اوہ آپ یہ ہیں پر یہ کیسے ممکن ہے آپ مینگیٹ سے آجائیں اور کنر مرہوترا یہ جنرل گھوشی کے سرگی مجھ سے بات کرنے جب میں نے کہہ دیا کہ میں نے صدر مملکت کا ان پاکشائے ایجنٹوں کے سلسلے میں آپ کو خصوصی پیغام دینا ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ میں صدر صاحب کے حکم پر ایسے کر رہا ہوں ورنہ مجھے پاگل کتے نے نہیں کٹا کہ میں سنداز میں آپ کے پاس آوں اوہ اچھا آپ کی آواز چکے واقعی چیکنگ کمپیوٹر ناؤگے کر دی ہیں اور پھر آپ سیکرٹ سروس کے چیف بھی ہیں ٹھیک ہے میں دروازہ کلواتا ہوں آپ اندر آ جائیں ٹھیک ہے میں نے بھی صرف پیغام دے کر واپس آ جانا ہے شاگر نے کہا اور عمران نے اس سے لے کر فون آف کر دیا میں ڈاکٹر وشنو کو صدر کا خصوصی پیغام یہی دوں گا کہ وہ پرزہ میرے حوالے کر دے اور میں واپس آ کر وہ تم کو دے دوں گا ہاں ٹھیک ہے میں سمجھ گیا تم واقعی بہہدہ کل مند ہو عمران نے کہا چلنے میں بات ہی ہیلیکاپٹر سے کچھ فاصلے پر دیوار کی جڑ میں ہلکی سی گرگر ہارٹ کے ساتھ ایک چھوٹا سکھلہ نمدار ہوا عمران نے بشلی کسی تیزی سے شاگر کی کنپٹی پر مڑی ای انگلی کا حکم آ رہا شاگر وہی چیخ مار کر ڈھیر ہو گیا آؤ اب ہم نے بشلی کسی تیزی سے اندر جانا ہے عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا آپ ہوایں ہم باہر رہیں گے کہیں کوئی آنا جائے سفدر بولا نہیں میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ کسی بھی لمحے یہ راز کھل سکتا ہے اور ہم اکھٹے زیادہ بہتر جب دو جہد کر سکتے ہیں عمران بولا اس کو تو گولی مار دے تنویر نے شاگر کی طرف اشارہ کیا اس کی وجہ سے تو ہماری رابسی ہوگی او اسلحہ لے لو ہم نے فوری کارروائی کرنی ہے اس کے ساتھ ہی عمران تیزی سے ہیلی سے اترا اور دور تاوہ دیوار میں موجود خلا کی طرف بڑھتا چلا گیا پیچھے اس کے ساتھ ہی بھی تھے تھوڑی دیر بعد وہ اس خلا سے گزر کر ایک اور کمرے میں پہنچے اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک بڑھا آدمی جس کی آنکھوں پر نظر کی اینکتی اندر باقل ہوا تو بے اختیار اچھل پڑا تم ڈاکٹر وشن ہو عمران نے دیزی سے اس کا بازو پکڑ کر مڑھوڑا ہاں مگر تم کون ہو بوڑے نے خوفزدہ لحظے میں کہا یہ خلا بند کیسے ہوگا پہلے سے بند کرو اس کے ساتھ پر جڑ میں ایٹ بھری ہے اس پر پیر مارو گے تو یہ بند ہو جائے گا پر تم ہو کون عمران کے شارع پر سفدر نے بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھ کر ایٹ پر پاؤں مارا تو خلا ہرکی سی گرگر ہرٹ کے ساتھ بند ہو گیا اب بتاؤ لیب میں کتنے آدمی ہیں ہرٹ پر تم کون ہو وہ چیف شاگل کون ہے ڈاکٹر وشنوں کی حالت خراب تھی سفدر تنویر اور کپٹر شکیل تینوں جا کر ان آٹھوں کو آف کر دو چلدی کرو میں اس دوران اس سے مزید پوچگج کرتا ہوں وہ تیرے سر ہلاتے ہوئے دروازہ کھول کر دوسری جانب چلے گا ہے اس تری کہاں ہے جو پاکیشیا صلاح کیا ہے اوہ تم پاکیشیا ایجنٹ ہو مگر عمران اس کی گردن کو جھٹکا دیا تو اس کے من سے گھوٹی گھوٹی چیخ نکل گئی سنو ڈاکٹر میں سائنس دانوں کو زندہ چھوڑنے کے قائل ہوں اس لیے اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو وہ پرزہ ہمارے حوالے کر دو نہیں نہیں یہ ممکن نہیں ہے ڈاکٹر نے کہا تو عمران نے یک لکھ بازو اس کی گردن سے اٹھا کر اسے زور سے دھکا لیا ڈاکٹر وشنوشل کر چیختا وہ مگے بل گرا ہی تھا کہ عمران کی لا تھرکت میں آئی ڈاکٹر کی کنپٹی پر بڑھنے والی ایک ہی ظلم نے اسے دنیا سے بے خبر کر دیا وہ بے ہوش ہو چکا تھا اسی لئے میں تنبیر اور سفدر راپس آ گئے اندر آٹ افراد تھے سب کو ہلاک کر دیا گیا ہے سفدر اسے اٹھا اور چلو سفدر نے ڈاکٹر کو کندے پڑھ لادا اور تنبیر کے حنمائی میں عمران اس دروازے سے گزر کر ایک رہداری سے دیتا ہے ایک بڑے حال لما کمرے میں پہنچا یہ حال واقعی انتہائی قیمتی مشنری پر مشتمل تھا یہ لیبارٹری تھی فرش پر آٹ افراد کی لاشیں پڑھی تھی جنہوں نے سفید اوورال پہن رکھے تھے وہ سب شکلوں سے سائنس دان دکھائی دیتے تھے عمران ایک سائٹ پر بنے شیشے کے کیبن کی طرف بڑھ گیا وہاں ایک کنٹرولنگ مشین کے ساتھ سا ایک قدر آدھا مشین بھی ایک سائٹ پر موجود تھے عمران اس مشین کو دیکھتے ہی چونک پڑا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھا وہ کچھ دیر تا غور سے اس مشین کو دیکھتا رہا پھر اس نے مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا مشین میں زندگی کی لہر سے دوڑ گئی اور اس پر موجود سیکڑوں کی تعداد میں چھوٹے بڑے بلپ تیزی سے جلنے بوجھنے لگے پھر ایک سرکھوں کا بڑا سا بلپ جلا اور بوجھ گیا اس کے ساتھ ہی مشین کے تمام بلپ بھی بوجھ گئے اور مشین دوبارہ بے جان ہو گئی میں نے لے بارٹری کو سیلڈ کر دیا ہے اب اس پر ایٹم بم بھی اثر نہیں کر سکے گا اور نہ ہی اسے باہر سے کسی صورت میں کھولا جا سکے گا لیکن ہم نے باہر بھی جانا ہے تم اس شاگل کو بھی ساتھ لے آتے اسے ہوش بھی آ سکتا ہے تنمیر بولا شاگل کو میں جان بوچھ کر ساتھ نہیں لیا کیونکہ ہمارے نکلنے میں کوئی مشکل پیش آئی تو شاگل ہی ہمارے کام آئے گا کیا مطلب وہ تو ایٹا ہمارے لی مسئلت بن جائے گا یہ فوجی چھاؤنی ہے یہاں تمام کنٹرول فوجیوں کا ہے اور فوجیوں کو وہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی جسے سیکرٹ سرویس والے فوراں سمجھ جاتے ہیں بہرال یہ بات کی بات ہے کہاں ہے وہ ڈاکٹر ہال میں پڑھائے ٹھیک ہے سفدر تم لوگ پوری لیپ کو چیک کرو سائنس دانوں کی رہیش گھاؤں کو بھی چیک کرو میں اس ڈاکٹر وشنو سے پتا کرتا ہوں کہ ایس تھری کہاں ہے اس مشین کو تباہ کر دیا جائے تنویر نے کہا ابھی نہیں ڈاکٹر وشنو کو اس کی تباہی کی دھمکی تیر کی طرح سیدھا کر دے گی امران نے کہا پھر اس نے ہال میں آ کر فرش پر پڑے ڈاکٹر وشنو کا جھک کر ناک اور مو دونوں بند کر دیئے سوائے جولیا کے باقی تمام ساتھی ہال سے باہر چلے گئے تھے چل لمحے با جب ڈاکٹر کی جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہوئے تو امران نے ہاتھ ہٹا لیے اور سیدھا ہو کر اس نے بوٹ کی سائٹ اس کی گردن پر رکھ دی چل لمحے با ڈاکٹر نے کراہتے راکے کھولی امران نے پیر کو دبا کر آگے کی طرف مر دیا اور ڈاکٹر وشنو کا اٹھنے کے لیے سمٹتا وہ جسم ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا اس کے چہرے پر شدید تکلیف کے تاثرات تھے اس کی آنکھیں باہر کو بلائی تھی اور موں سے خرقرہٹ کی آوازیں آ رہی تھی امران نے پیر کو واپس مر کر دباؤ کم کیا کہاں ہے وہ پاکی شایز تھری بولو سپیشل سیف میں سپیشل سیف میں ڈاکٹر وشنو نے رکھ رکھ کر کہا کہاں ہے وہ سیف تفصیل بتاؤ یہ عذاب تو ختم کرو میں بتاتا ہوں امران نے فوراں پیر اٹھا لیا ڈاکٹر نے بے اختیار لمبے لمبے سانس لیے امران نے اسے جھٹکے سے سیدھا کر کے کرسی پر بٹھا دیا چلدی بولو بارنا سپیشل سیف مرشین ہال میں ہے یہاں اس مرشین ہال میں وہ اس سامنے کی دیوار میں اٹھو اور کھولو اسے امران نے ڈاکٹر کو جھٹکا دے کر کھڑا کرتے ہوئے کہا ڈاکٹر کے حلق سے چیخ نکل گئی وہ ایک لمحے کے لیے لڑکھڑایا پھر سمل گیا سنو تمہارے سب ساتھی ہلاک ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے ہماری بات نہیں مانی تھی ورنہ ہم سائنس دانوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے لیکن اگر تم نے بھی تعاون نہ کیا تو پھر تم بھی دوسرا سانس نہیں لے سکو گے مجھے مت مارو میں بیگو نہ ہوں اس لیے میں پاکشائی اس طریقے کو بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں امران نے ڈاکٹر کو بازو سے پکڑا اور اسے ایک لحاظ سے گھسیٹتا وہ دیوار کی طرف لے گیا ڈاکٹر نے دیوار پر اپنا دائیں ہاتھ رکھا اور پھر اسے ہٹا کر بائیں ہاتھ رکھا تو دیوار درمیان سے پھٹ کر سائیڈوں میں ہو گئی اب وہاں ایک بڑا سا سیف نظر آ رہا تھا لیکن یہ انتہائی جدید ترین تھا اس پر نہ کوئی نمبر تھا اور نہ ہی چاوی وغیرہ کا سراغ کھلو اسے ڈاکٹر نے فورن ایکس ایکس زیرو بین فور کے الفاظ کہے تو سیف درمیان سے پھٹ کر اس طرح کھلتا چلا گیا جیسے اسے کسی نے اندر سے کھولا ہو اس میں فائلے پڑی تھی البتہ سب سے نشلے خانے میں ایک ڈبا تھا جس کے گرد پیراشوٹ کپڑا لپٹا ہوا تھا اس میں استری ہے اٹھاؤ اسے ڈاکٹر نے آنگے بڑھ کر اسے اٹھایا اور امران کی طرف بڑھایا اس لئے میں امران کے ساتھی بھی حال میں داخل ہوئے امران نے کپڑا ہٹایا اور خصوصی پیکنگ میں لپٹے ہو اس پرزے کو باہر نکال کر اس نے اسے چاروں طرف سے گھما کر غور سے دیکھنا شروع کر دیا یہ کوئی بہت بڑا پرزہ نہیں تھا اور نہ ہی زیادہ لمبا چھوڑا تھا صرف چند انچوں پر محیط تھا پھر اس نے اسے روشنی کی طرف کر کے غور سے دیکھنا شروع کر دیا اور جب اسے پاکشے اور شگران کے الفاظ نظر آ گئے تو اس نے اتمنان بھرے انداز میں اسے واپس ڈبے میں ڈالا اور ڈبا کوٹ کی جیم میں رکھ لیا کیا رہا امران نے مڑ کر سفدر سے پوچھا کچھ نہیں یہ واقعی کلیب ہے اوناٹ افراد کے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہے رہائش گاہیں بھی خالی پڑی ہیں کہیں اسلحہ وغیرہ تو نہیں ہے نہیں نہیں کہیں کو اسلحہ نظر نہیں آیا تمہارے پاس ٹی ایف تو موجود ہے اسے آپریٹ کر کے ایسی جگہ پر رکھ دو کہ پوری لیبارٹری اوڑ سکے لیبارٹری میں نہ سہی چھانی میں اسلحہی کا ڈپو ضرور موجود ہوں گے سفدر نے اس بات میں سر ہلایا اور تیزی سے واپس مڑ گیا تم میرے ساتھ آؤ ڈاکٹر وشنو تم میں چونکہ تعاون کی ہے اس لئے اب تم زندہ رہو گے امران نے ڈاکٹر سے کہا لیکن ابھی وہ ہال کے درمیان میں پہنچے ہی تھے کہ کیبن میں سے فون کی گھنٹی وشنی کی آواز آئی اس کے موپر ہاتھ رکھو امران نے ساتھیوں سے کہا اور خود تیزی سے دوڑتا ہوا کیبن میں داخل ہو گیا فون نے اس پر رکھا تھا امران اسے پہلی دیکھ چکا تھا اس نے اس کے ساتھ منسلک وائس ٹیکر کمپیوٹر بھی دیکھ لیا تھا لیکن اس پر پوچھو کہ خود فون اٹینڈ کر رہا تھا اس لئے اسے وائس ٹیکر کی پروانہ تھی یس ڈاکٹر وشنو ہیر ڈاکٹر وشنو میں جنرل گھوشی بول رہا ہوں پاکیشہ ایجنٹس لیورٹری میں موجود ہے پاکیشہ ایجنٹ اور لیورٹری میں کیا کیا رہا وہ یہاں کیسے آسکتے ہیں چیف آف سیکھر سروس شاگل نے مجھے بتایا ہے کہ انہوں نے پاکیشہ ایجنٹوں کو چھاؤنی کی مشرقی دیوار میں موجود راستے سے اندر جاتے دیکھا ہے چیف شاگل سے بات کریں ہلو شاگل بول رہا ہوں چلنے میں بھر شاگل کی آواز آئی جی فرمائیے آپ ہم سے چھپا رہے ہیں یا پھر آپ ڈاکٹر وشنو نہیں ہے بلکہ آپ کی جگہ وہ پاکیش ہے ایجنٹ علی امران بول رہا ہے میں نے انہیں خود اندر جاتے دیکھا ہے میں اس وقت ہیلیکاپٹر میں نیم بے ہوشی کے آلم میں تھا تو پھر آپ انہیں روک لیتے آپ تو سیکرٹ سروس کے چیف ہیں بہرحال وہ یہاں موجود نہیں ہے آپ غلط کہہ رہے آپ فوراں لیپ کا مین گیٹ اوپن کریں ہم خود اندر آ کر چیکنگ کریں گے میں ڈاکٹر وشنو ہوں سمجھے آئندہ مجھ پہ شاوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب میں نے کہہ دیا کہ یہاں ایجنٹس نہیں ہیں تو پھر نہیں ہے اور مین گیٹ سیلڈ ہے اب جب تک کام مکمل نہیں ہو جائے گا مین گیٹ نہیں کھل سکتا امران نے ریسیور رکھ دیا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اس شاکل کو ساتھ لیاتے یا اسے گولی مار دیتے اب بھگ تو کیابن کے دروازے پر موجود تنویر بولا ڈاکٹر وشنو کو آف کر دو امران نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے کہا تو تنویر نے بشلی کسی تیزی سے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور دوسرے لمحے لیپ ڈاکٹر وشنو کے علق سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھی وہ توڑپتا رہا پھر ساکت ہو گیا اب یہاں سے باہر کیسے جائیں گے باہر تو پوری فوج ہوگی جولیا نے پریشان سے لہجے میں کہا شاگل ہمیں نکلنے کا راستہ دے گا پہلے انہیں لیپ کا مین گیٹ اوپن کرنے کی کوشش کر لینے دو جس سے میں نے پہلے سیلڈ کر دیا ہے کیا؟ کس طرح؟ کیابن میں موجود جو مشین ہے اس سے اسی لمحے سفدر واپس آ گیا امران صاحب یہاں میں نے ایک سٹور تلاش کر لیا ہے جو لیپ کے انتہائی مغربی کونے میں ہے ظاہر ہے اگر مشرقی کونہ دیوار کے ساتھ ہے تو یہ مغربی کونہ چھاؤنی کی تقریبا سائٹ پر ہوگا اور میں نے وہاں ٹی ایف لگا دیا ہے سفدر نے کہا تو امران نے اس بات میں سر ہلا دیا اسی لمحے فون کی گھنٹی ایک بار پھر بجھٹھی یس امران نے ریسیور اٹھا کر کہا جنرل گوشیر میں آپ کی بات صدر مملکت سے کرواتا ہوں ڈاکٹر وشنو کون ڈاکٹر وشنو جنرل گوشی میں علی امران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن بول رہا ہوں ڈاکٹر وشنو اور اس کے ساتھی سائنس دان سب یہاں بھی ہوش پڑھیں امران نے اپنے اصل نظر میں کہا پاز کہ کیا کون ہے تم کیا مطلب کیا تم پاکیشائی ایجنٹ ہو ہاں مجھے فخر اپنے پاکیشائی ہونے پر اور یہ بھی سن لو کہ ہم نے اس پوری لیب اور چھاؤنی کو بلاسٹ کرنے کا بھی انتظام کر لیا ہے اگر تم ایسا نہیں چاہتے ہو تو شاگل سے میری بات کر رہا ہوں امران نے انتہائی سرکتہ جو میں کہا شاگل بول رہا ہوں کیا تم امران ہو چند لمحبہ شاگل کی مطحر سے آواز آئی شاگل میری بات غور سے سن لو میں اگر چاہتا تو وہیں ملیٹری ہیڈکارٹر میں ہی تمہیں کانال ملوطرہ اور چوپڑا کے ساتھی گولی مارکہ ہلاک کر دیتا اور اگر چاہتا تو تمہیں اپنے ساتھ لیب میں لے آتا لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم ان فوجیوں سے زیادہ سمجھدار ہوں اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ یہ انتہائی قیمتی لیب اور چھاؤنی اور اس میں موجود ہزاروں فوجی زندہ بچ جائیں تو ہمیں یہاں سے نکلنے کا راستہ مہیا کر دو اس کے بعد تم سے جو ہوسکے کر لینا ہم تمہارا ہاتھ نہیں روکیں گے تم بچ کر تو نہیں جا سکتے اور نہ ہی لیب میں کوئی ایسا اسلحہ موجود ہے جسے تم بلاسٹ کر سکو اسے چھوڑو یہ ہمارا کام ہے مومن تو بے تیخ بھی لڑتا ہے تم اپنی بات کرو ہاں یا نا میں جواب دو ٹھیک ہے میں بات کر کے تمہیں دوبارہ فون کرتا ہوں عمران نے مسکراتے ورسیورک دیا مشن اور ملک کے لیے قربانیاں تو دینے ہی پڑتی ہیں اگر ہم بھی قربانی دیں گے تو کونسی رہی بات ہے چلنمہ بات فون کی گھنٹی بچی عمران نے رسیور اٹھایا علی عمران مسی ڈی ایس سی آکسن بول راؤں شاگل ہیر صدر صاحب نے میری کوشش کے باوجود تمہیں زندہ بہارانی کی اجازت نہیں دی اس لیے اب تم جو چاہو کر لو تم کسی صورت بھی زندہ نہیں بڑھ سکتے البتہ میں اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو بچا سکتا ہوں اگر تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو اگر تم واقعی بے بس ہو چکے ہو تو پھر چھاؤنی سے نکل جاؤ میں تمہیں انٹیل خلوص سے یہی مشفرہ دے سکتا ہوں عمران نے رسیور رکھ دیا اب کیا ہوگا صفدر نے ہوت چب آتے ہوئے کہا گھبرا کیوں رہے ہو تم سپر ایجنٹ ہو سپر ایجنٹ گھبرائے نہیں کرتے ہم نے ہر صورت میں اپنا راستہ بنانا ہے عمران اس مشین کی طرف بڑھ گیا جس نے اس راستے کو سیلڈ کیا تھا اس نے جا کر اس مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا تھوئی در بعد اس نے مشین کو آف کیا اور واپس آیا مجھے وہ ڈی چارجر دوں ٹی ایف کا صفدر نے جیب سے ایک ریموٹ کنٹرول دماغ آلہ نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا عمران نے آلہ لے کر اسے ایک بار دیکھا عجیب میں ڈال لیا میں نے مشرقی دیوار والا وہ راستہ اوپن کر دیا ہے جہاں سے ہم اندر آئے تھے اب ہم نے وہاں سے باہر نکلنا ہے لیکن عمران صاحب باہر تو پوری فرس میدان میں موجود ہوگی اور اوپر ہیلیکوپٹر ہوں گے ہم تو گھرے میں آئے ہیں ہردوں کی طرح مارے جائیں گے کیپٹن شکیل نے کہا میں باہر نکلتے ہی ٹی ایف فائر کر دوں گا اگر تو اس لئے کہ کوئی ڈیپو ساتھ پھڑ گیا تو یہاں قیامت خیص تباہی شروع ہو جائے گی اور ایسی صورت میں ہر کوئی اپنی جان بچانے کی کوشش کرے گا اس طرح ہمیں نکل جانے کا چانس مل سکتا ہے عمران اگر ہم فوج کو اپنی گریفتاری دے دیں تو یہ ہمیں فارم گوری نہیں ماریں گے نہیں یہ ممکن نہیں ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا ہم لڑتے ہوئے تو مر سکتے ہیں لیکن دشمن فوج کے سامنے ہتھیار نہیں ڈال سکتے تنویر نے غوراتے ہوئے کہا اصل مسئلہ اس طریقہ ہے انہوں نے سب سے پہلے تلاشی لے کر اسے نکال لینے اور اس کے بعد اس کا ملنا محال ہو جائے گا اسی لمحے فون کی گھنٹی بچی یس علی امران ایم ایسی ڈی ایسی آکسن مول رہا ہوں شاگل بات کر رہا ہوں سنو میں نے بڑی مشکل سے صدر اور جنرل گھوشی کو رضا مند کیا ہے اس لئے تم لیب کا مین گیٹ کھول کر بہار آ جاؤ میں زمانت دیتا ہوں کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا مجھے نہ تو تمہارے ملک کے صدر پر اعتماد ہے اور نہ ہی تمہارے اس جنرل گھوشی پر اگر مجھے اعتماد ہے تو صرف تم پر اس لئے تم ایسا کرو کہ گن شپ ہیلی کافٹر لے کر چھاؤنی کی مشرقی دیوار کے ساتھ وہاں کے لئے پہنچ جاؤ جہاں سے راستہ نمدار ہوا تھا اس کے بعد تم ہیلی سے اتر کر دیوار کے قریب آ جانا یہاں ایسی مرشنڈری موجود ہیں جس سے ہم تمہیں اور ہیلی کو چیک کر لیں گے اگر ہیلی خالی ہوا اور ادھر ادھر چھپے پہ فوجی نظر نہ آئے تو ہم راستہ کھول کر باہر آ کر ہیلی میں بیٹھ جائیں گے اس کے بعد ہمارے ساتھ جو ہوگا دیکھا جائے گا کیا تم نے وہ پرزہ حاصل کر لیا جو تم لینے آئے تھے یہی تو اصل مسئلہ ہے ڈاکٹر وشنو نے بتایا ہے کہ یہ صرف مشہور کیا گیا کہ پرزہ یہاں لیب میں بھیجا گیا ورنہ وہ یہاں نہیں بھیجا گیا اور چونکہ میں جھوٹ بولنے والے کہ سچ جھوٹ کو فوراں پہچان لیتا ہوں اس لیے مجھے اس پر یقین آگیا کہ وہ واقعی سچ بول رہا ہے ٹھیک ہے جیسے تم کہو گے ویسے ہی کریں گے لیکن تمہیں بہرحال گرفتاری دینا ہوگی ایک شرط میں گرفتاری دے سکتا ہوں کہ گرفتاری تم کرو اور ہمیں فوج کے حوالے نہ کیا جائے ایسا ہی ہوگا اور کہ سن لو کہ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں بچا لوں گا چاہے مجھے صدر کے پیری کیوں نہ پڑھنے پڑھیں شاگل نے بہت خلوص بھیلے لہجے میں کہا تو عمران مسکرا دیا دوستی میں بھروس ایسی کا نام ہے تم ہیلیکاپٹر لے کر وہاں پہنچو ہم سکرین پر تمہیں چیک کر رہے ہیں عمران نے رسیور رکھتے ہوئے کہا دیکھا کتنا ہمدرد ہے ہمارا چیف شاگل وہ پوری فوج کو چڑھا لائے گا اور ہیلی کو بھی میزائلوں سے اڑائے جا سکتا ہے صفدر بولا تم نے اسے بتا دینا تھا نا کہ ہم یہ پرزہ حاصل کر چکے ہیں پھر وہ ہمیں سنداز میں ہلاک نہ کرتا جس طرح آپ کرے گا پھر تم معاملات بہت بگڑ جاتے اب بھی تم فکر مت کرو شاگل ہمارے ساتھ ہوگا اور جبکہ ہم یہ پرزہ بھی حاصل نہیں کر سکے تو شاگل کی وجہ سے ہمارا ہیلی فضا میں تباہ نہیں کیا جائے گا پھر وہ اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں سے وہ راستہ باہر جاتا تھا عمران نے دیوار کی جڑ میں ابریوی ایٹ پر پیر مارا تو راستہ کھل گیا عمران نے اوپر چڑھ کر سر باہر نکالا اور ادھر ادھر دیکھا میدان میران تھا اور دیوار کے اوپر کیا تھا یہ انہیں یہاں سے نظر نہیں آ رہا تھا ہم باہر نکل کر دیوار کی جڑ میں کیوں نہیں لیٹ جائیں سفدر بولا تاکہ گنشے پھیلی کی فائرنگ سے وہ ہمیں اتمنان سے بھون ڈالیں عمران نے کہا تو سفدر نے بے اختیار ہونٹ بھیچ لیے کمرے میں جنرل گھوشی کارنل پرساد اور چیف شاگل تینوں موجود تھے آپ وہاں مت جائیں چیف ہم کسی فوجی کو آپ کے روپ میں وہاں بھیج دیتے ہیں ورنہ انہیں ہلاک کرنا ناممکن ہو جائے گا انہیں دھوکہ دینا ناممکن نے جنرل گھوشی وہ انتہائی کائیں آدمی ہیں میں نے پلان بنایا ہے کہ میں اپنے لباس کے نیچے زیرو پیرا شوٹ باندھ لیتا ہوں اور جیسے ہی ہیلیکاپٹر فیضہ میں بلند ہوگا میں اچانک کلیچے چھلانگ مار دوں گا اور آپ اسے پینام سے فیضہ میں ہٹ کر دیں اس طرح لیبارٹری بھی بچ جائے گی اور چھاؤنی بھی اور میں بھی اور یہ شیطان لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے شاگل نے کہا اسے کارنل پرساد نے آ کر ہیلیکاپٹر میں ٹریس کر لیا تھا کارنل پرساد واگرہ گاؤں سے ملٹری ہیڈکورٹر آ گیا تھا اور وہاں جب اس نے کارنل چوپڑا اور کارنل ملہوترہ کی لاشے دیکھی اور پھر دوسری عمارت میں شاگل کے ساتھیوں کی لاشے بھی دیکھی تو وہ ہیلیکاپٹر پر واپس آیا اور اس نے چیکنگ کے دوران مشرقی دیوار کے پاس کھڑے ہوئے ہیلیک کو چیک کر لیا تھا پھر جب وہ اس ہیلی میں داخل ہوا تو وہاں چیف شاگل بے ہوش پڑا تھا چونکہ وہ چیف سے دارالحکومت میں ملاوا تھا اس لیے وہ فائی طور پر اس کو پہجان گیا اور پھر وہ اسے وہاں سے اٹھوا کر اور وہاں موجود ہیلی کو لے کر چھاؤنی میں پہنچ گیا جہاں شاگل کو جب ہوش ملائے گیا تو شاگل نے انہیں بتائے کہ وہ ملٹری ہیڈکورٹر میں داخل ہوا تھا کہ اس کے سرپر ضرب لگائے گئی پھر اسے اس وقت معمولی سے ہوش آیا جب وہ چھاؤنی کی دیوار کے ساتھ والے ہیلی میں پڑا ہوا تھا اس نے نیم بے ہوشی میں دیکھا تھا کہ وہاں ایک سراخ تھا جس میں چند لوگ اندر جا رہے تھے اور پھر اسے دوبارہ بے ہوش کر دیا گیا اور اب اسے ہوش آیا ہے اس سے یہ بات سمجھ لی گئی کہ پاکشے ایجنٹس لیب میں داخل ہو گئے ہیں پھر ان پاکشے ایجنٹوں سے فون پر بات ہوئی پہنے تھے انہوں نے ڈاکٹر وشنو کے لحچے میں بات کی لیکن پھر وہ لوگ کھل گیا اور اس کے بعد متعدد تجاویز کے تحت انہیں ٹرائپ کرنے کی کوشش کی گئی ان کا مقصد صرف اتنا تھا کہ کسی طرح وہ باہر آ جائے کیونکہ لیب کو واقعی اندر سے سیلڈ کر دیا گیا تھا اور اب باہر سے ان کی مرزی کے بغیر کوئی اندر نہیں جا سکتا تھا آخر کار یہ تیہ ہو گیا کہ چیف شاگل گن شپ ہیلیکاپٹر لے کر مشرقی دیوار کے پاس اس جگہ پہنچے جہاں پہلے اس کا ہیلی رہا تھا ہیلی سے اتر کر وہ دیوار کے قریب جا کر رک جائے پاکی شئے ایجنٹس اندر سے چیکنگ کریں گے جب وہ مطمئن ہوں گے تو باہر آ جائیں گے لیکن اصل مسئلہ تھا کہ چیف شاگل ان کے ساتھ تھا اس لئے ہیلیکاپٹر کو فضا میں میزائلوں سے یا جنگی جہازوں سے ہٹ نہیں کیا جا سکتا تھا جس کے لئے شاگل نے زیرو پیرا شوٹ کی تجویز پیش کی اور یہ سب کو بہت پسند بھی آئی ویری گوڈ چیف آپ واقعی بہت ذہین ہیں یہ واقعی فول پروف تجویز ہے ویری گوڈ کرنل پرساہ جلدی سے زیرو پیرا شوٹ منگو اور ایک گن شپ ہیلیکاپٹر دیار کراؤ اور سنو یہاں چھاؤنی میں الٹ کر دو تمام چیکنگ ٹاورز کو ہدایت دے دو کہ جیسے ہی چیف شاگل ہیلیکاپٹر سے نیچے کودیں اس ہیلی پر چاروں طرف سے میزائل فائر کیے جائیں اسے کسی صورت بھی بچنا نہیں چاہیے جنرل گھوشی نے انتہائی پور جوش لاجے میں کہا یس سر پہلے یہ تمام انتظامات کر لیے گئے ہیں حتیٰ کے نزدیکی ائر فورس کے اڈے پر بھی ہدایت بھیجوا دی گئی ہیں وہاں فائٹر تیاروں کا ایک پورا سکوارڈن بھی ہمارے احکامات کی تعمیل کے لیے تیار رہے گا کہلے پرساد نے کہا اور اٹھ کر کمرے سے چلا گیا تھوڑی در بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بندل تھا شاگل نے اس کے ہاتھ سے بندل لیا اور اٹھ کر ایک الہدہ کمرے کی طرف بڑھ گیا اہم بات یہ ہے کہ لیب میں کوئی اسلحہ نہیں ہے ورنہ شاید وہ لیب بھی تباہ کر دیتے جنرل گھوشی نے کہا جناب مجھے ان لوگوں کی دلیری اور حسلے پر حیرت ہے کہ وہ کس طرح تمام رکاوٹیں ہٹا کر لیب میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے ہاں کرنا پرساد واقعی یہ لوگ انتہاری دلیر اور حسلہ مند ہیں لیکن چونکہ یہ ہمارے دشمن ہیں اس لیے مجھے ان کی موت پر کوئی افسوس نہیں ہوگا تھوڑی در بعد شاگل آیا اس نے لباس کے نیچے مخصوص زیرو پیراشوٹ باندھ لیا تھا جو بہار سے کسی صورت بھی نظر نہیں آ رہا تھا گنشے پھیلی تیار ہے شاگل نے جنرل گھوشی سے پوچھا جی ہاں آئیے جنرل نے اٹھتے وکھا اور اس کے ساتھ ہی کرنر پر ساتھ بھی اٹھ گیا تھوڑی در بعد وہ ایک طرف بنے وے مخصوص ہیلی پیٹ پر پہنچ گئے جہاں چار گنشے پھیلی کافٹر موجود تھے آپ خود پائلٹ کریں گے ہاں کیونکہ امران نے شرط لگائی ہے کہ میں ہیلیکاپٹر میں کیلہ ہی آؤں وہ صرف میری ذات پر اعتماد کرتا ہے لیکن اگر انہوں نے آپ کو ہی پائلٹ رہنے پر مجبور کر دیا تو پھر آپ چھلانگ نہیں لگا سکیں گے پھر تو میں زیادہ آسانی سے چھلانگ لگا لوں گا اس کے بعد ہیلیکاپٹر ویسے ہی نیچے گر کر تبہ ہو جائے گا اور اسے بلاسٹ بھی نہیں کرنے پڑے گا اور اگر انہوں نے آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی جیسے کہ انہوں نے پہلے کیا تھا تو پھر ہتھکڑیاں کھولنا ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہم نے ایسی بے شمار دربیتیں لے رکھی ہیں شاگل نے مو بناتے ہوئے کہا ٹھیک ہے بہرحال یہ بات آپ سمجھ لیں کہ ہم ایک حد تک آپ کی ہیلیکاپٹر میں موجودگی برداشت کریں گے اس کے بعد نہیں اس لیے جس قدر جلد ممکن ہو سکے آپ چھلانگ لگا دیجئے گا کیا مطلب کیا واقعی چھاؤنی سرد پر ہے شاگل نے انٹائی غسلے لہجے میں کہا سرد پر نہیں کیا مطلب تو پھر قصد کی بات کر دی آپ میں جنرل گھوشی آپ میزک جنرل ہیں جبکہ میں کافرستان سیکرٹ سرویس کا چیف ہوں اور میرا عوضہ صدر اور پرائم منسٹر کے بعد ملک کا تیسرا بڑا عوضہ ہے میں چاہوں تو آپ کو اپنی حکم سے موطل کر سکتا ہوں اس لیے برائے مہربانی آئندہ اس الفاظ مصمت نکالیے گا ہمیں آپس میں نرمی کے وجہ دشمن کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے جناب کائنل پرساد نے صورتحال کو بگڑتے دیکھ کر مداخلت کی سوری میرا مطلب آپ کی توہین نہیں تھا آئندہ محتاط رہیے گا میں ایسے فقر سننے کا عادی نہیں ہوں شاگل کو غصہ بدستور موجود تھا اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑ کر ایک سائٹ پر کھڑے وے گنشپ ہیلیکاپٹر کی طرف بڑھ گیا اس نے ہیلیکاپٹر کے انجن کی چیکنگ شروع کر دی چند لمحے بعد اس نے انجن سٹارٹ کیا اور تھوڑی دیر بعد ہیلیکاپٹر ایک جھٹکے سے فضاء میں بلند ہوا پھر کافی بلندی پر پہنچ کر اس نے تیزی سے رخ مڑا پہلے وہ چھاؤنی کے مین گیٹ کی طرف سے آگے کھلے میدان میں گیا پھر چکر کٹ کر مشرقی دیوار کی طرف آگیا چند لمحے بعد اسے دیوار میں بناوک سراخ نظر آگیا اس نے صرف اندازے کی بنا پر گھوشی کو بتایا تھا کہ اس نے نیم بہوشی کے عالم میں سراخ میں پاکشے ایجنٹوں کو جاتے دیکھا تھا حالانکہ اسے اس سراخ کے نمودار ہونے سے پہلے بہوش کر دیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے انہیں یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ اس نے خود کال کر کے ڈاکٹر وشنو کو راستہ کھولنے پر آمادہ کیا تھا کیونکہ اس طرح امران اور اس کے ساتھیوں کے لیب میں پہنچنے کا سارا الزام اس کے سر پر آ جاتا اس نے سراخ کے قریب جا کر ہیلی زمین پر اتارا اور پھر سر سے کنٹوں پھٹا کر نیچے اترا اس سراخ کی طرف ہو چل پڑا اندر آجا چیف شاگل اندر سے امران کی آواز آئی تم باہر آؤ میں کیوں اندر آؤ میں نے چیکنگ کرنی ہے کہ تم اکیلے آئے ہو یا نہیں اور جب تک تم اندر نہیں آوگے ہم چیکنگ نہیں کر سکتے ورنہ تمہارے ساتھ آئے ہوئے آدمی ہم پر فائر کھول دیں گے میں سچ کہہ رہا ہوں میں اکیلے آئے ہوں تو پھر تم اندر آنے میں کیا مصیبت ہے ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں شاگل نے کہا اور آگے بڑھ گیا وہ تیزی سے اس سراخ میں داخل ہو گیا لیکن جیسے ہی اندر داخل ہوا اچانک اس کے سر پر دھما کر ہوا اس کے ساتھ ہی اس کے حواظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے عمران اپنے ساتھیوں سمیت بیرونی سراخ کی سائٹ میں موجود تھا اس نے گنشے پھیلی کو اس سراخ کی طرف آتے دیکھ لیا تھا سب ہوشار ہو جاؤ اب ہم حقیقتا آگ کے سمندر میں کودیں گے سب نے اس بات میں سر ہلا دیئے تھوڑی دربت ہیلی سراخ کے قریب آگے رکھ گیا عمران نے سانمیسے چیک کر لیا کہ ہیلیکاپٹر میں شاگل اکیلہ ہے لیکن جب شاگل سراخ کے قریب آیا تو عمران نے اسے اندر آنے کا کہا پہلے تو شاگل نے انکار کر دیا لیکن پھر وہ عمران کی بات مان کر آمادہ ہو گیا عمران نے جیب سے مشین پسٹل نکال کر ہاتھ میں تھام لیا جیسے ہی شاگل اندر آیا عمران کا ہاتھ بشلی کی تیزی سے گھوما شاگل کی علاق سے بے اختیار چیخ نکلی اور وہ ایک بھرپور زرب سے ڈھیر ہو گیا اسے کندھے پڑھلا دو اور چلو عمران دوزی ساگے بڑھ گیا سفدر نے شاگل کو کندھے پر لاد لیا پھر وہ سب ایک ایک کر کے ایک دوسرے کی پیچھے اس سراخ سے باہر نکلے ہیلی پر سوار ہو جاؤ اور اسے اقب میں ڈال دو میں یہ راستہ بند کر کے آ رہا ہوں ہیلی کافٹر میں خود پائلٹ کروں گا عمران تیزی سے واپس اندر آیا اس نے اس ابریویٹ پر پیر مارا اور اس کے ساتھ ہی اقب میں چھلانگ لگا دی تیزی سے بند ہوتے سراخ سے باہر آ گیا اگر اس ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو وہ یقین ان اس میں فس کر کشلا جا سکتا تھا لیکن چونکہ اسے پہلے سے احساس تھا کہ اسے ایسا کرنا پڑے گا اس لیے وہ ذہنی اور جسمانی طور پر تیار تھا یہ راستہ یا تو مشین سے کھولا جا سکتا تھا یا اندر سے اس ایٹ کی مدد سے باہر سے اسے کھولنے یا بند کرنے کے کوئی سسٹم موجود نہیں تھا اور وہ اس راستے کے کھولا نہیں رہنے دینا چاہتا تھا تاکہ اندر موجود ٹی ایف بم کو چیک نہ کر لیا جائے باہر نکل کر وہ دور طبہ اس ہیلی کپڑا کی طرف بہتا چلا گیا اس کے ساتھی سیٹوں پر بڑھ چکے تھے جبکہ شاگل اقبی سیٹ کے پیچھے خالی جگہ پر بہوش پڑا تھا امران صاحب شاگل نے اپنے کپڑوں کو نیچے زیرو پیراشوٹ باندھوائے امران بیٹھتا ہے چونکا ہو اس کا مطلب ہے کہ وہ نیچے چھلانگ لگانے کا پلان بنائے ہوا تھا پیراشوٹ کھول دو اس کا امران بھوڑا تو سردھر اٹھ کر پیچھے پڑے شاگل کی طرف بڑھ گیا چند ہی لہو بعد وہ زیرو پیراشوٹ کھول چکا تھا یہ جولیا کو دے دو تاکہ یہ اس اپنے لباس کے اوپر ہی پہن لے اور اگر کسی بھی وقت کوئی مسئلہ ہو تو کم از کم جولیا تو بچ جائے نہیں میرا زیرو مرنے سے باپنے گوں کے ساتھ ہے کاش تم سب کا لفظ استعمال نہ کرتی امران نے حسرت بھوڑے لہجے میں کہا تو سب مسکرا دیئے اس کے ساتھ ہی ان کے تنے ویعا صاحب پہ کچھ ڈیلے پڑ گئے امران نے ہیلی سٹارٹ کرنے سے پہلے جیب سے ٹی ایف کو ڈی چارج اور نکال کر جولیا کی طرف بڑھا دیا جیسے ہی میں کہوں تم میں سے آپریٹ کر دینا ہے جولیا نے اس بات میں سمیلا دیا پھر امران نے انجن سٹارٹ کیا چمی لما بعد ہیلی ایک جھٹکے سے فضا میں بلند ہو گیا لیکن امران اسے دیوار سے اوپر لے جانے کی بجائے تھوڑے سے اوپر لے جا کر اس کو مغرب کی طرف تیزی سے آگے بڑھانا شروع کر دیا ابھی وہ تھوڑے ہی آگے گیا تھا کہ اچانک اس نے گنشپ ہیلیکاپٹر کو بجھلی کسی تیزی سے سائٹ پر کیا اور خوفناک سویٹی کی آواز پیدا کرتا ہوا میزائل ہیلیکاپٹر کے قریب سے نکل کر آگے زمین سے ٹکر آیا اور پھڑ گیا ڈی چارجر آن کر دو امران نے گنشپ ہیلیکاپٹر کو تیزی سے دائیں بائیں کارٹتے اور اوپر سے نیچے لے جاتے ہوئے کہا اس لئے ہیلیکاپٹر ایک اور میزائل کی زد میں آتے آتے بچا جلدی کرو امران چیخ کر بولا تو جولیا نے بٹن پریس کر دیا اس کے ساتھ ہی انہیں عقب میں خوفناک دھماکے کی آواز سنائی دی لیکن یہ دھماکہ ایسا نہ تو جس سے احساس ہوتا کہ چھاؤنی کا اصلاحہ بھی پھٹ گیا ہے یہ صرف ڈی ایف کا اپنا دھماکہ تھا اوہ ویری برڈ یہ تو شاگل کو بھی ہلاک کر دینا چاہتے ہیں امران نے انتہائی بیچیل نوجہ میں کہا وہ ہیلیکاں سلسل دائیں بائیں کرتا وہ آگے بڑھائے لیے جا رہا تھا کہ اچانک ایک اور میزائل کی مقصود آواز سنائی دی اس کے ساتھ ہی ہیلیکاپٹر کو اس قدر زور دار جھٹکہ لگا کہ وہ فضا نہیں گھوم گیا ہیلی سے نکل نگلی تیار ہو جاؤ امران نے چیخ کر کہا اس کے ساتھ ہی اس نے ہیلیکا سنداز میں زمین کی طرف کر دیا کہ سب کے سانس رکھ سکے کیونکہ لگتا تھا کہ دوسرے لیمے ہیلیکاپٹر پور قوت سے سیدھا زمین سے ٹکرا جائے گا اس کی دم اڑ گئی تھی اور ہیلیکاپٹر کا توازن ختم ہو گیا تھا زمین کے قریب پانچ کر اس نے جھٹکے سے ہیلیکاپٹر کو اوپر اٹھایا اور پھر ہیلی زمین پر گھسڑتا وہ کافی دور تک آگے بڑھتا چلا گیا اور جیسے ہی وہ رکا وہ سب لوگ چھلانگیں مار کر باہر آ گئے دوڑو ابھی گنشپ ہیلیکاپٹر کے جی پہ پہنچ جائیں گے امران نے آگے کی طرف بھاگتے ہوئے کہا اس کے ساتھ ہی پھر اس کے پیچھے دور پڑے دور دور تک خالی میدان تھا اس وقت وہ جس پوزیشن میں تھے ان کے بچ نکلنے کا کوئی چانس باقی نہ رہا تھا کہ اچانک انہیں اقم میں گرگڑا ہٹ کی تیز آوازیں سنائی دی اس کے ساتھ ہی خوف نک دھماکوں کا لا متنہی سلسلہ شروع ہو گیا انہوں نے جب مڑ کر دیکھا تو واگرہ چھاؤنی پر گرد اور دھوئے کے گہرے بادل چھاتے چلی جا رہے تھے اور چھاؤنی کی فصیل نمہ اونچی دیوار کے پرخط چھوڑ گئے تھے اوہ چھاؤنی کا اصلہ ڈپو تباہ ہو رہا ہے چلو جلدی نکلے یہاں سے پدرت ہمارے حق میں جا رہی ہے بولو کہ ایک بار پھر تیزی سے آگے کی طرف دورنے لگے اچانک انہوں نے اس دھوئے اور گرگ میں سے گنشپ ہیلیکاپٹر کی آواز سنائی دی جو تیزی سے ان کی طرف بڑی چلی آ رہی تھی زگزک انداز میں دورو بڑھتے ہوئے آگے بڑھیں چلی جا رہے تھے لیکن ہیلی چند لمحوں میں تقریباً عمران کے سر پر پہنچ گیا عمران نے یک لخت ہوتا لگایا اور اس کے ساتھ ہی ہیلیکاپٹر کی گن سے نکلنے والی گولیوں کی بار سے وہ بال بال بچا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی اس سے پسٹل کا ٹرگر دبا دیا تھا پسٹل سے سرخ رنگ کی شوہ سے نکلی اور پلک جھپکنے میں فضاء میں حرکت کرتے ہوئے ہیلی سے جا ٹکرائی دوسرے لمحے پورا ہیلی کسی سرخ شولے میں تبدیل ہو کر نیچے گرنے لگا اس کے ساتھ ہی عمران بشلی کسی تیزی سے آگے کی طرف دور پڑا چل لمحے بعد خوفناک دھماکا ہوا گنشپ ہیلی زمین سے ٹکرا کر پرزوں میں بکھر گیا دورو فائرنگ کی وجہ سے میکنٹ ریز نے ہیلیکاپٹر کو ٹارگٹ بنا لیا ہے عمران نے اپنے ساتھیوں کے قریب پہنچتے ہوئے کہا جو کافی آگے جا کر رک گئے تھے انہیں احساس ہو گیا تھا کہ عمران پیچھے رک گیا ہے اچانک انہیں جنوب کی طرف سے دو جیپیں تیزی سے اپنی طرف بڑھتی دکھائی دی یہ دونوں فوجی جیپیں تھی میں ایک کو نشانہ بناتا ہوں دوسری کو صحیح سلامت پکڑنا پڑے گا عمران نے دورتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر اس نے جیپ سے وہی چھوٹا سا میکنٹک ریز پسٹل نکال لیا جیپیں اب کافی قریب آ چکی تھی ان کی رفتار خاصی تیز تھی کہ عمران نے رکھ کر آگے آنے والی جیپ کے نشانہ لے کر ٹرگر دبا دیا ایک بار پھر پلک جھپک میں میں صرف رنگ کی شوہ پسٹل کی نال سے نکل کر جیپ سے ٹکرائی ایک لمحے کے لیے پوری جیپ سرک شولے میں تبدیل ہو گئی دوسری لمحے اس کے پرزے فضاء میں بکھرتے چلے گئے اس کے پیچھے آنے والی جیپ نے سائٹ کارٹی اور تیزی سے آگے بڑھنے لگی کہ عمران کے ساتھیوں نے اس پر فائرنگ شروع کر دی لیکن جیپ مسلسل آگے بڑھتی سے نہیں آ رہی تھی مشین پسٹل کی گولیوں کو شاید اس پر اثر ہی نہ ہو رہا تھا کہ عمران نے ایک بار پھر وہی میکنیٹک ریز پسٹل استعمال کر ڈالا اور اس جیپ کا بھی وہی اشر ہوا جو پہلی والی کا ہوا تھا مجبوری تھی یہ انہیں علاق کر دیتے ادھر دوڑوں جدھر سے ہی جیپے آ رہی تھی شاید ادھر کو فوجی چیک پوسٹ ہے عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رخ مڑا اور تیزی سے دوڑنا شروع کر دیا اب وہ چھاؤنی سے کافی دور نکل آئے تھے لیکن چھاؤنی میں ہونے والے دھماکوں کی آوازیں ابھی تک مسلسل سنائی دے رہی تھی چھاؤنی کا پورا علاقہ گرد اور دھوئے میں مکمل طور پر چھپ گیا تھا پھر مسلسل دورتے دورتے انہیں دور سے ایک عمارت نظر آنی شروع ہو گئی جس پر کافرستان کا جھنڈا لہر آ رہا تھا بس رک جاں اممہ مزید نہیں دور سکتی جولیا نے ہاپتے ہوئے کہا سفدر اسے اٹھالو عمران نے دورتے ہوئے کہا جولیا چیختی رہ گئی لیکن سفدر نے دورتے ہوئے اسے اس طرح جھپٹ کر کاندھے پر لاد لیا جیسے جولیا کپڑے سے بنی ہوئی ہلکی پھلکی گڑیا ہو اکثر خالی پڑی ہوئی تھی عمران نے اس کے ساتھ ہی وہاں رک گئے سفدر نے جولیا کو بھی کندے سے اتار دیا اوہ اس کا مطلب ہے چیک پوسٹ کے لوگ تھے جو چھاؤنی کی تباہی کی وجہ سے وہاں جا رہے تھے اور یقیناً انہیں معلوم ہی نہ ہوگا کہ ہم ان کے دشمن ہیں عمران صاحب اگر یہ ہمیں دشمن سمجھتے تو لازمان مشین گرن استعمال کرتے بہرال اب تو ختم ہو چکے ہیں اور ہم بھی شاید اب تک اس لیے زندہ ہے کہ چھاؤنی تباہ ہو گئی ہے اور آپ کے پاس مگنیٹک ریز پسٹل موجود تھا یہ پسٹل میں نے ایسے حالات کے لیے خاص طور پر خریدا تھا بہرال اب مزید پیدل آگے بڑھنا پڑے گا عمران صاحب یہاں اس کمرے کے نیچے کوئی تیخانہ ہے اچانک کیپٹن شاکیل نے کمرے سے باہر آتے ہوئے کہا تیخانہ تمہیں کیسے معلوم ہوا عمران چاک کر تیزی سے آئے گے بڑھا اس کے ساتھ ہی بھی پیچھے تھے یہ دیکھیں اس دیوار کی پوزیشن بتا رہی ہے کہ نیچے تیخانہ ہے شاکیل نے گبھار کی طرف اشارہ کیا ہاں عمران نے کہا اس کے ساتھ ہی اس نے دیوار کی جڑ کو جھک کر غور سے دیکھنا شروع کر دیا کوئی اسلحہ وغیرہ ہوگا تیخانہ میں اسٹور ہوگا ہمیں یہاں وقصائی کرنا چاہیے تنمیر نے مو بناتے ہوئے کہا ہم خطرے کی صورت میں تیخانہ میں بھی چھپ سکتے ہیں سردہ نے کہا اسی دوران عمران نے ایک جگہ دیوار کی جڑ میں زور سے پاؤں مارا تو فرش کا ایک حصہ کسی صندوق کے ڈھکن کی طرح اوپر کوٹ گیا اور نیچے جاتی سیڑھیاں دکھائے دینے لگی عمران چند میں کھڑا سوچتا رہا پھر سیڑھیاں اتر کر نیچے بنے ہوئے کافی وسی تیخانہ میں جا پہنچا اس کے پیچھے اس کے ساتھ ہی بھی تھے وہ بے اختیار چانک پڑے کیونکہ تیخانہ میں اس لئے کی پیٹیوں کے ساتھ ساتھ دو فوجی موٹر سائیکل بھی موجود تھے لیکن ان کی حالت دیکھ کر فوراً اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ ناکارہ ہو جانے پر یہاں رکھے گئے ہیں یہ موٹر سائیکل اور یہاں یہ ناکارہ ہو گئے ہوں گے ان کے ٹائر ٹیوب بھی ختم ہو گئے ہیں عمران نے قریب آ کر غور سے دیکھتے ہوئے کہا دو فوجی ہیلیکوپٹر ادھر آ رہے ہیں اچانک باہر سے تنویر نے چیخ کر کہا عمران اور سردر تیزی سے مڑے اور سیڈین شڑھ کر اوپر پہنچ گئے سارے ساتھی کمرے میں موجود تھے عمران نے آنگے بڑھ کر سر باہر نکالا تو اسے دو ہیلی اس ٹیک پوسٹ کی طرف آتے دکھائی دیئے وہ سب وہاں پہنچ چکے تھے جہاں دونوں جیپوں کا تبہ شدہ ملوہ پڑا تھا اور پھر ایک ہیلی وہیں اتر گیا جبکہ دوسرا تیزی سے چیک پوسٹ کی طرف بڑھتا چلا آیا یہ ہمارے لئے اترائے سائٹ پر ہو جاؤ عمران نے کہا ہیلی نے ایک راؤنڈ لگایا اور پھر نیچے اترنے کی بجائے واپس اس ہیلی کی طرف بڑھ گیا جو زمین پر اتر چکا تھا اس سے تین افراد نکل کر جیپوں کے ملوے اور اس پر موجود فوجیوں کی جلی ہوئی لاشے دیکھ رہے تھے پھر دوسرا ہیلی بھی پہلے کے ساتھ ہی زمین پر اتر گیا یہ تو کام غلط ہو گیا اب کیا کریں عمران نے ہونٹ چب آتے ہوئے کہا یہاں سے یہ لوگ پسٹل کی ریز میں بھی نہیں ہیں البتہ میکنیٹک ریز پسٹل استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ دونوں ہیلیکاپٹر بھی جل کر راکھ ہو جائیں گے سفدر بولا اوہ تیخانے میں اس لحی کی پیٹیاں موجود ہیں شاید ان پیٹیاں میں گنے موجود ہوں جو لانگ رینج کیوں گی عام طرح پر چیک پوسٹر کا ہنگامی حالات سے نمٹنے کیلئے ایسی گنے دی جاتی ہیں میں دیکھتا ہوں سفدر بولا اور تیزی سے تیخانے کی طرف بڑھ گیا شکیل اور تنویر بیس کے پیچھے تھے دونوں ہیلیکاپٹروں سے مسلح فوجی بہار نکل کر کھڑے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے پھر اس سے پہلے کہ عمران کے ساتھی تیخانے سے بہار آتے وہ سب ہیلیکاپٹروں میں سوار ہو گئے عمران صاحب گنے تو ہیں لیکن ان کے میکزین نہیں ہے اسی لمحے شکیل کی تیخانے سے آواز آئی تو پھر آ جاؤ ویسے بھی وہ لوگ جا رہے ہیں دونوں ہیلیکاپٹر اس دوران فضا میں بلند ہو چکے تھے لیکن ان کا روک ایک بار پھر چیک پوسٹ کی ہی طرف تھا عمران سائٹ پر کھڑا آنے والے ہیلیکاپٹروں کو دیکھ رہا تھا لیکن وہ چیک پوسٹ کے قریب اترنے کے بجائے اوپر سے آگے بڑھتے چلے گئے وہ یقین ان کی دلاش میں ہوں گے جب ان کی آواز آنی بند ہو گئی تو عمران کمرے سے باہر آیا اس کے ساتھ ہی وہ اس کے پیچھے تھے کیونکہ وہ سب تیخانے سے واپس آگئے تھے یہ لمبا راؤنڈ لگا کر واپس آئیں گے اس وقت شاید انہیں خیال آ جائے گا کہ ہم اس چیک پوسٹ میں چھپ سکتے ہیں لیکن اگر انہیں یہ خیال آ گیا تو وہ نیچے اترنے کے بجائے ان کمروں پر بمباری کرنا زیادہ بہتر سمجھیں گے عمران صاحب آگے بھی وسیع میدان ہے اور اس میدان میں آبادی بھی نہیں ہے اس لئے اب کیا کیا جائے ہم واقعی بری طرف ہس گئے ہیں ابھی تو یہ دو ہیلیکاپٹر یہاں ہیں کسی بھی وقت پوری فوج یہاں باہر سکتی ہے اگر ہمیں فوجی یونیفارم مل جائے تو شاید کام بن جاتا لیکن اب کیا کیا جائے خطرات بہتے چلے جا رہے تھے چھاؤنی کی تباہی کی ہنگامی حالت سے نکلتے ہی وسیع پیمانے پر ان کی تلاش شروع ہو جائے گی اور یہاں چھپنے کو ایک اوٹ لینے کی بھی جگہ نہ تھی عمران صاحب ہیلی واپس آ رہے ہیں اس لئے میں شکیل نے کمرے کی سائٹ سے نکل کر آتے ہوئے کہا وہ شاید اقبی طرف چیکنگ کے لیے گیا تھا اب ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں بمباری کرنے کے بجے ہیلیکوپٹر اتار کو چیکنگ کریں اور کیا کہا جا سکتا ہے عمران صاحب ہم دیوار کی اوٹ لے کر دیواروں کے ساتھ چپک کر کھڑے ہو جائیں تو یہ ہمیں مارک نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے اندر موجود رہنے سے ہم بمباری سے نہ بڑھ سکیں گے جبکہ باہر ہماری بچہ تو سکتی ہے چلو آؤ پھر وہ سب کمروں کی سائیڈوں کی دیواروں کے ساتھ چمٹ کر بہی سو حرکت کھڑے ہو گئے اس لئے میں دونوں ہیلیکوپٹروں کی آوازیں انہیں اپنے سروں پر سنائے دینے لگیں پھر ہیلیکوپٹر کچھ آگے جا کر واپس پڑھ اور چیک پوسٹ سے کچھ فاصلے پر ایک ہیلیکوپٹر نیچے اتر گیا جبکہ دوسرا فضاء میں مول لکھ رہا جیسے یہ قریب ہیں مشین پسٹل کا نشانہ بنا دینا میں فضاء میں موجود اس ہیلیکوپٹر کو مینگنٹ ریس سے تبا کرتا ہوں یہ کہہ کر امران نے جیب سے مینگنٹک ریس پسٹل نکال لیا اس کے ساتھ ہی بھی محتاط دکھائے دینے لگے اچانک تیترہ ہٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی انسانی چیخیں سنائی دی تو امران بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھا دوسرے لمحے اس کے مینگنٹک ریس پسٹل سے سرک رنگ کی شوہ نکل کر پلک جھپک میں میں فضاء میں مولک ہیلیکوپٹر سے ٹکرائی ہیلی ایک لمحے کے لیے سرک شولہ نظر آیا اور دوسرے لمحے اس کے پرزے فضاء میں بکھر کر نیچے گرنے لگے جبکہ تینے فوجی زمین پر پڑے ابھی تڑپ رہے تھے کہ اچانک دوسرے ہیلیکوپٹر کا انجن سٹارٹ ہونے کی آواز آئی امران بجلی کسی تیزی سے اس کی طرف دھوڑا لیکن ہیلی فضاء نے اٹھ کیا تھا امران نے جمپ لگا کر اس کے روٹس پکڑنے کی کوشش کی لیکن یہ اس کی اونچی چھلانگ رائے گا چلی گئی کیونکہ ہیلی اس کے اندازے سے زیادہ بلندی پر پہنچ چکا تھا ہیلی اوپر اٹھ کر تیزی سے گھوما اور اس طرف کو بڑھتا چلا گیا جدھر سے آیا تھا جبکہ امران بے بس انداز میں کھڑا تھا اس کے ساتھ ہی بھی دوڑتے وہ اس کے قریبان پہنچے یہ تو حالات سرسر ہمارے خلاف جا رہے کوئی اقدام بھی دوست نہیں ہو رہا سفدر نے کہا خوش قسمتی ہر بار ساتھ نہیں دیا کرتی مسلسل جد و جہد بہرحال ضروری ہے اب ہمیں فوراں یہاں سے نکلنا ہوگا اس بار گنشپ ہیلیکوپٹر آئیں گے لیکن ہم جائیں گے کہاں حمد کرو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا ایک بار پھر دور نہ آگا ہمیں امران نے کہا اور اس کے ساتھ کو انہیں ان فوجوں کے ہاتھ سے نکل کر ایک طرف گری ہوئی مشین گرنے اٹھائیں اور ایک بار پھر انہوں نے چیک پوسٹ کے اقبی طرف میدان میں دورنا شروع کر دیا وہ صرف اتنا خیال رکھ رہے تھے کہ چیک پوسٹ کے بالکل اقب میں دور رہے تھے اور ظاہر ہے یہ اتیات ہیلیکوپٹرز کی حد تک فضول تھی ابھی انہیں دورتے میں بہت تھوڑی دیر گزری تھی کہ اچانک امران ٹھٹک کا رک گیا کیا ہوا سب لوگ نے رکھتے ہو پوچھا تائیں طرف دیکھو میرا خیال ہے کوئی جیپ موجود ہے سب نے اس طرف کو دیکھنے شروع کر دیا وہاں ایک نقطہ سے نظر آ رہا تھا ہاں یہ جیپ ہی ہے اور ساتھے خیمہ بھی ہے چلو جلدی کرو سب نے رخ موڑا اور اس طرف کو دورنا شروع کر دیا وہ دورتے ہوئے بار بار مڑ کر بھی دیکھ رہے تھے کہ کہیں کوئی ہیلی تو نہیں آ رہا لیکن آسمان ابھی تک صاف تھا اب واقعی جیپ اور چھوٹا سا خاکی خیمہ واضح طور پر نظر آنے لگیا تھا لیکن وہاں کسی قسم کی کوئی نقل و حرکت نظر نہیں آ رہی تھی پھر وہ سب دورتے ہوئے جیپ کے نزدیک پہنچ گئے انہوں نے پھیل کر اس خیمے کا محاصرہ کر لیا لیکن نہ خیمے سے کوئی بہار آیا اور نہ ہی جیپ سے خیمے کا پردہ اندر سے بنیا رہا تھا امیان نے سائٹ کو جھٹ کر دیکھ کر اس کا بند توڑا اور اندر داخل ہوگا تو اس کے موہ سے بیختیار ایک طویل سانس نکل گیا خیمے کے اندر ایک لاش پڑی تھی جس کا رنگ نیلا ہو رہا تھا اس کے جسم پر شکاریوں جیسا لباس تھا خیمے کے اندر شکار کا مخصوص اسلحہ پانی کے دو کنٹینرز بھی موجود تھے اور خوش خورا کے ڈبے بھی یہ کیا ہوا یہ کوئی شکاری تھا اور رات کو سامپ میں سے ڈس لیا ہے سامپ اس قدر زہریلا تھا کہ یہ حرکت بھی نہ کر سکا ورنہ اس کے پاس سامپ کے زہر سے بچنے کی دوہ تو لازمن ہوگی سفدر بولا ہاں ادھر امرجنسی میڈیکل باکس ہی موجود ہے بہرال اس نے قربانی دے کر ہمارا راستہ صاف کر دیا ہے آؤ اب ہم نے فورا نکلنا ہے امران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اسے جھک کر لاش کی جیبوں کی تلاشی لی تو اسے جیب کی چاویاں مل گئیں تھوڑی در بعد وہ سب جیب میں سوار ہوئے اور جیب کو دوڑاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے پانی کا کنٹینر وہ اٹھا لائے تھے باہر چیک کرتے رہنا کسی بھی لمحے ہمیں گھرہ جا سکتا ہے امران بولا ہم چیک کر رہے ہیں سفدر نے جواب دیا فیول بیہس بیہس کو چھوڑنا پڑے گا فیول فل ہے تھوڑی در بعد وہ اس میدان کو کروس کر گئے اور انہیں ایک آبادی نظر آنے لگ گئی اس سے پہنے ایک بڑی سڑک بھی تھی اور پھر امران نے جیب کے سڑک پر پہنچتے ہی اس کا رکھ بائے طرف کو مور دیا اس آبادی میں شاید کوئی بہتر ذریعہ مل جاتا نہیں یہ عام سے گاؤں ہیں وہاں کیا ہوگا میں جلد از جلد کسی بڑے قصبہ شہر تک پہنچنے چاہتا ہوں سڑک پر تھوڑی سی ٹریفک بھی کسی وقت نظر آ رہی تھی امران صاحب ایک مسافر بس آ رہی ہے ہمیں جیب چھوڑ کر بس میں سوار ہو جانا چاہیے نہیں یہ بس جگہ جگہ رکھ کر وقت ساہ کرے گی جہاں تک یہ جیب ساتھ دیتی ہے وہاں تک اسی پر چلیں گے بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا امران صاحب گنشے پہلی کافٹروں کا پورا دستہ آ رہا ہے میدان کی طرف سے اچانک گو سے جانے بیٹھے شکیل نے کہا ہاں میں نے چیک کر لیا ہے اللہ مالک ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا مجھے امید ہے یہ لوگ اسے عام سے جیب سمجھ کر آگے نکل جائیں گے اور پھر واقعی گنشے پھلی کافٹرز شور مچاتے ان کے اوپر سے گزر کر سڑک کراس کر کے اس آبادی کی طرف بڑھتے چلے گئے جہاں جولیا نے جانے کے لیے کہا تھا شکر اللہ کا امران نے بے اختیار مسکرا کر کہا تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایک کافی بڑے قصب نمہ شہر کے آسار شروع ہو گئے تو سب نے اتمنان بھرا سانس لیا تھوڑی در بعد ایک بڑے سو نے معلوم ہوا کہ وہ ایک شہر کاولی میں پہنچے ہیں امران نے جیب کی رفتار ہلکی کر دی تھوڑی در بعد اس نے جیب کروکہ ایک ہوتل کی طرف مور دیا ہم نے جیب یہاں چھوڑ دی ہے امران نے ہوتل کی سائیڈ میں جیب رو گئی تو سب نیچے اتر آئے بڑا اسلام انہوں نے جیب میں چھوڑ دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی وہ انہیدہ انہیدہ ہو کر چلتے ہوئے آگے بڑھنے لگے امران نے جنرل اسٹور میں داخل ہوا جبکہ اس کے ساتھ ہی آگے بڑھ گیا فرمائیے جناب دکندار نے امران کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا کیونکہ اس کا لباس واقعی سنداز پر مسئلہ ہوا تھا کہ عجیب سے لگ رہا تھا میں سیئہ ہوں یہاں قریب بڑا شہر کون سا ہے جناب یہاں سے قریب بڑا شہر چرالہ ہے جو یہاں سے چاریس مل کے فاصلے پر ہے وہاں سے یہاں کے لیے بہت اچھے مقامات ہیں چرالہ تو شہر بندرگاہ ہے جی ہاں چھوٹی سی بندرگاہ ہم یہاں سے کسی ایسے شہر جا سکتے ہیں جہاں سے فلائٹس مل سکیں کہاں جانا ہے آپ نے جانا تو ہم نے چتراغ ہے وہاں میرے ساتھ ہی ہے میں ویسے بھی دھر کی سر کے لیے اکیلہ آ گیا تھا چتراغ تو یہاں سے بہت دور ہے اگر آپ رقم خرچ کر سکیں تو یہاں سے آپ کو ایک بڑی لانچ مل سکتی ہے جہاں آپ کو چتراغ کے قریب بندرگاہ کالنگ پہنچا سکتی ہے اس طرح شارٹ کٹ ہو جائے گا اور پھر کالنگ سے چتراغ صرف ڈیر سو کلومیٹر کے قریب ہوگا جبکہ یہاں سے تو چھ سات سو کلومیٹر سے بھی زیادہ دور ہے اوہ شکریہ آپ کا امران باہر آ گیا تھوڑی دیر بعد تو اپنے ساتھیوں سمیت گھاڑ پر پہنچ چکا تھا اور وہاں سے انہوں نے کالنگ کے لیے بڑی لانچ آسانی سے بک کر لی لانچ ٹو نے دو گھنٹے کے سمندری سفر کے بعد کالنگ پہنچا دیا جہاں سے وہ ٹیکسیوں کے ذریعے چتراغ بہ آسانی پہنچ گئے چتراغ واقعی بڑا شہر تھا یہاں سے فلائٹس بھی ہر طرف آتی جاتی رہتی تھی لیکن امران اور اس کے ساتھیوں نے کسی ہوتل میں رہنے کی بجائے سیہاں کے لیے بنے ہوئے ایک گیسٹ ہاؤس کا انتخاب کر لیا جو خالی تھا اس کے لیے اس نے چوہیدار کو ایک بڑا نوٹ دیا تھا تو اس نے کسی قسم کی تفصیلی پوچھ گچ کی ضرورت نہ سمجھی اب امران کو اتمنان تھا کہ اگر شاگل زندہ بچ کیا ہوگا یا فوج یا ملیٹری انٹیلیجنس ان کو آسانی سے تلاش نہیں کر سکے گی ورس 3 تو موجود ہے نا ہاں اسے چھوڑا جا سکتا تھا بھلا امران نے سفدر کو مسکراتے ہوئے جواب دیا امران صاحب اس مشن میں جتنا دور نہ پڑا نہ شاید ہم اتنا کبھی پاکیشیاں میں بھی نہیں دورے اس بار حقیقتاً قسمت نے ہمارا ساتھ دیا ہے ورنہ ہم بری طرح پھسکے تھے امران نے ٹی وی آن کر دیا ٹی وی پر خبروں کا بولیٹن پڑھا جا رہا تھا اور سب سے مین خبر واگرہ چھاؤنی کی تباہی کی تھی جس کی تفصیلات بتائی جا رہی تھی اصل مشن ٹی ایف نے مکمل کیا ہے ہم تو خامہ کا بھاگ دور کرتے رہے سب بے اختیار کھل کھلا کر اس پڑے آپ درست کہہ رہے ہیں اگر ٹی ایف کا دھما کا اصل ہے کہ ٹیپو کو متاثر نہ کر دا تو ہم واقعی چوہوں کی طرح شکار کر لیے جاتے سفدر نے مسکراتے ہوئے کہا کسی طرح شاکل سے رابطہ ہو جاتا تو مزہ آ جاتا اچانک امران بولا تم نے جان بجھ کر اسے ہر موقع پر زندہ بچایا ورنہ اس پر اسے انتہائی آسانی سے حلاق کیا جا سکتا تھا وہ ایک بزرگ کا قول ہے کہ دشمن کے مرنے کی دعا نہ کیا کرو اگر دشمن مر جائے تو تمہاری زندگی کی دعایں کون مانگے گا کیا مطلب میں سمجھی نہیں دشمن اس لئے اپنے دشمن کی زندگی کی دعا مانگتا ہے تاکہ وہ زندہ رہے اور وہ اس سے انتقام نہیں سکے عجیب قول ہے جولیا نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیا پریسیڈنٹ ہالس کے خصوصی میٹنگ ہال میں اس وقت شاگل کے ساتھ ملیٹری انٹیلیجنز کا چیف اور قومی سلامتی کے مشیر کے ساتھ ساتھ واگرہ چھونی کا جنرل گھوشی بھی موجود تھا ان سب کے چہرے لٹکے ہوئے تھے خاص طور سے چیف شاگل کی حالت انتہائی مایوس آنا تھی تھوڑی دیر بعد ہال کا دروازہ کھلا اور صدر اندر آئے ان کے پیچھے پرائی منسٹر تھے صدر اور پرائی منسٹر اپنی مخصوص کرسیوں پر بیٹھ گئے جنرل گھوشی صدر نے جنرل گھوشی کو مخاطب کیا یس سر آپ نے واغرہ چھونی اور لیبورٹری کی مکمل تباہی کی جو ریپورٹ دی ہے اس میں خصوصی طور پر یہ درس کیا گیا ہے کہ ایسا سیکرٹ سرویس کے چیف شاگل کی ناہلی کی وجہ سے ہوا ہے کیا آپ اس کی تفصیل بتانا پسند کریں گے یس سر گھوشی نے کہا اور پھر اس نے شاگل کے مشرقی دیوار کے قریب موجود ہیلیکاپٹر میں اکیلے بے ہوش ہونے اور پھر پاکشے ایجنٹوس اس کی سعودے بازی اور آخر میں زیرو پیرشوٹ باندھ کر اکیلے جانے کی تفصیل بتا دی جناب چیف کی وجہ سے ہم اس ہیلیکاپٹر پر حملہ بھی نہ کر سکے البتہ جب وہ لوگ واقع نکلتے نظر آئے تو ہم نے ہیلی کو اتنا نقصان پہنچانے کی اجازت دے دی کہ جس سے وہ نیچے اترنے پر مجبور ہو جائے اور انہیں پکڑا جا سکے لیکن اس دوران لیپ تباہ ہو گئی اور پھر اس کا اثرات قریبی اسلحہ سٹور پر پڑے پھر پوری واگرہ چھاؤنی تباہ ہو گئی اس نقصان زیدہ ہیلیکاپٹر میں چیف شاگل ایک بار پھر بے ہوش پڑے ملے تھے ان کا زیرو پیرشوٹ بھی اتار لیا گیا تھا اس کے بعد ان لوگوں نے دو جیپیں اور ایک فوجی ہیلیکاپٹر بھی تباہ کر دیا اور نہ ہی لیپورٹری اور نہ ہی واگرہ چھاؤنی تباہ ہوتی اور سیکڑوں کی تابہ میں فوجی افسر اور سپاہی بھی ہلاک نہ ہوتے اور نہ گنچے پھر ہیلیکاپٹر اور دوسرے ہیتھیار تباہ ہوتے لیکن ہم ان کی جان بچانے کے لیے اس لیے مجبور تھے کہ یہ سیکرٹ سرویس کے چیف تھے انہوں نے لیپورٹری کیسے تباہ کی کیا ان کے پاس ایسا اسلحہ تھا جس سے وہ لیپ تباہ کر سکتے یا سر وہ چیف کو اخوا کر کے ساتھ لے گئے تھے اور جناب لیپورٹری کے نیچے خصوصی کمرہ محفوظ رہا ہے جہاں فون کالر ٹیپ ہوتی ہے اس ٹیپ سے پتا چلا کہ شاگل صاحب نے خود ڈاکٹر وشنو کو فون کر کے مجبور کیا کہ وہ مشرقی راستہ کھول دیں اس طرح دشمن لیب میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے اگر چیف صاحب ایسا نہ کرتے تو وہ لوگ کسی صورت بھی لیپورٹری میں داخل نہیں ہو سکتے تھے لیکن وہ عمران آوازوں کی نقل کرنے کا ماہر ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس نے چیف شاگل کی آواز میں ڈاکٹر وشنو سے بات کی ہو جناب اگر ایسا ہوتا تو ڈاکٹر تک کال ہی نہ پہنچتی کیونکہ چھاؤنی میں ناصر سپر کمپیوٹر ہے جو فیٹ شدہ آوازوں کو کروس کراتا ہے بلکہ لیپورٹری میں خصوصی طور پر وائس چیکر کمپیوٹر بھی منسلک تھا اس لیے نقلی آواز کسی صورت بھی ڈاکٹر وشنو تک نہیں پہنچ سکتی تھی اور جہاں تک میں سمجھا ہوں وہ چیف کو اپنے ساتھ اس لیے لے گئے تھے کہ ان سے کال کرا کر لیپورٹری کھلوا سکیں اور چیف نے ان کی بات مان کر ڈاکٹر وشنو سے لیپورٹری اپن کرا دی جس کے بعد یہ سکت مچ ہوا چیف شاگل آپ ان الزامات کے جواب میں کیا کہتے ہیں صدر نے چیف سے پوچھا جناب جب میں واغرہ گاؤں کے ملیٹری ہیڈکارٹرز میں گیا مجھے کارنل چوپڑا نے کال کیا تھا کہ انہوں نے پاکشے ایجنٹوں کو پکڑ کر ہلاک کر دیا ہے تو وہاں میرے سر پر ضرور لگا کر مجھے بے ہوش کر دیا گیا پھر مجھے ہوش آئے تو میں چھاؤنی میں تھا اس کے بعد اس عمران سے بات ہوئی وہ لیپ کو تبا کرنا چاہتا تھا تو میں لیپ کو بچانے کے لیے اور اسے باہر نکالنے کے لیے اپنی جان کے قربانی دینے پر تیار ہو گیا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے لازمان ہلاک کر دیں گے لیکن انہوں نے اچانک مجھ پر ایک بار پھر وار کر دیا اور میں بے ہوش ہو گیا پھر جب مجھے ہوش آیا تو پتہ چلا کہ یہ لوگ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ٹریس ہی نہ کر سکے حالانکہ وہ جدھر گئے تھے وہاں میلوں تک وسیع میدان تھا اور وہ لوگ بینہ کسی سواری کے تھے اگر جنرل گھوشی اپنے ہوش و حواظ درست رکھتے یا مجھے فوری طور پر ہوش میں لے آتے تو میں لازمان انہوں نے ٹریس کر کے حالہ کرا دیتا لیکن اس وقت مجھے ہوش میں لائے گیا جب وہ لوگ غائب ہو چکے تھے جنرل گھوشی کیا آپ نے وہ ٹیپ اپنی ریپورٹ کے ساتھ ارسال کی ہے یا سر ان حالات میں سرہ سر شاگل صاحب قصور وار نظر آتے ہیں اس عمران نے انہیں اپنے مشن کے لئے استعمال کیا اور یہ استعمال ہوئے جس کی وجہ سے کافرستان کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا اس لیے میں ان کے کورٹ مارشل کا حکم دیتا ہوں چیف آف ملیٹری انٹیلیجنس چیف شاگل کو گرفتار کریں گے اور جنرل گھوشی ملیٹری کورٹ بنا کر ان کا کورٹ مارشل کرائیں گے اور یہ کام آج شام تک مکمل ہو کر اس کی فائنل ریپورٹ مجھے مل جانی چاہیے اور سیکرٹ سروس کا نیا چیف فرائن ملیسٹر صاحب منتخب کریں گے احکامات کی تعمل کی جائے صدر نے انٹیل غسائلے لہجے میں کا اور اس کے ساتھ ہی ووٹ کھڑے ہوئے ان کے اٹھتے ہی شاگل سمیت سبوٹ کھڑے ہوئے چیف شاگل میں نے آپ کو بڑے طویل عرصے تک بہت موقع دیئے لیکن اب معاملات اپنی انتہا کو پہنچ چکے ہیں اس لیے آئیم سوری اب انصاف ہوگا صدر نے پی ایم سے کہا اور شاگل نے بھی اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے اسے یہ بات پسند آئی ہو اس کی بجی ہوئی آنکھیں دوبارہ چمک اٹھتی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ پرائم منسٹر اس کا ہمائیتی ہے اس کے ساتھ اس کہانے کے اختتام ہوتا ہے